ایسی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام جو مسلمان حضرات ہیں ان کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور قادیانی جو ملنگ ملنگنیاں ہیں ان کے لئے ہدایت کے دعا آج شروع میں دوستوں کو بتا دیں کیونکہ یہ سرکس والی پوسٹ ہے تو کام بھی تھوڑا سے اسی طرح ہو رہا ہے کہ مرزے کا نشان ہو رہا ہے زیاب بھائی کے آواز جو ہے وہ نیٹ کا ادھر سے ایشو ہے تو زیاب بھائی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کوشش کریں اگر نہیں تو ہم اس کو پہ کانٹینیو کرتے ہیں جیچ اور سب جاری رکھیں قادیانی جو حضرات ہیں ان کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں اس بات کے حوالے سے جو ان کا یوکے میں جو چھےس اور سات یہ اگست کو یہ جو ان کا سرکس ہونے جا رہا ہے جس کو یہ جلسہ سلانہ کہتے ہیں جتنے بھی مسلمان حضرات یا جو لوگ بھی ہماری آواز سور رہے ہیں اور جو قادیانی ملانگ ملنگنیاں بھی ہماری آواز سور رہے ہیں اس بات پر گور کریں سپیشلی جو قادیانی ملانگ ملنگنیاں ہیں کہ اس کا نام رکھا ہوا ہے جلسہ سلانہ لیکن یہ اصل میں سرکس ہے اور سرکس سے سرکس بھی ان کے لیے یہ سرکس میں بھی کچھ جو ایکٹر ہوتے ہیں وہ محنت کر کے آتے ہیں یہ تو ایسے ایکٹر ہیں ان کے جو بغیر محنت کے بغیر کچھ کیے ایسی ایسے ایک کھیل دکھاتے ہیں ایسی ایسے کرتب دکھاتے ہیں کہ ان قادیانی جو ملنگ ملنگنیاں ہیں ان کے نہ صرف ایمان لوٹ رہے ہیں ان کے چندے بھی لوٹ رہے ہیں اور اس سرکس کو دیکھنے کے بعد یہ ایک مداری کا تماشا ہے بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا جو مداری تماشا دکھاتے ہیں وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ جھوٹا کھیل مداری کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مداری والا آپ کے سامنے پھول بنا کے دکھا دے گا پیسے بنا کے دکھا دے گا لیکن وہ سارا دھوکہ ہوتا ہے حالانکہ وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے کے وہ اس طرح کا کھیل پیش کرتا ہے میں آپ حضرات کے سامنے جو قادیانی حضرات ہیں ہمارا مقصد کوئی نفرت نہیں ہے کسی سے ہمارا مقصد ہے قادیانی حضرات کے سامنے حقائق رکھنا میں چونکہ اس کلٹ کا حصہ تھا مجھے دو تین باتیں بتائی گئیں جن کے وجہ سے میں بڑا اس جماعت پہ مجھے ناز تھا پہلا یہ بتایا گیا کہ مرزا غلام قادیانی ایک سچا عاشق رسول ہے کتابیں پڑیں پتا چلا کہ وہ تو ایک جس طرح پنجاب میں ایک جاہل قسم کے ایسے گندے پیر جو ظالم قسم کے ہوتے تھے اور گندے بھی ہوتے تھے وہ نہاتے نہیں تھے لوگوں کو گاڑیاں دیتے تھے شراب پیتے تھے نشہ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی پیر لوگ اس کو چومتے تھے مرزے کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نارمل انسان نہیں تھا وہ ایک ایسا ہی ایک طرح کا پاگل سا انسان تھا آپ کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے قادیانی ملنگ ملنگ نہیں ہوں گوزہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد اقاعد دیکھے تو وہ اس سے بدترین نکلے پھر یہ تھا کہ ہمارے مربیان مولیمین جو ہیں جب میں سکلٹ کا حصہ تھا تو مجھے یہ بتایا گیا اور مجھے یہ میرا بھی امان تھا جب اس کلٹ کا حصہ تھا کیونکہ ہم نے دوسرے علماء کے کبھی بات ہی نہیں سنی تھی تو مربیان جو مولیمین ہے وہ دلائل سے مو بند کر دیں گے دنیا مربیان مولیمین جو ہے وہ بڑے ہی پاک ہستیاں ہیں یہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا جب ہم اس کلٹ میں تھے مربیان کی جو حالت ہمارے سامنے آئی جب میں نے دوسرے علماء کو سنا اور حقیقت کو دوسروں کی زبانی بھی سنا اور چیک بھی کیا تو پتا چلا کہ یہ جو بتایا کرتے تھے مربیان مولیمین اور یہ آمدیا کلٹ کے لوگ کہ ایک دور آئے گا کہ اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گی وہ تو یہ مربیان ہیں اور اگر اس کا ثبوت چاہیے تو مربی آمر منیر کی وہ ویڈیو سن لیں جس میں اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے مربی آمر منیر صاحب جنہوں نے یہ سکلٹ کو چھوڑ دیا ریسنٹلی ان سے جب ہم نے حالات پوچھے جامع آمدیا کے اور یہ جو ہیرہ منڈی ہے ان کی جس کو یہ داروں زیافت کہتے ہیں اور یہ جو ربوہ ہے یہ جو دارل قضاء میں اور فضل عمر حضرتال میں اور تاہر انسٹیٹوٹ میں انہوں نے جو کمرے بنائے ہوئے ہیں فہاشی کے تو پتا چلا کہ یہ ربوہ نہیں ہے یہ تو ایک ہیرہ منڈی سے بھی بدترین ہے مربی آمر منیر صاحب سے جب ایک قادیانی مربی عمران کالو نے یہ سوال کیا کہ آپ جو بیان کر رہے ہو قسم کھاؤ کہ آپ یہ سچ بیان کر رہے ہو مربی آمر منیر صاحب نے جو ایک سو مربی ہیں اب تو مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ وہ تو اس کلٹ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے انہوں نے قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا اور قسم کھا کے کہا کہ میں نے جتنے واقعت بیان کیے ہیں یہ سچ ہیں سارے جو مربیان مولیمین ہیں وہ جامعہ کے اندر آپس میں بھی ان کے بدکاری کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو مربی مولم ہیں پساتزہ مربیان کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں ہیرہ منڈی جو تھی ربوہ جو دارو زیافت ہے اس میں مربی صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ کئی ملنگ ملنگنیاں مربیان کے ساتھ ننگی پکڑی گئی ہیں جن میں صدر لجنا شامل تھی ان کی بیٹنیاں شامل تھی پھر مربی عامر منیر صاحب نے بتایا کہ ان کے مربیان مولیمین یہ شاہ کی پوجہ پارٹ کے بعد زیادہ تر جو مربیان مولیمین ہیں کوئی تو جا کے صدر کی لڑکی کے ساتھ سو جاتا ہے کوئی سیکرٹری صلاح شاہد کی سی لڑکی کے ساتھ سویا ہوتا ہے کوئی قائد مجلس کی بیان کے ساتھ سویا ہوتا ہے اور جب پتا چلتا ہے اور بدنامی ہونی شروع ہوتی ہے تو اس مربی مولیمین کو سزا یہ ملتی ہے کہ کسی اور علاقے کا جو بدنام منبی ہے اس کو سیری میں بیج دیتے ہیں اور اس کا مطبعہ کر دیتے ہیں یہ ہے اس کی سزا وہ بھی پتا چل گیا ان کی حقیقت کا اس کے بعد پتا چلا کہ جی ہماری جماعت پاکستان میں تو تھوڑی بہت پبندی ہے ہماری جماعت دنیا میں پھیر رہی ہے میں بھی نارے مارتا تھا جب میں ملانگ تھا اس کلٹ میں جب میں کرنڈا آیا تو میں نے دیکھا کہ وہی گجران والا سیالکوٹ آپ صاحب بعد کے چار بعد نصیب ہیں قادیانی ملانگ نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا نہ کوئی سکھ نہ کوئی ہندو وہی جہاں کسی ان کے جہاں یہ پوجہ پاڑ کرتے ہیں وہاں جائیں آپ دیکھیں جا کے ملیں جی صدیقی صاحب کیا آل ہے کہاں سے ہیں سیالکوٹ سے جی آپ منیر احمد مشتاق صاحب اور تین تین چار چار نام بھی ہیں اسی طرح گرچے ہوئے یہ آپ بتائیں خلیق صاحب جی میں گجران والا سے وہی چار ملانگ ملانگ نیاں پھر ہمیں پتا چلا کہ عام جو علماء ہیں وہ تو جلسے ہوگا رہا ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہمارا ہوتا ہے جلسہ سلانہ تو اس پہ جو کمال ہوتا ہے جس طرح کی نظم و ضبط ہوتا ہے اور جو جو حقائق پیان کیے جاتے ہیں وہ تو بلکل دودھ کے دولے ہوئے بلکل بیعتیں ہیں تو وہ سچی ہیں بادشاہ ہیں تو وہ سچے پیش کیے جا رہے ہیں چندہ لوٹنے کے لیے تو طریقے یہ بیان کرتے تھے ہم سمجھتے تھے ایسے ہی ہے اور اس کے بعد جناب خلیفہ صاحب آ رہے ہیں تو ہم سوچتے تھے کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا سربراہ یہی ہے اس طرح کا ہمیں اندیرے میں رکھا گیا اب جب کہ پتا چلا ہے کہ وہ جو جس کو ہم جلسہ باقی چیزوں کے علاوہ آج چونکہ ہم نے اس سرکس کے حوالے سے بات کرنی ہے یہ جو یوکے میں جلسہ ہے یہ اصل میں قادیانی سرکس ہے اور اس سرکس میں بڑے بڑے جو مرزا فیملی کے ایکٹر ہیں وہ بھی حصہ لیتے ہیں اور کئی قادیانی ملنگ ملنگنیاں سے آلکور بیان آلہ حافظہ بات کے وہ بھی جناب اس تماشے میں حصہ لیتے ہیں اس میں ہم نے بڑے بڑے ان کے دکھائے تھے ایکٹنگ کر کے لوٹنے کے طریقے ان ملنگ ملنگنیاں کو تو کافی طریقے ہم نے بتایا تھی ایک تھا جو پیچھے جو حصہ ہم نے اول پیش کیا تھا آج ہم اس کا حصہ دو پیش کریں گے تو آج ہم ان کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ کلٹ جو ہے یہ ان ملنگ ملنگنیوں سے چندہ لیتا ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے ملنگ ڈراؤ چندہ کماؤ ایک یہ بھی آئیٹم اس سرکس میں پیش کی جاتی ہے اور چونکہ آج نیٹ کا مسئلہ ہے ہم نے یہ جو مجودہ گدی نشین ہے یہ جو پہلے اس سے مرزا طاہر تھا جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا تھا اس کلٹ میں وہ ہم نے ان کی کچھ ویڈیوز ہم کوشی کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم نے ایک مفتی مباشرکالوں کے ویڈیو دکھائی تھی کہ جس میں وہ ملنگوں کو ڈرانے کے لیے بتا رہا ہے کہ قادیانی ملنگوں سے قبر میں دو سوال ہونی ہے قادیانی جو ملنگ ملنگنیا ہے اس بات پہ گوھر کریں قبر میں قادیانیوں سے یہ کیا یہ اسلامی تلیم ہے قبر میں قادیانیوں سے دو سوال ہونی ہے تبلیغ کی تھی اور چندہ دیا تھا قادیانی ملنگ ملنگنیا سنو یہ کونس اسلام ہے یہ چندہ کا چندہ جو انہوں نے قبر میں بھی ڈال دیا اندازہ کریں تو ہم کوشی کرتے ہیں کہ وہ اگر دبارہ ان کو وہ پلے کر کے دکھا دیں جو چندہ ملنگ تو وہ مشرکالوں کی جسم وہ ان کو کہہ رہا ہے ملنگوں کو دو سوال ہون ہیں قبر میں پھر ہم ان کے ساتھ جو مجودہ ان کا قدیانی شین ہے وہ کس طرح ڈرا رہا ہے وہ بھی ان کو دکھاتی ہے وہ ہو سکتی ہے شیئر اپلیز ویڈیو ہماری ایک بزر حضرت مولی عبد المال سانساہل بھائی احمدی کیسے کیسے طریقے گڑے ہوئے ان ملنگ ملنگنیوں کے لیے سنیں جی حضرت مولی عبد المال سانساہل بھائی وہ بیان کیا کرتے تھے کہ جس دن حضرت مولی عبد المال سانساہل بھائی صحابی جو میاں غلام مصدور نام تھا اس کا خوص ہو چکا تھا وہ کشک میں ملا ہے آپ نے اس سے پوچھا کہ میاں غلام مصدور آپ کو خوص ہو گئے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گئے آپ کی خدا سے گفتگو ہوئی آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی احمدی خوص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا باتیں پوچھتا ہے اس صحابی نے کشک میں جواب دیا دو باتیں پوچھا کرتا ہے احمدی سے جب کوئی احمدی خوص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دو باتیں پوچھتا ہے مہلی یہ سبلی کی اور نوزری یہ چندہ دیا اگر احمدی جواب دے میں نے سبلنگ بھی کی تھی چندہ بھی دیا تھا خدا کرتا چاہو میں سننے جی قادیا نے ملنگ ملنگ نہیں ہوں یہ ہے آپ کا اسلام اس کے بعد اللہ کریں آپ کو کچھ گور بھی کریں یہ آپ کو اسلام دیا گیا ہے اس کے بعد ہے یہ میں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی پچھلے پروگرم میں جا کے قادیا نے ملنگ ملنگ نہیں ہوں دیکھ لینا اس میں ایک مبارک نظیر ان کا وہ مرزا فیملی کا کوئی ایکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے ڈرانے کے لیے کہ جس جس نے اس جماعت کے خلاف وعد اٹھائی ہمارے رات کے تیر اس کا مقابلہ کریں گے اور جس بندے نے وعد اٹھائی اسی تیروں سے ہماری دعاوں کے تیروں سے اس کا کام ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ جتنا مرچی لوچ لفنگ دیکھو زبان نہیں کھولنی اگر پھر بھی کوئی بدل سیب کھول لیتا ہے اس بہان تو پھر ایک اخراج کا لیتر ہے جو مار مار کے سیالکوٹیوں کا یہ کلٹ برا حال کر لیتا ہے ایک اور ویڈیو ہے اس میں جو مجودہ قدین چین ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک بیوہ نے سب کچھ دے دی دیکھیں بیوہ کو بھی لوٹنے کے طریقے سن لیں وہ بھی کوشش کریں دوست اگر وہ شیئر ہو سکتی ہے پلیز جس میں مجودہ قدین چین کہہ رہا ہے کہ ایک بیوہ کو بیوہ نے سب کچھ دے دیا اور پھر اس کے پاس کچھ نہیں تھا پھر اور ملا وہ بھی دے دیا پھر وہ بھی دے دیا اور کہا دیا نے ملنگوں ملنگنیاں نارے لگا رہے ہیں انہوں نے لینا ہی لینا ہے وہ بھی ویڈیو دکھائیں ان کو اسی طرح کی باتیں سناسنا کے ان ملنگوں کے انہوں نے لوٹ لیا ہے وہ ویڈیو مل سکتی ہے جس میں کیونکہ نیٹ کا ایشو ہے ہمارے پاس تو ساری ہیں لیکن اگر ایشو نہیں ہے تو ہم دکھائیں ان کو ملنگ کی جماعت موالا کے بولوں کرتے ہیں ایک بیوہ ختم ہونے جماعت کو ہماری ہے وہ ٹیمبر سائر پر ہر سال اپنی ازیر کنسا بھی چندر اضاء کرتے ہیں اس سال وہ خیزگیدی بجتوں کو باردہ کیا اور ترانے سال یہ دیگر خواباتین سے تعلیم مکمل اضائی جانے کی تحفیق بھی حاصل کی جس میں اضائی کی مکمل کی اسی رات خواب میں دیکھا جو نے بتایا جا رہا ہے کہ آج سے تمہارے کاموں میں خدا بزرگ کرے گا اگر اگلے دن کو ملنگ سال کو پر آئیم اور چندر اضائی کی چندر اضائی کی چندر اضائی کی چندر اضائی کی بزرگت سے خودتالہ کی فرسل میں بہت زالہ سماری جتا ہے اور اب تو مجھے اس نے خودی کے عدیت بزرگ کرے گا خودتالہ اس طرح بات زفار اللہ تعالیٰ بری طور پر یہ محانی ترکی کو محانی پر زماری جتا ہے قادیانی ملنگ ملنگنیوں خدا کے لیے اس بات کو بھی دور کر لیں دیکھیں اسلام کہتا ہے جو صاحبی حصیت ہے مارک کرتا ہوں کسی دوست کا مائی کو اپن ہے اسلام کی جو تلیم ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ صاحبی حصیت ہے وہ زکاعت دے اور زکاعت کا ایک طریقہ مقرر کیا کہ سال بار اتنی آمدن آپ کے پاس وہ اتنے پیسے ہوں پھر جو صاحبی نصاب ہے وہ خدا کی راہ میں دیں قادیانی ملنگ ملنگنیوں کو لوٹنے کے لیے ایک نیا اسلام پیش کر دیا جس کا نام اسلام ہے حالانکہ یہ آمدی کٹ جو ہے کفر ہے کفر سے بھی یہ گلیس ترین کفر ہے لیکن آپ کا ایک دن کا بچہ بھی چندہ دیتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلان کی نوکری چلی گئی اس نے جناب کریڈ کارڈ سے کرز لے کے دے دیا فلان جو تھا اس کو زمین کا مسئلہ تھا اس نے چندہ دے دیا پھر زمین بھی ساری دے دی فلان کو گھر ملا اس نے گھر دے دیا جاؤ مرزے مسرور سے جا کے مانگو کہو حجور پر نور یہ جو کروڑوں ڈالر کی مرسٹیز ہیں کوئی ملنگ ملنگنی سیال پر ویرانہ حق سباد کی مانگے کہ مرزا صاحب ایک مرسٹی مجھے دے دیں مار مار کے خراج کے جوتے اس نے سرنا نیمہ کر دیا آپ لوگوں کہیں مرزا صاحب کو یہ جو گوڑے رکھے ہوئے ہیں کروڑوں ڈالر کا ایک ایک گوڑا ہے یہ حجور مجھے ایک دے دیں حجور نے مار مار کے پولے آپ کو سرنا نیمہ کر دینا ہے لیکن آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ فلان جو تھا خاندان ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا اور بشرموں یہ جو ملنگ ملنگنیاں ہیں سنیں جو ایک دن کا بچہ ہے اس پر کون سے پیسے لگو ہوتی ہیں اسلام نے کب ایک دن سے بچے سمانگئے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں ٹھیک ہے یہ آپ کا حال ہے آنکھیں بند کر کے دے رہی ہیں اور جن کو دے رہی ہیں ان کا حال دیکھیں پہلا تو یہ بدنصیب جوں کہ میں تو کینڈا امریکہ جرمنی فرانس یہ سارے ملک دیکھے ہوئے میں نہیں اور میں نے کادیانی ملنگ ملنگنیاں کو خود دیکھا ہوا ہے اکثریت ان کی ویل فیر مانگتی ہے کیونکہ انپاڑ ہیں پیسے آپ نے سارے جو بچوں کے پیسے ہیں وہ اس کلٹ کو دے دیئے کیا کوئی مرزا فیملی کا بندہ بھی انپاڑ ہے پھر یہ سیالکورٹ گجنالا حافظباد کے انٹرنیشنل بکاری ہیں کسی ویل فیر کے بینیفیٹ کے سشال کے دفتر میں جا کے دیکھو سیالکورٹی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ آپ نے بچوں کی تلیم کے پیسے مرزا فیملی کو دے دیئے کیا کوئی مرزا فیملی کا بندہ بھی انپاڑ ہے دفتر کے باہر بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا آپ نے اس لیے وہ لینے والے ہیں مرزا غلام قادر نے ایک قبروں کا دندہ جو بدت ہے جس کا نام یہ نظام میں بسیعت ہے اس نے رسالہ لکھا اس نے لکھا یہ بڑا نیک کام ہے جی آئیں اس میں جنت لیں ساتھ مرزا نے لکھا میں اور میری اولاد وہ چندہ نہیں دیں گے اس نظام بسیعت میں اس بدت میں ہم نے کبریں آپ نے سیالکورٹیاں نے بنانی ہے جگہ سیالکورٹیاں نے خریدنی ہے دفن ہم نے ہونا ہے فری اور آگے مرزا نے لکھا جو سوال کرے گا وہ منافق ہوگا ہم نے نہیں دینا سیالکورٹیاں نہیں دینا ہے یہ ہے جو ملنگ ڈراؤ چندہ کماؤ ہاں جو ملنگ سوال کرے اس کو کہو خدا کا خوف کرو ڈرو اللہ سے خوف کھا جو برکت اٹھ جائے گی بچے مر جائیں گے جاؤں مرزے مسرور کے وہ جو محالہ جہاں وہ رہتا یوکے میں اس کے باہر جا کے کھڑے ہو کہ سارے ملنگ ملنگنیاں شور کریں کہ مرزا صاحب آپ نے مر جانے ہیں اللہ سے ڈرو ایک گاڑی ہمیں دے دو مار مار کے اس نے سیر میں اخراج کے لیتر وہاں سے توڑ لگا نہیں ہے آپ نے کبھی نہیں دے گا ہاں آپ کو کہے گا کہ جاب چلی جائے گی جلدی جلدی میرے کاؤنٹ میں ڈال دو کوئی خدا کا خوف کرو پھر کربانی کے پیسے ہیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے وہ مرزے طاہر کی اس نے کربانی کے پیسے لوٹنے شروع کر دیئے ہیں اس نے کہا ہے اگر کربانی کرنی ہے وہ تو صرف کھانا کعبہ میں ہوتی ہے اور اس کو یہ بھی پتا تھا ہم نے تو کھانا کعبہ جانا ہی نہیں ہم نے تو ایک بکرا بھی نہیں جا کے دینا تو وہ کربانی کے پیسے ہمیں دیں ہم نے افریقہ بیجنے ہیں ملانگ ملنگنیوں نے افریقہ کے لیے پیسے دے دیئے ہیں وہ سارے انہوں نے کھا جانے ہیں جا کے سندھ میں زمینیں دیکھیں مرزا فیملی کی گاڑیاں دیکھیں کروڑوں ڈالر کی رین سینڈ دیکھیں ملنگو آپ کا بھی اس طرح کا ہے وہ زیادہ آپ کو خدا کا خوف آتا ہے ان کو نہیں آتا کوئی خدا کا خوف کریں کوئی خدا کا خوف کریں کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں اس کے بعد اور بھی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ پروگرم لمبا ہو جائے گا لیکن اور بھی ہیں ہم آپ کے حوالے آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں ابھی آپ کا جو چندہ ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں حضور کے گوڑے آپ کو دکھاتے ہیں عام ملنگ ملنگنیوں کو یہ بتایا جاتا ہے جس کا نام ہے تحریک جدید تحریک جدید یہ تھا حالانکہ یہ اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے انہوں نے چندہ لوٹنے کے نام رکھے ہوئے ہیں تحریک جدید وقف جدید تاہر فانڈ مریم فانڈ نصیر فانڈ بلکیز فانڈ لخد لانت لیکن تحریک جدید عام ملنگ ملنگنیوں کو نہیں پتا میں بتاتا ہوں خلیفہ زانی نے کہا کہ جو ملنگ ملنگنیاں ہیں جو کہا دیا نہیں ملنگ ملنگنیاں ہیں سادھا کھانا کھائیں سادھا رہائش رکھیں سادھا کپڑے پہنیں جو بچا کے پچت کر کے اشایت اسلام جس کے یہ کفر ہے جس کو انہوں نے اسلام کا نام دیا کہ اس کے لئے اس کفر کو پھلانے کے لئے چندہ دیں یہ تھا تحریک جدید یہ جو مرزا فیملی کے سارے ایکٹر ہیں ان کا رینسن سادھا ہے ان کے کپڑے سادھا ہیں ان کی گاڑیاں سادھا ہیں کوئی چیز ان کی سادھا ہے سادھا رہنا ہے تو ملنگ ملنگنیوں نہیں چھتر کھانے یا اکھرا آئینے تو ملنگ ملنگنیوں نہیں شادی پہ پبندی ایک سال کے لگ جاتی ہے ملنگ ملنگنیوں پہ کہ شادی کرنی ہے ایک سال کے پبندی ہے زنا کر لیں شادی نہیں ہونے دینی مرزا صاحب نے جب تک چندہ نہیں دینا یہ کون سا اسلام ہے تو خدا کے لئے گوھر کریں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں حضور کے گوڑے اس پہ تھوڑا سا گوھر کر لیں کہ گوڑے رکھنے یوکے کے اندر حالانکہ ربوہ کے اندر میں خود دیکھ گیا تھا یوکے کے اندر گوڑے رکھے ہوئے ہیں مرزا صاحب نے اور جناب چھوٹے چھوٹے گوڑے ہیں بڑے بڑے گوڑے ہیں ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے مرزا صاحب کی زبانی آپ یہ نہ کہیں کہ مول بھی جھوٹ بولتا ہے زیا بھائی وہ ویڈیو ملی ہے وہ وہ پلے کریں پلیز اگر ہو سکتی ہے تو جس میں یہ اور نام سن لیں اپنے چندے کے گوڑوں کا یہ بھی گوڑوں والی ہے ایک اور بھی ہے یہ دوسری والی ہے میزم یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے جس میں یہ بڑا عشق کر رہا ہے نا چھوٹے چھوٹے بچیوں کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہی ہے چلیں برحال دوسری ایک میں پلے کر دیتا ہوں اگر زیا بھائی آپ کو پرابلم ہے ہاں جی یہ والی ہے ویڈیو سنے ملانگ ملانگ نہیں ہوں سنو بیدیوزی نیاری زیابہ یا روزی نیاری ہے بیدیوزی نیاری ہے بیدیوزی نیاری ہے موسیقی 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 یہ گھوڑوں کے نام ہیں یا فلمی سٹارز ہیں یہ فیمیل اکٹریسیز ہیں سوال پوچھنا تھا کہ جب میرے لڑا ماں کے پیر میں آکے گھرے پیٹ سکتیوں ہاں تو آجاو میرے ساتھ شیلی بہت جانا ہے چھوٹا پونی میں نے رکھا تو ہوں تو بھارے لئے شکریہ کیا کیسے دن پیٹھنا چھوٹا ہوں؟ گم میری امی کا Lo einsل چھوٹی ہو گی هاں gives مری امی اور ابو کے چھوٹی ہو گی ابو کی چھٹی ہو رہا تو آب ہاں Duke Entertainment 눌러 with all of your phone نہیں نہ جانے گا ٹھیک ہے آجو تو آپ کو einen کو بتھا دائیگے ٹھیک ہے کنتے گھر گھر میں بہت کے نام ہیں؟ دو گھنٹے ہیں؟ چھی ہنیں بھائی یہ ہے جناب جو ہم نے ویڈیو دکھائی ہے جو کسی ملانگنی کو یہ تھوڑا سے چھوڑ آ رہا ہے پتہ نہیں مائیسہ جا بھائی اگر جزاکاللہ سورے اچھا بات یہ ہے کہ کسی ملانگ ملانگنی کو اگر نیٹ کے پرابلوں کے وجہ سے نہیں سمجھ جائی تھوڑی سی تو ہم ان کو ویڈیو دے سکتے ہیں ہمیں کال کر لیں ہمارا نمبر سامنے ایک ویڈیو میں مصوب فرما رہی ہیں ایک بچے نے سوال پوچھا ہے کہ جی گوڑوں کے نام کیا ہیں دیکھیں یہ ڈھرکی بڑے گوڑوں کے نام چندے کے پیسوں سے گوڑے رکھے ہوئے ہیں نام سن لیں شہباز یہ ہے جی خلیفہ کا گوڑا شکیرہ کہا دیا نہیں ملانگ ملانگنیوں اگر نہیں پتا آپ کو تو میں بتا دیتا ہوں شکیرہ کونے جس طرح وہ خلیفہ زانی ہو گیا تھا عاشق روح و کنجری کا اسی طرح شکیرہ جو ہے یہ دنیا کی ٹاپ ڈانسر ہے اور ٹاپ سنگر ہے اور یہ نام ہے گوڑے کا شکیرہ یہ گوڑی ہے جی شکیرہ آگے سنیں اللہ اللہ یہ سیالکوٹیوں کے چندے سے بابرکت پاک ناموں والی گوڑیاں سریتی ہوئیے کس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں مجھے بتایا تھا دوستوں نے کہ ادھر یوکے میں اس طرح کی چندے کا حال ہو رہا ہے سیالکوٹیوں کے چندے کا کہ بڑے بڑے قیمتی گوڑے رکھے ہوئے ہیں اور دور میں وہ حصہ لیتے ہیں کروڑوں روپیہ اس پہ یہ مرزا فیملی جوا لگاتی ہے تو میں نہیں مانتا تھا مثلا ماننے سے مراد یہ ہے کہ میں میں سمجھ تھا تھا اتنا مہنگا جو شاید اتنی طوائی یہ نہ کرتے ہوں ان بادنصیبوں کے چندے کے ساتھ لیکن یوکے میں گوڑے رکھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو بڑے بڑے عددار ہیں دوسرے ملکوں کے جن کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنا کے کام نکنوالے ہوتے ہیں ان کی فیملیز کو انوائٹ کیا ویلکم کیا آپ نے تعلق بنائے اپنے لوگوں کے ویزے لگے اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی پوسٹیں ٹونڈی اور ملنگ ملنگنیوں کے لیے یہ ہے کہ حضور بڑی سادہ زندگی بسر کر رہی ہے پہلے تو ملنگ ملنگنیوں یہ دیکھ لو یہ آپ کا حضور خود بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس آپ نے سوری تو انٹرپیو چوزی صاحب آپ نے باقی گوڑوں کا نام نہیں بتایا ان کا دل ٹوڑ جائے گا آپ نے ان کا نام نہیں لیا شباز کا لے لیا آپ نے شکیرہ کا لے لیا نراز ہو جائیں گے نراز نہیں ہو جائیں گے شرم کریں کچھ یہ گرت کریں یا شرم کریں ملنگ ملنگنیاں ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے تو نہ تو ہم کسی کی محافظ کر رہے ہیں ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ملنگ ملنگنیاں غور کرو کس کفر میں پڑے ہوئے ہو کس کلٹ کو جندہ دے رہے ہو آپ کے چندے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور واپس آپ کو کون سا دین مل رہا ہے کون سا اخلاق مل رہا ہے کون سا سزائیں مل رہے ہیں اس پر گوڑ کریں گوڑوں کے نام سننیں ایک انا شباز ہے پھر شکیرہ ہے شکیرہ دنیا کی ٹاپ سنگر بھی ہے یوٹیوب پہ ڈالیں ملنگ ملنگنیاں لیلہ پاکستان انڈیا میں لیلہ مشہور ہے ٹھیک ہے نام رکھا ہے لیلہ بی بی سائکہ یہ ہے جی یہ ہے چندے کے نام کے ساتھ وہ چندے کے ساتھ کھلوار میں قادیانیوں سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ آپ کا خلیفہ ہے اور آج کل بھی بعض علاقوں میں جو گوڑے ہیں وہ جنگ میں استعمال ہوتے ہیں جیسے پہاڑی ایریے میں جہاں پہ ٹینک اور جہاز نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ آج بھی کھچروں جو گوڑے ہیں وہ ان پہ لوگ جو ہیں وہ اس ایریے کے فاسد کرتے ہیں مسار کے طور پہ اگر قادیانیوں کو کسی ایسے ایریے میں ویسے تو ان کا ان باتوں سے تلق نہیں ہے یہ سہرے انٹرنیشنل بکاری ہیں نہ ان کو کوئی ملک ملنا ہے نہ کوئی حکومت ملنی ہے جو چار چندے کے ٹیری ان کو ملی ہوئی ہے وہ بھی چھینی جا رہی ہے لیکن میں مسار کے طور پر بات کرتا ہوں قادیانی ملنگ ملنگنیا شاید اس پر گوھر کریں کہ اگر کسی ایسے پہاڑی ایریے میں جہاں قادیانی لڑائی ہو رہی ہو جنگ ہو رہی ہو فرض کر لیں تو وہاں پہ آپ حضور پر نور کو فون کریں کہ ہماری مدد کی جائے اس علاقے میں قادیانی ملنگنیا یا ملنگ اس حضور پر نور کو فون کریں تو کیسا منظر ہوگا جب حضور پر نور شکیرہ پہ چڑھا ہوگا حضور حضور شکیرہ دے چڑھا ہے جیڑا توڑا وہ امیر لندن آرہ وہ لیلہ دے چڑھا ہے ایک سائکہ دے چڑھا ہے سائکہ دے چڑھا ہے راشد مجیب نکلے سائکہ دے چڑھا ہے بی بیاں بھی چونکہ جنگ میں حصہ لیتی ہیں خلیفہ دے چڑھا ہے بی بی شباز دے چڑھا ہے دو جی بی بی میرے شرم کرو یہ ہے وہ خلافت جو شکیرہ پہ آئے گی ہیں یہ وہ فوج نکلے گی ایک طرح سے شکیرہ نکلی ہے ایک طرح سے لیلہ نکلی ہے ملانگ ملنگنیاں کیسے ویلکم کریں گے شکیرہ آگئی ہے نہیں یہ نظمیں پڑھیں گے وہ دستے کو روانہ کرتے ہوئے نظمیں پڑھیں گے انہوں نے کہنا انہی ماں کا یا مسئول ہو اس نے کہنا ہے نو 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 میں ان پہ لانت ڈالتا ہوں ملنگ ملنگنیاں کے میں شکیرہ کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ نہیں ہوں اور اگر یہ خلافت پکڑی گئی جنگ میں فوجی پکڑے جاتی ہے نا تو پھر خبر بھی بی بی سی بھی اس طرح چلے گی کہ قاد یعنی خلیفہ رات کے ہندیرے میں شکیرہ کے ساتھ پکڑا گیا ان کا جو امیر ہے وہ لیلہ کے ساتھ پکڑا گیا جو خلیفہ کے بی بی ہے وہ جاریوں میں چھپی ہوئی شباز کے ساتھ پکڑی گئی یہ آپ کے نام ہیں خوصانہ کریں اگر وہ فوجی پکڑے جائے تو ساتھ ہتھیار میں پکڑے جانی ہے تو خلیفہ کے بی بی جو ہے وہ شباز کے ساتھ جرات کے ہندیرے میں جاریوں میں پکڑی گئی امام محجد ہے وہ سہکا کے ساتھ پکڑا گیا اللہ خدیلانت یہ ہیں جنسی درندے تھرکی بٹے یہ سترہ کے نام ہوتے ہیں یہ ہیں گوڑے پالنے کی طریقے اور یوکے میں انہوں نے کونسی جنگل لڑنی ہے انہوں نے کرنا کیا ہے ایاشی وہ جو بادنصیب یہ جو آپ کادیاں نے ملانگ ملانگ نہیں ہے اپنے بجھوں کی تلین کے پیسے اپنے بزروں کی دوائیوں کے پیسے وہ یہ چھین چھین کے ان سے اور جو نہیں دیتا اس کا اخراج ہوتا ہے مرز اقلام قادی نے لکھا جو چندہ نہیں دے گا تین مینے بعد اخراج ہوتے گا اخراج اگر ہو جائے گا ملانگ ملانگ نہیں کہا تو اب تو کار بنتے ہیں وہ پوجہ پارڈ بھی نہیں کر سکے گا جہاں یہ پوجہ پارڈ کرتے ہیں وہ اس کی شادی بھی نہیں ہوگی وہ قبرستان جو جہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں یہ جو ان کا وہ جو کفر ہے جو عبدت ہے نظام میں وسیعت والی قبریں وہاں بھی کارڈ ہے کار نہ ہوگا ملانگنیاں دعا نہیں کر سکیں گی آپ نے یہ شکیرہ بھی پالنی ہے ملانگنیوں آپ نے لیلہ بھی پالنی ہے آپ نے سائقہ بھی پالنی ہے چند نائس کے اوپر مرزا صاحب نے ہے چودی صاحب میرے میرے کل ایک سوال ہے یہ جو نام انہوں نے رکھے ہیں یہ کیا کوئی کشف میں آئے تھے یا کوئی تذکرے میں ہیں یا کوئی وحی کا حصہ ہیں یہ مرزا صاحب کی کیونکہ یہ جو ان کے مربی ہے نا یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی وہ طویل نکال لیتے ہیں تو یہ کیا انہوں نے نام جو رکھے ہیں تو یہ کیا ان کو کوئی کشف میں نظر آئے تھے یا رویا میں نظر آئے تھے یہ سارے دیکھیں پہلے دن سے یہ سارے جو ہے نا مرزے کا حال دیکھ لیں مرزے غلام قادیانی کا وہ پارہ سال کی محمدی بے کم بے عاشق ہو گیا تھا مرزے ناصر کا حال دیکھ لیں وہ آپا تہرہ جو ناصرت کی کلاسوس میں جاتی تھی وہ ساٹھ سال کا بڑا ہے پارہ سال کی وہ لڑکی پہ عاشق ہو گیا تھا یہ سارے تھرکی بڑے ہیں یہ چندال اٹھنے والے ان کو کشف کیا ہونا ہیں کشف کی بھی یہ گاہ لیں گے ملنگنین نے تو مانے جانا ہے لیکن یہ دیکھیں ان کی اخلاقی گراغٹ وہاں پہ ان کا خلیفہ جب نام پکا رہا ہوا دا ادھر لندن میں لیلہ کو بلاو شکیرہ کو بلاو بشرم یا نام کی کچھ چیز ہے جراجت یہ بات اور یہ پھر اس میں بھی طویل کریں گے کہ اس میں بھی شاید لوڑ نہیں کر رہا ہے یہ ان کا حال ہے ٹھیک ہے یہ ان کے پیسوں کا حال ہے ابھی ایک اور ان کا جو قاد یعنی خلیفہ جو ہے وہ گوڑا آپ کو دکھاتی ہیں گوڑے کے ساتھ آپ کو وہ بھی آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاتی ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان قاد یعنی باتنصیبوں کے دماغ ایمان برباد ہو چکی ہیں یہ اپنے خلیفوں کی زبان نہیں کچھ سنے شاید ان کو کچھ گیارت آئے ان کو شاید یقین ہے ابھی تک تو انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا گوڑوں یہ تو ہمیں مل گئی ہے ویڈیو کہ یہ ہے آپ کے چندے کا حال ہے ابھی ایک اور جگہ بھی ان کا جو چھنکی پٹ ہے وہ خیر رہا ہے وہ آپ ان تاتھی ہے وہ بھی ہمارے پاس ویڈیو ہے وہ بھی علی بھائی دیکھوش ہی کریں ایک پلے ہو سکتی ہے ایک منٹ میں ابھی آپ جاری رکھیں کہ میں ڈھونڈتا ہوں وہ تو میں پہلے شیئر کرتا ہوں وہ ویڈیو ہے جس میں وہ ان کا جو سدھی کا سب سے بیتوں کا جھوٹا تماشا جس نے کیا تھا مرزا تاہر وہ ایک گوڑے کے پاس کھڑا ہے اور سیالکوٹی جو ملنگ ملنگنیاں پیچھے کھڑی ہیں وہ دیکھنا سگیر بھائی اچھا ایک میں نے ایک ریپورٹ ملی تھی کہ کوئی ایم دی گرل نے ریپورٹ کی کہا سی کہ سیکشوال ابیوس بھی بھی ہوئی ابھی دیکھ لینا یہ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے دیکھ لینا اس ویڈیو میں میں دکھاتا ہوں آپ کو اچھا یہ مرزے کا نشان ہو رہا ہے ہاں شاید چل چل جائے ویڈیو آواز نہیں بھی آ رہے ہیں یہ اپنا شاہ صاحب گوھر سے دیکھنا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا شاہ صاحب کو بتا دیں یہ ہے جی سیکشوال حراسمنٹ آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا ہے جی یہ شاہ صاحب کو بتا دیں یہ ہے جی سیکشوال حراسمنٹ شاہ صاحب سن لیں اس میں وہ لڑکی گوڑے پر بیٹھی ہوئی ہے مرزا تاہر اس کو پوچھ رہا ہے کہ اس گوڑے کے عمر کتنی ہے تو وہ کہتی ہے یہ تیس سال کا ہے اس کو آگے تو مرزا کہہ رہا ہے اسی لیے آپ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں جی علی بھائی ایسی ہے نا جی بلکل ایسی ہے گوڑا جوان ہے اور آپ بھی جوان ہو اس لیے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں دادا کر لیں یہ ہے جو زبان پبلک میں ان کی اس طرح کی ہے جس طرح وہ دوسری ویڈیو میں وہ ایک ملنگنی کو کہہ رہا ہے ملنگنی کی بچی کو یہ جو ان کا موجودہ گدین شین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ہی چلی جاؤں وہ کہتی ہے گوڑے پر بیٹھنا ہے تو میں آ سکتی ہوں کہتا ہے میرے ساتھ ہی چلی جاؤں یہ ان کے اخلاقی حالت ہے یہ ملنگ ملنگنیوں کے چندے کا حال ہے اس کے بعد آگے دیکھیں مثلا آگے ویڈیو ہے اس میں جناب مچھلی پکڑی جا رہی ہے اور سارے سیالکوٹی ملنگنی مجبوری ہے کچھ ہم ویڈیوز اس طرح نہیں دکھا سکتے اگر کسی ملنگ ملنگنی کو چاہیے ہم اس کو کلیر دے دیتے ہیں بیج دیتے ہیں ورس اپ پہ اس میں ایک بھی دنیا کا اور بندہ نہیں ہے کشتی جیسے نے پکڑی ہوئی ہے وہ بھی سیالکوٹی ملنگ جیسے نے ڈنڈا پکڑا ہے وہ بھی سیالکوٹی ملنگ جیسے نے اس کی ٹوپی پکڑی ہے وہ بھی سیالکوٹی ملنگ جو جناب آگے آگے دہوڑا ہے وہ بھی سیالکوٹی ملانگ جو پیچھے دہوڑا ہے وہ بھی سیالکوٹی ملانگ ہے اور دنیا پہ پھیل گیا مجھے یہ نہیں سمجھاتی یہ اور سیالکوٹ کے اندر بھی یہ چاند گاؤں میں اور ان گاؤں کے اندر بھی ان کے قسلیت نہیں ہے وہی چار ملانگ کبھی جرمنی کٹھے ہو جاتے ہیں کبھی یوکے کٹھے ہو جاتے ہیں کبھی کہیں سرکس لگ جاتا ہے اور وہاں ان کو درا دم کا آکے چاندہ لیا جاتا ہے ان سے آگے چالیس منٹ ہو گئے ہیں آگے ہم میں آپ پلے کر دیتا ہوں ویڈیو جو چوزگی صاحب نے کہا ہے شاہ صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں بلکل اچھا بڑی عجیب جانے کہ مرزا تائر احمد اپنی بڑا پیچ آہ 90 نائنیز میں چینڈ آ گیا اور کسی عورت سے انسٹرکشن لے رہا اور وہ جوان عورت یہ آگے یہ دیکھیں پیچھے بھی سیالکوٹی آگے بھی سیالکوٹی جیسے نے کشتی پکڑی ہے وہ بھی سیالکوٹی اور اس کا پجامہ دیکھیں اور نور دیکھیں کتنا آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی شاہ صاحب آپ کنٹینوی رکھیں ہاں میں کہہ رہا ہے ایسا بڑا عجیب ڈالے انہوں کوئی آدمی نہیں سی مل دا جو ہرس لے کے آ سکتا سی انہوں نے جوان عورت کیوں رکھی اس سانوں تے پتا ہے انہوں نے بڑے مزے کی تینے لوکی سور سے جلسے تے بیٹھے نے کوئی کام کر رہے نے کوئی کام نہیں کر رہے وہ لے نے سارے پورا دین مچیاں پکڑ رہے نے ہورسز دے دیں اور ہود بسور کہنا کہ انہیں کدھی چڑیا نے اوہ نہیں کہنا میں نہیں میں نہیں جاندہ کہنا دو دو جے جا کے آپ نے بچیاں نے کہہ رہے ہی انہوں ویڈیو میں کہ دوسری جا کے ہورسز تے بیٹھے کیونکہ انہوں نے تے سیکشوال جیسے امساروں کو پتہ ہے there is a reddit فورم اسلام ایمدی یا reddit فورم جتے ازار ایکس ایمدی جیرے مجورٹی ملہد نے تے اوہ اپنی کانیاں دیندے نے تے کسی کڑی نے ایک کانی لکھی کہ اوہ دو سال انہوں ریپ جیرے آدمیوں تھے کام کر رہے ہی وہ دا ریپ کر رہے ہی سوڑے والا ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور میں لب رہا ہاں کہ منہوں کوئی انڈیپینڈنٹ ریپورٹ ملے منہوں اجے تک ملی نہیں منہوں پتہ میرے کوئل ہے سی تے میں لب رہا ہاں منہوں اچانک توٹا شو نظر آیا تے میں آ گیا بہت میں ان لب نہ کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ریپورٹ ہو ہو گئے بہت کسی جوان کڑی نے لکھیا سی کہ دوسرے سال پہلے اور ڈیٹھ سال پہلے کہ اس کے ساتھ یہ سیکشول سوٹ ہو رہا تھا انتے بلکل ایسے ہی ہے جی شاہ صاحب یہ سارے ملانگ ملنگنیاں سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ان کا چندے کا پیسہ جو ہے نا وہ اسلام کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو یہ آپ خود ہی دیکھ لیں یہ سارے ملانگ ملنگنیاں خود ہی دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اور آواز بھی آپ سن لیں کہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے واقعی یہ اسلام کیلئے پیسہ استعمال ہو رہا ہے یہ تو نائنٹین نائنٹی فور کی ویڈیو ہے نائنٹین نائنٹی فور کی ویڈیو ہے یہ تو وہ ویڈیو ہے جو بڑی مشکل سے ہمیں ڈونڈنی پڑی ہے اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ باقی چیزیں بھی کب سے چل رہی ہیں یہ تو مرزا طاہر کے تو گھوڑے وغیرہ اس نے تو احمدنگر میں بھی رکھے ہوئے تھے تو یہاں پہ آپ یوکے میں یورپ میں یا ویسٹ میں گھوڑے رکھیں تو اس کا کتنا خرچ آتا ہے تو ابھی آپ نے چار پانچ گھوڑوں کے نام سن لی ہیں شباز ہے لیلہ ہے شکیرہ ہے سائکہ ہے پھر ایک ان کا ایک اور گھوڑا ہے جو جرمنی سے انہوں نے منگوایا ہے تو آپ دیکھیں کہاں پہ ان کے چندوں کے پیسے جا رہے ہیں اور میں اتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے ان کو چندے دیتے ہیں اور وہ نہ ان کے لیے ٹوائز بائے کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے نہ بکس بائے کرتے ہیں بلکہ عید پہ کئی تو کپڑے بھی نہیں خریدتے کہ جی ان کے چندوں میں دے دیں کہ وہ استعمال ہو سکیں اسلام کی تبلیغ کے لیے دیکھ لیں جی تبلیغ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور سون بھی لیں تو خود سوچیں آپ لوگ پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے ملنگ ملنگڑیوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کانوں میں اونبلیاں دی ہوئی ہیں تو نہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں نہ یہ پوچھتے ہیں اپنے جو چندے والی بلاؤں سے کہ بھئی یہ تم کس لیے پیچھے پڑھ جاتے ہو نہ یہ ان سے پسچن کرتے اور اندھی تقلید میں لگے ہوئے لگے ہوئے نسل در نسل لگے ہوئے چوتھی پانچویں پیڑی آ گئی ہے لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ہے کہ معلوم کر لیں ہمارے عقائد کیا ہے میں یہ کہتا ہوں آپ کم از کم پوچھو تو صحیح آپ کی عقائد کیا ہے بلکہ ایک ویڈیو ہمارے پاس ہے جس میں ایک بچے نے اس سے مسرور سے question کیا کہ ہم ایم ڈی کیوں ہیں تو اب اس کا آنسر خود ہی سنیں تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کا خود جو خلیفہ ہے وہ خود جواب دیتے ہوئے اس کا کیا حال ہو رہا ہے اس کے پسینے چھٹ رہے ہیں تو یہ دونڈتے ہیں ہم تو وہ آپ کے لیے لگاتے ہیں کہ آپ دیکھیں ذرا کہ اس بچے کے question پہ مسرور کا کیا حال ہے تو چودری صاحب آپ continue کریں تو ہم جتنے ویڈیو ڈھونڈتے ہیں وہ یہ یہی ان سے درہاست ہے اچھا اپنا شاہ صاحب شکیرہ نام کا گھوڑا سنے چھٹ رہا ہے کہ ایک کا نام شکیرہ ہے تو آپ ان کو جو ملانگ ملانگ نیا ان کو بتائیں شکیرہ کاؤن ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ترکی بڈے جو ہے شکیرہ تک اگر نہیں پہنچ سکے تو نام راکھے یہ مجھے لے رہے ہیں right right as um شکیرہ تک she is a colombian singer and uh uh yeah um halal برزے کو سارے سارا رات ننگی عورتیں نظر آتی تھی اسی طرح مجودہ گتی نشین کو سارا رات شکیرہ نظر آتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کا حال ہے آہ دیکھ لیں یہ ملانگ ملانگ نیا ہمتی سوچیں میرا سوال یہ ہے ہم کیوں احمدی کیوں ہیں ہم احمدی کیوں ہیں ہم احمدی اس لیے ہیں کہ اس وقت پہلے سوال یہ کہ ہم مسلمان کیوں ہیں تو ان پتہلے تو مسلمان کیوں ہیں اس لیے کہ تو مسلمانوں کے رات پیدا ہوگی اس نہیں مسلمانوں تم تواری ابباب میں مسلمان تھے احمدی تھے احمدی مسلمان تھے نا اببابوں احمدی ہم اس لیے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی برزن کو تم سے ماننا تھا نا چون لو جی کوئی حسائی ہے کوئی حسائی کوئی یعودی ہوتا ہے رینڈم لی جو ہے نا انہوں نے ریلیجن چوز کر لیا تو یہ خلیفہ صاحب بچوں کو جواب دیتے ہوئے یہ حال ہے ان کا تو یہ دیکھیں جی ہیڈ آف دی کمیونٹی ہے جو ہیڈ آف دی کمیونٹی سمپل کوسچن کا آنسر نہیں کر سکتا کہ وہ خود بھی احمدی کیوں ہے اس کو خود بھی نہیں پتا ہے کہ وہ خود احمدی کیوں ہے وہ کہتا ہے کسی نہ کسی کو تو ہم نے ماننا تھا نا ہاں جی تو دوسرا بچے سے پوچھتا ہے کہ پہلے سوچو ہم مسلمان کیوں ہیں بات یہ ہے ایک میں نے پہلے دیکھ دیکھتا ہم بیان کیا تھا قادیانی ملنگ ملنگنیا آئے روز یہ کہتی ہے مرزا صاحب نے اسلام کی بڑی خدمت کی عیسائیت کا بڑا مقابلت کیا مجھے یہ بتائیں قادیانی ملنگ ملنگنیاں جو گجران والا سیار کٹھا صحباد کی چار بدنصیبوں کوفر میں پھنسے ہوئے ہو کوئی گجران والا سیار کٹھا صحباد کا ملنگ ملنگنی مجھے بتائے کہ کیا اس کے والدین یا اس کے والدین کے والدین کیا وہ عیسائی تھے سارے مسلمانوں کے بچوں کو اس آمدیا کلٹ نے گمراہ کیا سارے مسلمان تھے عیسائیت کا مرزا مقابلہ کرتا تو عیسائیوں سے لوگ قادیانی کلٹ میں آتے کسی سکھ نے کسی ہندو نے کسی عیسائی نے ان کو مو نہیں لگایا مسلمانوں کے بچوں کو سیار کٹھا گجران والا حافظ آباد کے مسلمانوں کے بچوں کو انہوں نے قادیانی ملنگ ملنگنیاں بنا آکے اور ایک اور بات یہ جو پگڑی اور یہ جو چھلوار پہنی ہوئی یہ تو سیالکوٹیوں کی ہے یہ تو ہمارے ایری کی پہچان ہے ہمارے ایری کی یہ پگڑی اور شروار چھین کے خود پہن لی اور ان کو پشاوری ٹوپی پہنا دی سارے قادیانی ملنگ ملنگ لیے وہ جو سیالکوٹ کے لوگ ہیں وہ تو ٹوپی نہیں پہنتے یہ والی اندازہ کریں یہ حال ہے ان کا ابھی ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا جو یہ ان کا چندے کا حال ہو رہا ہے بیتوں کا تماشا آپ نے سنا تھا جس میں کروڑوں بیتوں کا تماشا اس پہ کا یہ گوروں پہ خرچہ ہو رہا ہے قادیانی ملنگ ملنگ چندے کا خود دیکھ لیا عیاشیوں پہ ہو رہا ہے اس کے بعد انیس سو ترامنے سے لیچڑے جو دو ہزار تین تک آج بھی یہ دو تین لاح کا یہ گدیشن ٹوٹھ بول جاتا ہے لیکن اس بات کو لیدہ رکھتی انیس سو ترانوے سے لے کر پروڑوں بیتوں کا جھوٹ بولا گیا قادیانیوں کے سامنے قادیانی جو حضرات ہیں انہوں نے دیگے پکائیں چندے دیئے یہ سرکس مزہ فیملی نے لگائے اس سال اتنے سرکس میں انہوں نے لان کیا اتنے ہو گئے قادیانیوں سوچو ایک بیت پہ اگر ایک ڈالر بھی خرچہ ہو تو سونہ کروڑ چندہ آپ کے چلا گیا اگر ایک بیت کرنے پہ ایک ڈالر خرچہ انہوں نے لکھا ہو تو کم از کم سولہ کروڑ چندہ آپ کا جھوٹ کے نام پہ ضائع ہو گیا کوئی قادیانی ملنگ ملنگ نہیں کیا ان بیتوں پہ سوال کر سکتا ہے جاؤ جا کے کرو سوال کسی مربی سے اس نے فوراں حجور کو شکیعت کرنے کے مار مار کے کلٹنے جھوٹے آپ کے سیر میں اخراج کے برا حال کر دنا آپ کا یہ دیکھیں کہ بچہ دیکھ رہا ہے یہاں تک پہنچ گیا اسلام اندازہ کرنے مرزے گلام قادیانی مجھے یہ تصویر سے نظر آیا مرزے گلام قادیانی نے کہا کہ فوٹو بنانا شرک ہے میں اس کو بدد سمجھتا ہوں گلد سمجھتا ہوں لیکن میں اس لئے فوٹو بنا آ رہا ہوں تاکہ مجھے ایسے پتہ چلا ہے کہ یورپ کے لوگ میری فوٹو دیکھے قادیانی ہو رہے ہیں وہ بھی جھوٹ تھا ملانگ ملانگنیوں دیکھو کوئی کینڈا یوکے جرمنی فرانس میں کوئی اس کی فوٹو دیکھے ہوا ہے نا لیکن مرزے نے کہا یہ شرک ہے آج آپ کا سب سے بڑا فوٹو کا کاروبار ہے ہر گھر میں پانچ سے فوٹو لٹکائی ہوئی ہیں جس طرح ریل کی پٹری ہوتی ہے کتنا لمبا وہ چین ہوتی ہے فوٹو کی اور ابھی آپ کے گدی نشین اگر آگے بڑھتے گئے تو یہ آپ کا فوٹو کا جو جال ہوتا ہے ہو سکتا ہے تروازے کے بعد تک آجائے ایک کمرے میں صرف فوٹو رکھنا ہے ترنائی نہیں صاحب فوٹو تو میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے فوٹو تو کئی لوگوں کے بیڈ روموں میں لگا ہوا ہے جہاں پہ میاں بیوی کا پرائیویٹ ایریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ سب جو دات نکال کے فوٹو لگا ہوا ان کا فریم پہ تو وہ حاصر ہیں تو اب دیکھ لیں کہ ان کے بیڈ روموں تک حضور صاحب پہنچ گئے ہیں تو آپ کیا کریں بھائی ملنگ ملنگنیوں وہاں یہ ہے نہیں کئی کعادیاں نہیں ملنگنیاں اس وقت فوٹو کو الٹا کر لیتی ہے میری علم میں ہے حضور سے شرم آتی ہے بعض اوقات جب کپڑے چینج کر رہی ہوں یا دوسرے کوئی کام ہوں تو پھر وہ الٹا کر لیتی ہے تصویر کو پتہ نہیں حضور کو الٹا کر لیتے ہیں یا تصویر کو کر لیتی دیکھیں یہ بات سن رہے ہوں گے سارے ملنگ ملنگنیاں اب دیکھیں ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے تصویریں اگر یہ غلط بات ہے تو بھئی آپ خود جا کے کسی ملنگ ملنگنی کے گھر میں دیکھ لیں اور یہ لگی ہوئی ہوگی تصویر یار لوگ اپنی بیٹیوں کو کوئی کران کا توتوفہ دیتا ہے یہ فوٹو کے فریم دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ جو جہیز دیتے ہیں اس میں فوٹو ہوتی ہیں پانچ چھے وہ لمبا جال پر اینیوے ابھی ہم ان کو دکھاتے ہیں مرزے جو خلیفہ زانی تھا اس نے کہا تھا کہ سائیکل کی سواری ہم حوالہ دے سکتے ہیں ابھی ہمیں ہم ان کو دکھاتے ہیں مرزے جو خلیفہ زانی تھا اس نے کہا تھا سائیکل کی سواری کتے کی سواری ہوتی ہے حوالہ ہم دے دیں گے کوئی قادیہ نہیں چلیں کر دے ابھی ہم دکھاتے ہیں اس سرکس میں کتے کی سواری جو ہے وہ بھی پیش کی جائے گی کتے کے اوپر اکاؤنٹ چڑے ہوئے ہیں وہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں لیکن خلیفہ سانی کے الفاظ میں سائیکل کی سواری جو ہے وہ کتے کی سواری ہے جیس طرح وہ مرزا کہتا ہے نا کہ گو کے انڈے کھالو میں انڈے کھالو ٹڈڈی کے انڈے کھالو تو ہم تو بابا آپ کی کتابوں سے یہ بات کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں حالانکہ سائیکل کی سواری کو ہم تو نہیں سمجھتے اس طرح ہم تو سمجھتے ہیں بڑی اچھی سواری ہے لیکن چونکہ خلیفہ سانی نے کہا ہوا ہے کہ سائیکل کی سواری کتے کی سواری ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کتے پہ کون کون چڑھا ہوا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتی ہیں اچھا میں نہیں کرتی سنی ایک آنی جتھے حلیفہ زانی کہنا ہے کہ سائیکل والا سواری میں نے خود پڑھا ہوا ہے میں نے سنا نہیں ہے میں نے پڑھا ہوا ہے موجہ ابھی حوالہ وہ پتہ نہیں ادھر ادھر ہے میں کوئی چیلنج کرے کوئی ملنگنی آکر اس نے کہا تھا یہ یہ سائیکل کی سواری کتے کی سواری ہے ہم نہیں سائیکل کو کتا کہا رہے ملنگ ملنگنیوں ہمیں نہ گسے ہونا یہ آپ کے خلیفہ زانی نے کہا ہوا ہے کہ سائیکل کی سواری کتے کی سواری ہے میں بار بار کہتا ہوں ہم اس سواری کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن چونکہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ اس کو کتا کہا گیا ہے لہذا کتے کے اوپر کون سا بیٹھا ہو وہ بھی دیکھ لیں اور ارد گرد جتنے دھوڑے ہیں وہ پھر سیال پھٹی یہ ویڈیو کا کچھ مسئلہ ہے میں پلے کر دیتا ہوں اگر آپ کے پرابلم آ رہی ہے تو مجھے شیئر کرنے دیں علی بھائی آپ کو اچھا ٹھیک ہے علی بھائی آپ ابھی شیئر کریں گے زیا بھائی میں نے شیئر کیا یہ جی پانچویں خلیفہ ان کا مسروف ہاں جی یہ جی کتے کی سواری ہے خلیفہ زانی کی سپانی کتے کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے یہ ملنگا ملنگنیاں خود سے ہو چلیں اور دیکھیں ارد گرد وہ ہی گجران اولا سیال کو ڈھاف سا بعد نصیم ملنگا اور یہ جی چوتھے جی یہ پردہ ہو رہا ہے جی یہ حضور سا حضور لے کے جا رہے ہیں جس طرح مرزا غلام کا دیا نہیں میں بتاتا ہوں ان کو وہ بھی حقیقت چلیں آواز نہیں آ رہی یہ دیکھ لیں حضور پور نور بغیر میک اپ کے جین ملنگا ملنگنیاں کا اور ارد گرد دیکھ لیں سارے سیال کوٹی دنیا پہ بھیل گئے ہیں آپ ایسی پیچھے بھی سیال کوٹی جو ادھر سے جانگ رہا ہے وہ بھی سیال کوٹی جو اخراج کے جوتوں سے ڈر کے ادھر چھپا ہوا ہے وہ بھی سیال کوٹی یہ دیکھ لیں دونوں سیال کوٹی ہیں اب یہ دیکھ لیں چار سیال کوٹی ہو گئے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھنا یہ اٹھتا کیسی ہے دیکھنا ذرا آہا ہا آہا ہا کیا بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اگر اس کو سٹاپ کریں ہاں یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں میرے تایابو ملنگوں ملنگنیوں کو حال کیا تھا میرے تایابو نے کہا کہ ایک قادیانی ملنگ نے دوسرے کو کہا کہ یار آپ نے مرزے گلام قادیانی کو دیکھا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا اس نے کہا میں نے کھڑکی سے دیکھا مرزا گلام قادیانی کمرے کے اندر جلدی جلدی چل رہا تھا اس ملنگ نے کہا وہ سچا ہے میں مان لیتا ہوں اس نے کہا وہ کیوں اس نے لمبے سفر کرنے ہونا دور کی منزلیں وہ جلدی چلتا ہے ملنگ نے اس لیے مان لیا بعض ملنگ ملنگنیاں کہتے ہیں جب مرزا طہر چلتا تھا ساتھ دوسرے ملنگ ملنگنیاں دوڑتے تھے اتنا وہ تیز چلتا تھا ابھی آپ نے دیکھ لیا جلسے کے اندر کوئی سپیشل قسم کی کوئی دعایاں ہوں گی جو کھا کے یہ چلتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں جو نشائی ہوتے ہیں وہ صبح دیکھیں نشائی کو نور دکھانا ہوتا ہے پھر وہ لوٹے ہوئے چندے سے اس طرح کا میک اپ ہوتا ہے اس طرح کہ ان کو خراک دی جاتی ہے اس طرح کا نشائی دیا جاتا ہے کہ جناب وہ نہ اس کو جھوٹ بولتے ہوئے بیتوں کا شرم آتا ہے وہ بیتوں کا جھوٹ بولنا ہو تب بھی اس کو وہ نشائی ہوتا ہے شرم نہیں آتی نہ پھر وہ تھکتا ہے اور قادیانی ملنگ ملنگنیاں کہتے ہیں کہ یہ نور برس رہے ہمارے پاس اور بھی کافی چیزیں ہیں قادیانی ایک کنڈی والی آئٹم ہے میں وہ دکھا کہ تو میں چاہتا ہوں کہ باقی ہمارے دوست آگئے ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں سبی کو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیوں زیاب بھائی اگر آواز آ رہی ہے تو ایک کنڈی والی آئٹم ہے تھوڑی سے ہم دکھا لیں ان کو اگر وہ زیاب بھائی کے نہیں واز آرید علی بھائی آپ شیئر کریں وہ جس میں وہ کنڈی ڈال کے یہ نور ٹونڈ چوزی صاحب وہ زیاب بھائی کے پاس ویڈیو ہے میرے پاس نہیں ہے اچھا ملنگ ملنگنیوں کو پتہ ہی ہوگا ملنگ ملنگنیوں بات یہ ہے اس پر گوھر کرنے میں قادیانی جو ملنگ ملنگنیاں ہیں ان کے سامنے ایک بات حلفن کہتا ہوں ہمارا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں عام قادیانی جو بچارہ ہے اس کے ساتھ نفرت ایسا کچھ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں اپنی بات کروں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو قادیانی بچارے ہیں ان کو اس کلٹ نے یہ کہہ کر جس طرح وہ بدماش عورت ہوتی ہے نا جس نے اپنی کرتوتیں چھپانی ہو تو وہ اپنے بچوں کو یہی کہتی ہے کہ برادری بھی ظالم ہے رشتہ دار بھی ظالم ہے گاؤں بھی ظالم ہے کسی سے بات نہیں کرنا اور اسی سے بات کرنا ہے جو میرا یار ہے اسی طرح اس کلٹ نے ظلم کیا انہوں نے ہمیں بتایا علماء کے پاس نہیں بیٹھنا دوسروں کی مسجد میں نہیں جانا دوسروں کی باتیں نہیں سننا اور ہم نے نہ کسی کی سنی اور آج پتا چلا کہ یہ بیعتیں بھی جھوٹ ہیں یہ بادشاہ بھی جھوٹ نکلے اور یہ خلیفے بھی انتہائی گلیز نکلے میرا مقصد جو ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ عام قادیہ نہیں کو پتا چل جائے عام جو سیالکوٹ گجرہ اللہ حافظباد کے جو بادنسی ملنگ ملنگنی ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ان کے والدین مسلمان تھے اور انپرد تھے ان کو اس کلٹ نے دھوکہ دے کے گمراہ کر لی ہے اس کے بعد ایک اخراج کا انہوں پر لٹر رکھ دیا ہے رشتوں پر پبندی رکھ دیا ہے اور ماؤں بینوں بیٹیوں کی گلی گلی تضلیل ہوتی ہے بچوں کو چھین لیتے ہیں صرف پبندیاں لگا کے ان کو جکر لیا ایسے اس صاحب نے میرا مقصد یہ ہے ان کو پتا چل جائے وہ اپنے اقائد وہ اپنے اس حجور پر نور کی حقیقت اپنے اس چندے کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں عام قادیہ نہیں جو اپنے بچوں کے تلین کے پیسے اس کفر کو دے رہا ہے ڈالکٹر ہولی سپیٹ صاحب نے بار بار یہ فرمایا کہ ہر وہ پینی وہ پیسہ وہ ایک ڈالر جو یہ ظالم ملنگ ملنگنیاں اس کفر کو دے رہے ہیں اس کلٹ کو وہ قبر میں بھی ان کو آگ بن کے جلائے گا آخرت میں بھی جلائے گا کیونکہ یہ پیسہ صرف گوڑوں پہ نہیں استعمال ہوتا ملنگ ملنگنیاں سن لو یہ آپ کا پیسہ قرآن کی تحریف میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کو بدل بدل کے اس کے معنی بدل کے پیش کرنا لوگوں کو گمراہ کرنا اس میں بھی یہ یہ پیسہ آپ کا اتنے بڑے ظلم میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ کا یہ پیسہ حدیثوں کو تور مروڑ کے مسخ کر کے پیش کرنا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ کا یہ پیسہ جو چندہ دیتے ہو پاکستان جو سیالکورٹ گجراوالا حافظ آباد کے بدنصیبوں کا ملک ہے اس ملک کے خلاف یہ پیسہ اس ملک کی جڑے کھکری کرنے کے لیے پیسہ استعمال ہوتا ہے دیکھ لیں آپ کا خلیفہ نہ انڈیا کے خلاف نہ یوکے کے خلاف نہ کینڈا کے نہ جرمنی کے نہ امریکہ کسی کے خلاف نہیں بولے گا جب بھی بکواس کرے گا وہ پاکستان کے خلاف کرے گا جب بھی مربی مولان بات کریں گے پاکستان کے خلاف بکواس کریں گے اور میں نے تو کئی ایسے بدنصیب قادیانی ملانگ ملنگنیاں دیکھی ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ جو عام قادیانی ملانگ ملنگنیاں ہیں وہ بھی جہالت کے وجہ سے پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں پاکستان کے خلاف آپ کا دیا ہوا پیسہ وہ استعمال ہوتا ہے آپ کا پیسہ وہ جو عطیہ بین نے بتایا تھا کئی لوگوں کے ریپ ہوئے ربوہ کے اندر کئی لوگوں کو پلیس کے پاس نہیں جانے دیا ان کو انصاف نہیں ملا کئی لوگوں کو قتل کر کے دبا دی گئی لاشی وہ پیسہ دیکھیں یہ کنڈی والی آئٹم ہے میں ذرا ایک منٹ مجھے دیں پلیس پھر وہ پیسہ جو ہے وہ پلیس کو رشوت کے طور پر دیا جاتا ہے اپنے تعلق بنانے کے لیے پھر وہ پیسہ مرزا فیملی کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو باہر منگوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر یہی پیسہ اخراج کر کے لوگوں کے بچے چھیننے میں استعمال ہوتا ہے یہ پیسہ اسلام کے لیے استعمال نہیں ہوتا پھر یہ پیسہ اسی طرح کے گوڑوں تو لگتا ہے جس کا نام کسی کا شکیرہ ہے کسی کا لیلہ ہے اور کسی کا بیبی ہے وہ خدا کا خوف کرو یہ حال ہے آپ کا چندے کا پھر ایک دوست نے بتایا تھا کہ بڑے بڑے کروز بک کر کے یہ جو خلیفے ہیں ساتھ ملانگم لنگنیوں کو لے جاتے ہیں عیاشیاں کرتے ہیں ایک اور بات مجھے یاد آگئی پھر ہم وہ کنڈی والی آپ کو آٹم دکھاتی ہے مرزے ناصر نے جب وہ عاشق ہو گیا تھا وہ بارہ سال کی ناصرت کی کلاس میں آپ پتارہ پہ پھر اس نے شادی کر لیے بتر سال کا وہ بڑا تھا بمار تھا لیکن چونکہ جنسی درندہ تھا حوض پوری نہیں ہوتی تھی وہ اس کو لے گیا تھا مجھے کل کسی نے بتایا میرے پاس آئیڈیو پگام میں اس کا پھر شیط جہنگیری اس بندے کا نام ہے اس کی آئیو کیلی فورنیا سے اس نے بتایا کہ مرزا طاہر اس بچی کو لے گیا آپ پاتارہ اس وقت اس کو لے گیا کہ چلو میں آپ کا ویزا لگواتا ہوں اور بیلجیم سے آپ کو ڈائیمنٹ خرید کے دیتا ہوں کادیانیوں کے چندے سے یہ تھرکی بڑے ڈائیمنٹ خرید خرید کے دے رہے ہیں اور عام کادیانی جو ہے اس نے اپنے بچوں کی تلیم کے پیسے بھی اس کلٹ کو دے دیئے ہیں سوال کرنے کی حمت ہی نہیں ہے کروڑوں ڈائلر کی کاریاں دے دیئے ہیں اور نتیجہ کیا ہے آپ کو واپسی کیا مل رہا ہے وہی اخراج کے لیتر شادیوں پر پبندی پچاس قسم کے چندے اور یہ قبروں کا جو بیدت ہے ابھی ہم کنڈی والی آئٹم دکھاتی ہیں اس کے بعد ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بیان کریں گے لیکن ساتھ پہ دوسرے دوستوں جو آگئے ہیں صاحبی دوستیں انشاءاللہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا پروگرام اگر علی بھائی وہ کنڈی والی آئٹم ابھی آئی تھی قریب آواز بند ہے یہ جو پگڑی اور ٹوپی ہے یہ یہ سیالکوٹن کو پہچان تھی وہ چھینلی مرزا فیملی نے ان کو دے دی ہیں یہ ٹوپیاں یہ ان کا حال ہے یہ ہے جو کنڈی والی آئٹم جس میں ایک دوسرے کے کندے پہ اور دیکھیں گے سامنے پندرہ پندرہ سال کے لڑکے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں کسی اگر مذہبی کوئی تقریب ہو تو اس میں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں جو امام ہوتا ہے یا جو پہلی صاف میں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بزرگ لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں ان کا حال پندرہ پندرہ سال کے لڑکے ہیں جن کے وہ نرم نرم ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لینے ہیں وہ اس کے پیچھے ساری جماعتنے بیٹھنے ہیں جتنے بزرگ ہیں بابے ہیں ملانگ ملنگنیاں ہیں اس کے سامنے یہ پندرہ پندرہ سال کے لڑکے ہیں پہلی جو لائن ہے ہے وہ حال دیکھ لیں اس کے بعد یہ جو طریقہ ہے بیٹوں کا اس پہ گوھر کر لیں کنڈیاں ڈالنی شروع کی تھی مرزہ تاہر نے انیس سو ترانوے سے ہر سال کنڈی ڈالی بتایا اتنے لوگ اس کلٹ میں آگئے پھر وہ مرزہ تاہر ہم نے ویڈیو پشکی تھی کہ اس نے کہا کہ کروڑوں کا بیٹوں کا جو تماشا ہے میں قسم خدا کے کہا کہتا ہوں یہ سچ ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ کروڑوں بیٹوں کا تماشا ختم ہو گیا قادیانیوں کا جو چندہ تھا وہ برباد ہو گیا لیکن کوئی دنیا کا حکمران لیڈر ہوتا وہ ضرور کھڑا ہو کے معافی مانگتا کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے بیٹوں کے نام پہ ہم نے جھوٹ بولا ہے کیا سالکورٹ گجرالہ حافظ آباد کے قادیانی بادرسی ملنگ ملنگنیوں سے مرزہ مسکر نے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کے پیسے کو برباد کیا ہے جھوٹی بیٹوں میں نہیں اس نے کیوں نہیں مانگی اس کو پتہ ہے کہ یہ اتنے برباد ہو چکے ہیں یہ ملنگ ملنگنیاں یہ سوال کری نہیں سکتے اگر کوئی سوال کرے گا کہ مرزہ صاحب کل کروڑوں کا تماشا تھا آج کچھ بھی نہیں ہے تو اخراج کا لٹر میرے پاس ہے مار مار کے لٹر ان کا سرنیوہ کر دوں گا یہ اکیسویں صدی ہے دنیا کا کوئی بندہ کوئی سسٹم ایسا ہے جہاں پہ سوال نہیں ہوتا صرف قادیانی ایسے ہیں جہاں سوال نہیں ہوتا یہ ان کا حال ہے اس کے بعد یہ جو سجدہ کرتے ہیں اس کے بارے میں قادیانیوں گوھر کر لو یہ سجدہ چار چار لوگوں کے سر جڑے ہوئے ہیں چار چار لوگوں کے پاؤں جڑے ہوئے ہیں کسی نے جناب جدر کو موں ادھر کو سجدہ یہ کون سا سجدہ ہے ایسے سجدے پہ تو مجھے لگتا ہے فرشتے بھی سوچ میں پڑے ہوں گے کہ ایسے سجدے کو کس خاتے میں لکھیں عبادت میں لکھیں کیا کریں اس کا یہ آپ کا حال ہے اس کے بعد میں ایک بات کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں ایک بات آپ گوھر کر لیں کہ اکیسویں صدی کے اندر بھی آپ لوگوں کو نہ سوال کرنے کی اجازت ہے نہ زبان کھولنے کی اجازت ہے آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں سن رہے آپ ہماری باتوں کو سن رہے ہو سمجھ آپ کو آپ کو آگئی ہے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کروڑوں بیتوں کا جھوٹ مرز تاہر کی زبانی ہم آپ کو سنائیں اور اس کے بعد ہم ہر روز آپ کو کہیں کہ بابا خدا کا خوف کرو گھور کرو اگر کل کروڑوں بیتیں تھیں تو آج کیا مربیان مولیمین چھٹی پہ چلے گئے ہیں کیا ساری دنیا قادیانی ہو گئی ہے کیا آپ مرزا فیملی جھوٹ نہیں بول سکتے اگر سارے کام وہی ہیں مربیان بھی وہاں ہی ہیں دنیا بھی قادیانی نہیں ہوئی خلیفہ کی زبان بھی اس سے گلیز جھوٹ بولنے والی اور مل گئی آپ کو کروڑوں بیتوں کا تماشا ختم کیوں ہو گیا سمپل سا سوال ہے اگر یہ کروڑوں بیتوں کہ جھوٹ آپ کا وہ خلیفہ جس کو آپ خدائی خلیفہ کہتے ہو اگر وہ بول گئے آپ کے ساتھ اور دنیا سوال پوچھتی آپ جواب نہیں دے سکتے تو بابا یہ سوچو کہ عام مربی کتنا جھوٹ بولتا ہوگا عام مولم کتنا جھوٹ بول کے آپ کو ایمان کے برباد کر رہا ہے اس پہ گوھر کر لو خدا آپ کو سوچنے کی سمجھنے کی تفیق دے اور دوسری بات ایک اور مجھے یاد آگئی ہے کہ یہ جو جب یہ سرکس ہوتا ہے قادیانی سرکس جہاں بھی ان کا سرکس لگتا ہے تو وہاں یہ رشتے بھی ڈونڈتے ہیں قادیانی ملنگ ملنگنیاں حالانکہ دہ دس دفعہ چھے چھے دفعہ آٹھ ہٹھ دفعہ ملنگوں کی بھی طلاق ہوئی ہوتی ہے عورتوں کی بھی ہوئی ہوتی ہے ملنگنیوں کی بھی لیکن پھر بھی وہ کمارے بن کے رشتے ہو جاتی ہیں اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اس بات پر گوھر کر لیں خدا کے لیے ملنگ ملنگنیاں مجھے پتا ہے چونکہ کلٹ کا حصہ تھا مجھے پتا ہے آپ کی مجبوریوں کا آپ کے سامنے سب سے بڑی مجبوری اس کفر کو سمجھ آنے کے بعد رشتوں کی مجبوری ہے کہ میں نے اگر علان کر دیا تو میری ماں میرے ساتھ روٹ جائے گی میرے بچے چھن جائیں گے میری بیوی چھوڑ کے دوڑ جائے گی میری میرے رشتہ دار مجھ سے لا تلق توڑ دیں گے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے اور جتنے بھی دوست یہ سامنے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے بات یہ ہے کادیانی ملنگ ملنگنیاں سن لو کیا سمجھ آنے کے باوجود رشتوں کی مجبوری دیکھ کر اسی کلٹ کے اندر بیٹھے رہنا کیا اس کفر کا یہ حال ہے یہ حال نہیں ہے میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ حال ہوتا یا کوئی اور solution نظر آتا تو شاید میں کچھ دیر انتظار کر لیتا کہ چلو میرے رشتے بھی بچ جائیں میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے اور کئی سال غور کیا یہ پچاس سال کے بعد یا دس سال کے بعد یہ پریشنی رشتوں والی بڑھنی ہے کام نہیں ہونی فرض کریں اگر کوئی ملنگ آج سوچ رہا ہے اس کے چار بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں وقت اپنا نکال لیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کفر کے اندر اس کو خود موت آجائے گی خود بھی وہ بے مانی کے حالت میں فوت ہو گیا بچوں کو اس کفر کے حوالے کر گیا اب بچوں کی شادی ہو جائے گی آج وہ ایک بندہ پریشان ہے ایک میاں بیوی کیونکہ بچے اگر چھوٹے ہیں تو فیصلہ وہ کر سکتے ہیں لیکن جب بچے جوان ہو کے ان کی شادیاں ہو جائیں گی تو آج میاں بیوی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے کل آگے ان بچوں کے اور شکنجے تیار ہو جائیں گے وہ بچے بھی اسی طرح سوچیں گے اگر کوئی کہا دیا نہیں کہ ایک بچے کی شادی ہو گئی یا تین بچوں کی نہیں ہوئی اگر وہ آج ایک بچے کا سوچ رہا ہے کہ میں نے اگر اس کفر کو چھوڑ دیا تو میرے شاید ایک بچی یا بچے کا جو رشتہ ہے وہاں مسئلہ بن جائے گا تو بابا اگلے پانچ سال میں اگر تین اور بچوں کی شادی ہو گئی تو پھر تو آپ نے چار رشتوں کا سوچنا ہے شکنجہ اور اس کفر کے اندر مضبوط ہوا کہ کمزور ہوا خدا کے لیے یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑنا ہے میں سمجھتا ہوں جو قادیانی ملنگ ملنگنیاں خود فیصلہ نہیں کر رہے یہ شکنجہ اپنے بچوں کے لیے یہ کفر چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جانتے بوجتے ہوئے اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے یہ کفر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اب تو کون والدین ہیں جو اپنے بچوں کو ایسے کلٹ کے حوالے کر جائیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس میں اخراج کی لانت ہے اور دوسری بات جب آپ ملنگ ملنگنیاں آپس میں ملتی ہیں اور آپ ایک دوسرے کو کہتے ہو یہ میرے لئے دعا کرنا اللہ میرے بچوں کو خوش رکھے جھوٹ بولتی ہو آپ آپ کو پتہ ہے کہ ان بچوں نے خوش نہیں رہنا یہ لکھ لیں یہ لفظ کیوں نہیں خوش رہنا کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے آج آپ کے ہر بچی بچے کے ہاتھ میں کمپیوٹر اور فون ہے مرزے غلام قادیانی کے عقائد ان خلیفوں کی کرتوتیں ان مربیوں کی زناکاریاں ہر بچے کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہیں وہ بچے سوال کریں گے یہ اکیسویں صدی ہے یہ سیالکوٹ گجرانہ حافظ آباد کے وہ انپڑ ملنگ ملنگنیاں نہیں ہیں کینڈا یورپ کینڈا امریکہ جرمنی فرانس میں آنے والے بچیاں بچے ایون کے اب پاکستان میں بھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یام دیا کلٹے کا کفر ہے ان کو پتہ چل گیا ہے یہ بیتوں کا تماشا ایک جھوٹ تھا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عیاش پسند یہ جو خلیفے ہمیں لوٹ رہی ہیں وہ بچیاں بچے سوال کریں گے ہوگا کیا ان کا خراج ہوگا ہوگا وہ بچیاں بچے نہیں خوش رہ سکتے وہ علیدہ ہو کے رہیں گے بینیں بینوں سے جدا ہو جائیں گی بھائی بھائیوں سے جدا ہو جائیں گے بیٹے ماں سے جدا ہو جائیں گے بیٹیاں ماں سے جدا ہو جائیں گے یہ آپ لوگوں کا فیوچر ہے کوئی کادیاں نہیں ملنگ ملنگ نہیں مجھے آکے بتائے کوئی جو ہمارے ہولی سپیٹ صاحب میں ان کی انتہائی قدر کرتا ہوں ان کے علم کی ان یہ خود یا کوئی دنیا کا اور بندہ جو میری آباس سن رہا ہے مجھے بتائے جب یہ بچے سوال کریں گے کیا کلٹ ان کو ماف کرے گا کلٹ وہ برداشت کرے گا یہ مرزا فیملی کے یہ جو کھوپڑیوں کے پہاڑ لگانے والی لوگ ہیں کیا یہ لوگ انہوں بچوں کو ماف کریں گے نہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کٹھے نہیں رہنا جب آپ کو پتا ہے کہ رشتے ختم ہو جانی ہے تو کون والدین ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے بچوں کی خوشیوں کا قتل کریں ایمان بھی برباد کریں پیسے بھی برباد کریں مستقبل بھی برباد کریں اور ساتھ یہ کہتے پھریں دعا کریں میرے بچیاں بچے خوش ہو گور کر لیں میری سامنے سے یہ بات بالا ہے اللہ پاک آپ ملنگ ملنگنیوں کو سوچنے کی تفیق دے گور کرنے کی تفیق دے اور اپنے بچوں کا جو آپ نے خود قتل کر رہے ہو اور اپنے ایمان کا جو قتل کر رہے ہو خدا آپ کو اس بات پہ بھی سوچنے کی تفیق دے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو چودری صاحب لگتا ہے زیادہ بھائی کے کچھ پرابلم ہے کنیکشن کی آپ نے ان کے کردار کی بات کی ہے خلیفوں کی اور جو ملنگ ملنگنیوں کا حال ہے آپ کو یاد ہوگا چودری صاحب مرزا جو محمود تھا جو ان کا خلیفہ ازانی اس نے ان ملنگ ملنگنیوں کو اتنا بے وقوع بنایا اس نے یہ کہا کہ یہ جو مرزے کا لنگر ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ہوزے کوسر کی بشارت ہے نا یہ وہ ہے اور جو ملنگ ملنگنیوں کی جہلت کا آپ اندازہ لگا ہیں کہ وہ لنگر کی روٹییں لے جا لے جا کے اپنا علاج کرتے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جی لنگر کی روٹی سے سری بیماریوں کے علاج ہو جائے تو ہمارے پاس وہ ویڈیو آڈیو بھی ہے یہ ملنگ ملنگنیوں کو سنانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کس طرح ان کے بزرگوں کو بے وقوف بنایا اور کس طرح ان کو ان کے ایمان کو بھی ٹھگا اور ان سے پیسے کو بھی ٹھگا اور پھر وسیعت کے نام پہ ان کی جائداد کو بھی ٹھگا اور وقف وقف نو کے نام پہ ان کی اولادوں کو بھی ٹھگا تو یہ ٹھگنے کا ان مرزوں کا جو طریقہ ہے وہ ملٹیپل لیئرز پہ ہے ملٹیپل لیئرز پہ ہے ایمان سے لے کے آپ کی دنیا کی دولت پیسہ آپ کی اولاد آپ کی جائداد سب کچھ ہی آپ کا ٹھگ لیا ہے کبھی بیٹھ کے سوچو ذرا اور دیکھو کہ کہاں پہ انہوں نے پہنچا دیا آپ کو تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ چاہے تو میں وہ ویڈیو جو ہے وہ ان کو سنوانی چاہیے کہ کس طرح ان کی بزرگوں کو اس نے مرزا محمود نے جو ان کا نمبر دو خلیفہ تھا ہے کس طرح لوٹا ہے ان کو بلکپ ٹھیک ہے یہ میں شیئر کرتا ہوں زیا بھائی تو یہ پلیز ذرا اس کو اون ائر کر دیں تو ان کو ملنگ ملنگنیوں کو ذرا پتہ لگے کہ ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے شکریہ آلی بھائی آواز تو نہیں آرہی کہ آپ کو آرہی ہے آواز نہیں آرہی ساتھ آپ کو آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے آپ کو نہیں ویڈیو کی آواز نہیں آرہی اچھا میں زیا بھائی آپ کے پاس ہے یہ ویڈیو جی میں چک کرتا ہوں یہ شاید میری سایڈ پہ پروبلم آرہا اگر تو ملنگو ملنگنیوں لنگر کی روٹیوں کے ساتھ ہی شفاہ ہوتی تو میرا ایک پروگرم ہے آقا کا غلام پہ کادیاں کا موبائل باغن خانہ وہ میں نے کادیاں سے جو انفرمیشن ملی اس کی بنیاد پہ کیا ہے کادیاں کے اندر جو درویش تھے جو ملنگ تھے ان کے گھروں میں آج جا کے دیکھ لیں یا فون کر کے پوچھ لیں ہر گھر کے اندر کسی ملنگ کا ایک بچہ باغل ہے کسی کا فالے سے پڑا ہوا ہے کوئی لنگڑا ہے کوئی آنکھوں سے اندھا ہے کوئی کانا ہے یہ حال ہے کادیاں کے آج جس جس کادیاں کا رابطہ ہو سکتا ہے جا کے پوچھ لیں لنگر کی روٹیوں سے اگر شفاہ ملتی تو سب سے زیادہ کادیاں کے اندر ملنگ ملنگیوں کو بیلتی یہ سارا چوٹ تھا اور میں خود آپ کو بتاؤں خود میں اس بات کا رکھنس ہوں کہ جو ان کا سرکس لگتا تھا وہاں سے جلسے وہ سرکس سے جب وہاں واپس آتے تھے ملنگا ہمارے کار میں خود دو تین چار روٹیاں والے بیٹھ کے لیے آنا ہم تو جاتے تھے سال بعد وہ جو سرکس تھا اس میں تو ان چار روٹیوں کو پھر محلے میں جو دوسری ملنگ لگنیاں تھی ان کو ایک ایک لکمہ دینا یہ ایسا چلتا تھا اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم پیری مریدی کو نہیں ملتے جی چوزری صاحب بلکل ایسا ہی ہے یہ تو ایمان لوٹتے ہیں پھر ان کے پیسہ بھی لوٹتے ہیں ان کے بچے بھی لوٹتے ہیں ان کی اگلی نسلیں بھی لوٹتے ہیں یہ جس کا نام وقف نو رکھا انہوں نے اور کئی ایسے انہوں نے طریقے نکالے ہیں کہ کسی طرح سے ان ملنگنیوں کو بلکل ہی کہہ لیں کہ خستہ حالت میں پہنچا دیں اور وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نظارہ اب قادیان میں دیکھ لیں جو لوگ ہیں ان بیچاروں کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ ان کی جہداد ہے نہ ان کو ٹھکانہ ہے بلکل ہی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے ان کے ظلم سے اور ان کی ابھی ہم نے آیاشیاں دیکھی ہیں گھوڑوں کے نام سنیں آپ نے ہم نے ویڈیو بھی دکھا دی ہیں آپ کو اور وہ بھی ویڈیو پلے کر دی جس خلیفے کو آپ سمجھتے تھے کہ واہ جی واہ یہ تو شیر بولتا ہے تو وہ دیکھیں وہ نائنٹی فور میں مزے کر رہا ہے اور آپ لوگ اپنے پیٹ کاٹ کے پیسے پنچا رہے ہیں خاتے لکھ رہے ہیں لو جی دعا کے لیے اس نے دعا تب کرنی ہے جب اس کو اپنی لگجری سے ٹائم ملے گا تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ٹیمپلٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے ایک آٹو سائن والا پین ہے وہ آپ کو آٹو سائن والے پین سے سگنیچر کر کے ٹیمپلٹ پہ وہ لیٹر پوسٹ کر دیتے ہیں اور آپ اس لیٹر کو چونتے پھرتے ہو سمالتے پھرتے ہو کہ واہ جی واہ وہ ہمارے جو خلیفے کا آ گیا وہ تو بھئی مزے کر رہا ہے آپ نا جیز یا بھائی چلائیں زیادہ بھائی لگتا ہے مرزے کا نشان ہو گیا یہ آواز نہیں آ رہی نہیں آ رہی خراب ہو رہی وہ زیا بھائی پلے کر رہے تھے میری سائیڈ پہ بھی آواز نہیں چل رہی آپ اگر چودری صاحب آپ کے پاس بھی ویڈیو ہے یہ تو اگر آپ شیئر کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پروبلم جو انہوں سول ہو جائے کوئی اور چیز اگر شیئر کرنے والی رہ گئی ہے تو وہ کر لیں نئی آواز نہیں آ رہی ابھی بھی ہے کہا نہیں بھئی آواز آ رہی ہے نئی آواز نہیں آ رہی ہے یہ آب آ باز آ رہی ہے ہو گیا ملانکشن 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 حضرت مسیح مہود علیہ السلام زمانے میں جب پرانے صاحب یہ آیا کہتے تھے تو زنگر سے روکیاں دے جاتے اور کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہے ہم کو شارہ ساتھ کوئی بیماری ہو اور پچھو اور دنیوں کو یہ روکیاں بے ہو کے پانی پر گول کے ساتھ اور وہ بیماری دور ہو جاتے چر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ بلکل ویڈیو کی آواز بھی آئی گیا یہ ویڈیو کے شروع میں آپ نے سنا ہے یہ بیان کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ جو کوسر کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اس سے مراد ان کا کامل زیل مرزا غلام کا دیا نہیں تھا اس کا لنگر مراد ہے یہ دیکھ لیں ان بدبختوں کے کرتوت کہ جیسے پورے کا پورا قرآن اس بدبخت مرزا غلام کا دیانی کے لیے نازل ہوا اور ہر ہر وہ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ آیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی اس بدبخت نے اس کو اپنے اوپر چسما کیا نہ صرف مرزا غلام کا دیانی نے بلکہ جو اس سے رہ گئی وہ قصر اس کی ضروریت نے پوری کر دی یہ ایسا بدبخت ٹولا ہے پھر کہتے ہیں جی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں ہم تو ان کی بات کو ہر پی آخر مانتے ہیں یہ اصل ان کی حقیقت ہے اور ان کا اصل اسلام جو ہے اس کا چیرہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ مرزا غلام کا دیانی کے لیے گھڑ لیا ہے جو جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمایا انہوں نے اس کو مرزا غلام کا دیانی کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے یہ پتہ کیا کرتے ہیں اس کی جو نمبر دو خلیفے کی جتنی آوڈیو ہیں اور تاہر کی بھی آوڈیو یا ویڈیوز یہ ساری انٹرنیٹ پہ ریموو کر رہے ہیں تاکہ ان کا اصل عقیدے کا پتہ نہ لگے تو اس قسم کی آوڈیو ڈھونڈنا اور ان کی یہ ساری چیزیں ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے انہوں نے بلکل وائپ آؤٹ کر رہے ہیں یہ بکس میں سے بھی چینجز کر رہے ہیں آوڈیو ویڈیوز سب ریموو کر رہے ہیں تاکہ ملانگ ملنگنیوں کو اور ان کے بچوں کو پتہ نہ لگے اور انہوں نے اسلام کا کور لیا ہوا ہے اور حقیقت میں یہ بلکل اس سے مخالف مذہب قائم کیا ہوا ہے اب آپ نے یہ پلے کر کے یہ سنا دیا ان کو ہم نے ان کو دوسرے خلیفے کے بھی ان کے سنا دیا اور تیسرے چوتھے تیسرے کا بھی سنا دیں گے کسی وقت چوتھے کی بھی سنا دیا ہے پانچویں کی بھی سنا دیا ہے اور ان کی بکس بھی دکھا دی ہیں ان کا جو مرزا تھا جس نے مرزا قاضب مسلمہ پنجاب جس نے یہ بنیاد رکھی ہے اس کفر کی وہ بھی ہم نے دکھا دی ہیں اب بتاؤ تم لوگوں کے پاس رہ کیا گیا ہے کیوں تم آ جاتے ہو تعویلیں دینے کیوں نہیں اپنی جا کے بکس کو پڑھتے اور کیوں نہیں سوچتے میں نے تم لوگوں کو بتایا ہے تمہارے بزرگوں کو بھی کس طرح لوٹا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کس طرح ایمان تمہارا ٹھگا ہے ٹھیک ہے تمہاری اولادوں کو بھی ٹھگ لیا تمہارے پیسے کو بھی ٹھگ لیا وسیعت کی نظام کے ذریعے جائداد کو بھی ٹھگ لیا وقف نو کے ذریعے تمہاری پوتا پوتی اگر تم زندہ تھے بزرگ ہو یا تمہارے بچے ہیں ان کو بھی ٹھگ لیا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں رہ کیا گیا کس لیے آتے ہو یہاں بتاویلے دینے کے لیے کس لیے آتے ہو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ وہ لائنیجی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا یہ وہ مردود لائنیج ہے جس کا خون جا کے چنگیز خان حلاقو خان سے ملتا ہے اگر میں غلط کہتا ہوں تو مجھے آکے اگلی دفعہ سٹریم میں پروف کرنا ہے کہ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ تم نے خود اپنے عقیدے کو پڑا ہی نہیں ہے جانا ہی نہیں ہے تم نے تو اپنے دوزخ کا بندوبست کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ٹو پی اچڈیز کا بھی ڈسکس کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو ہر طرح سے اگزامپل سے دیا بس میں آپ کے لیے یہی دبا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ہدایت دے آپ لوگ سچائی کی طرف آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی طرف آئیں یہ مرزے کی اسلام جو یہ ایک الگ مذہب ہے یہ اسلام نہیں ہے اس کو چھوڑ دے آپ جو اصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور جو آپ کے صحابہ ہیں اس کی طرف آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ سچائی کو پہچانے جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ علی بھائی ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم جناب ہولی سپیرٹ صاحب تشریف لائے ہیں ان کو خشامدید کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اب ان کو ٹائم دیا جائے کیونکہ ساتھی ہم بھی خود انتظار کرتے ہیں اور ان کے فرین بھی ان کا انتظار کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا پروگرام تو ما شاء اللہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا تھا چودری صاحب تو گھر کے بھی دیئے ہیں اب یہ وہ صحیح نہیں بتائیں گے تو کون صحیح بتائے گا یہ سارے جو میں پہلے بھی ایک ہی بات دھراتا ہوں کہ ان میں نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو واقعی اسلام کے نام پر ان کے ساتھ ہیں وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے ساتھ ہیں دھوکہ یہ ہے کہ انہوں نے جیسے انہیں کہتے ہیں بھی نماز پڑھو نماز پڑھو تاکہ ان کو کہتے ہیں پانچ وقت پڑھو لیکن کبھی کسی کا اخراج اس بات پر نہیں ہوا کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا یا مسجد کیوں نہیں آتا ان کو سامنے سے نماز کا تو کہتے ہیں لیکن قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں اور اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ ہر بچہ بھی جان جائے جبکہ میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں سورہ مزمل میں ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَةِ رَتْلِ الْرَيْتِ کے خوشک ذروں کو کہتے ہیں جو آور گلاس ہوتا ہے نا اس کو ٹرن کریں تو بالکل ایک گھنٹے بعد ریت دوسری طرف چلے جاتی ہے ایک ایک ذرہ لگ ہوتا ہے یہ حکم خداوندی ہے کہ وَرَتْلِ الْقُرْآنَ میں ان کو جانتا ہوں انہوں نے شعبدہ بازی کے لیے بہت کچھ کر رکھا ہے انہوں نے نائنٹی پرسنٹ کو کنٹرول کرنے لیکن جو وہاں سے آفیس بن کے آتا ہے اس کے وقفے غلط ہوتے ہیں کیونکہ پڑھانے والا بھی ویسا اور پڑھنے والا بھی ویسا تو خود دیکھ لو کہ اگر آپ کو نماز کی تلقین واقعی اس نظر سے کی جاتی کہ آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے تو یہ خود تو قرآن تو ٹھیک پڑھتے ہیں اللہ کا حکم مانتے وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ نہیں مانتے پھر کہتے ہیں تم کون بریلوی ہے کون وعبی ہے کون سنی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعْتَاسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعِعَ وَلَا تَفَرَّقُ اتنا زبردہ صاف definite tense میں ہے کہ اللہ کی رسی کو سارے مل کر پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو دن رات تفرقہ ڈالتے ہیں ان کا ایکشولی آپ ان کو دیکھیں ان کا سٹارٹ ہی تفرقے سے ہوتا ہے آپ دیکھیں کلامِ الٰہی کا تو یہ بالکل نہیں کرتے اور سامنے فرنٹ نماز کا پڑھ رہا ہے نماز تو بیسٹی اس بات پر ہے آپ مجھے بتائیں کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں پرانے پاک ہی پڑھتے ہیں تو جب آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے پڑھیں گے تو گناہ ہوگا نا سواب تو نہیں ہوگا نا اس کو ویسے پڑھیں جیسا حکم خدا بندی ہے پھر اسی طرح انہوں نے اسلام کی بہت ساری چیزوں کو سامنے لا رکھا ہے لیکن اس پتلے سے پردے کے پیچھے اور پردہ بھی اتنا پتلہ انہوں نے بنایا ایسے انگلی ڈالو تو اندر کا گند نکل آتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر اور سارے انبیاء پر یقین رکھتے ہیں میں آپ کو کل ویڈیو دکھاؤں گا یہ ان کا ایمان اب میں نے آپ کو سامنے کی بات بتائی نا آپ کو کہیں گے ہم تو آدم علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں ہم تو تمام انبیاء پر یقین رکھتے ہیں جیسے دوسرے مسلمان ایسا حق بالکل نہیں ہے میں آپ کو ان کی ویڈیو ابھی انہوں نے کوئی تین چار ہفتے میں اپنے ایک پروگرام میں وہ لیکچر دیا یہ کہتے ہیں کہ ہر چھ ہزار سال بعد ایک آدم آتا ہے دنیا میں کئی آدم آئے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شیطان کوئی جن نہیں تھا ان کے خیال میں جن ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں اور وہ ایک انسان تھا جس کا جھگڑا ہو گیا آدم علیہ السلام سے میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کون سا قرآن پڑھتے ہو قرآن پاک میں کم از کم سات جگہ پر یہ تخلیق آدم کا ذکر ہے قرآن پاک کے مطابق صرف اور صرف اور صرف ایک ہی آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا اور سیدہ حووہ علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا حضرت تیسہ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے جیسے چاہے پیدا کرے جیسے چاہے کرے آپ روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بات یہ ہے کہ ان سامنے کا ایمان وہ جو ہلکا سا پردہ ہے نا جو انہوں نے گند کو لپیٹا ہوا ہے ایک چاندی کا ہلکی سی چاندی کا ملمہ دیکھ اس کے پیچھے بلکل دہریے ملہدانہ اور اسلام کے بلکل خلاف ان کے قائد ہیں یہی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں یہ میں نے آپ کو تین مثالیں ابھی دے دی قرآن پاک سے بتا دیا پھر یہ جو آپ کو بتا دیا گیا تخلیق آدم تک کو ڈینائے کرتے ہیں یہ میں آپ کو کل انشاءاللہ اور بھی اس کے بارے میں بتا دوں گا دکھا بھی دوں گا آپ کو دوسری بات میں قادیانیوں سے یہ کہتا ہوں آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی ایسے فرقہ بنا ہو جس نے یہ دعویٰ کیا ہو قادیانیوں کی طرح کہ ہم ہی صحیح اسلام ہے ہمارا اسلام تو صحیح ہے یہ جو باقی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ غلط ہیں اور ہر قادیانی کو جاننا چاہیے آپ جتنا مرضی کہتے رہے کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں اگر مرزا غلام قادیانی نبی ہے تو ہر مسلمان جو اس کو تسلیم نہیں کرتا کافر ہے اگر وہ اسلام کا نبی ہے تو کافر کوئی گالی نہیں ہے یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے جو انکار کرتا ہے اے ڈینائر جو کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا یہی بات مرزا ناصر نے نائنٹین سیونٹی فور میں اسیمبلی میں آخری دن یہیہ بختیار کے سوال کے جواب میں کہی تھی کہ آپ کے مطابق تم ہم سب کافر ہو گئے تو ناصر نے کہا تھا ہاں آپ لوگ کافر اسلام میں اسلام کی تاریخ میں آج تک ایسا فرقہ نہیں پیدا ہوا جس نے کہا ہو کہ باقی سارے مسلمان کافر ہو گئے ہم کافر نہیں ہیں کیونکہ یہ اسلام کو بدل دینا چاہتے ہیں آپ کو میں بتاؤں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہی پہلا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا ایسا بالکل نہیں ہے اسود انسی دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ میں اسلام کا نبی ہوں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبی مقرر کیا گیا ہے میرے آقا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے یہ کہا آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا اسے ختم کر دو اور صحابہ نے ایسا ہی کیا اس لیے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ قذاب کے خلاف بلا جھجک فوج کیوں بھیج دی وہ اس لیے کہ میرے آقا مولا اس حقیقت کا فیصلہ فرما چکے تھے اسود انسی کی صورت میں اور مسیلمہ قذاب نے بھی میرے آقا مولا کے زندگی میں ہی دعویٰ کیا لیکن اس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد فوج خالد بن ولید کی سرکردگی میں بھیجی اور جب خالد بن ولید وہاں پہنچے تو لمبی لمبی داڑیوں والے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے خالد بن ولید اور مسلمان فوج اس بات میں مبتلا ہو گئی کہ یہ تو اپنے جیسے ہی ہیں اور ازانے ہو رہی تھی لیکن خالد بن ولید کو پھر پتہ لگ گیا کہ سارے فساد کے پیچھے یہ لوگ اسلام کو بدل دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اقائد وہی تھے مسیلمہ قذاب کے جو مردہ قذاب قادیانی کے تھے اس کو بھی ویسی وہی نظر آتی تھی الفیل ملفیل ومادرہ کم الفیل اسی طرح مردہ قادیانی کے ما صحاب السفتے ما صحاب السفتے اس طرح کی واہیات وہی ہیں اور اس کی وہی میں صحاب اس وہ کہتا ہے تم جانتے ہو صحاب السفتہ کون ہے یہ صحاب السفتہ ہے جانتے ہو صحاب السفتہ کون ہے آگے وہ اپنی وہی میں لکھا ہے صحاب السفتہ وہ لوگ ہیں جو مردہ قادیانی پر درود و سلام بیشتے ہیں لانت اللہ علیہ القاذبین اصحاب صفات و مرزا قادیانی اور اس جیسوں پر لانت بھیجتے ہیں یہ ان کا جھوٹ اتنا واضح ہے میں اپنے قادیانی بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بہن بھائیوں سب لوگ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں پاکستان کی عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیئے دنیا کے مشہور سائنس دانوں نے ان کے خلاف فیصلے دیئے میں آپ کو دنیا کی پی ایس ڈی مفت میں نہیں ملتی میں نے جانبوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسا فیصلہ اور تحریر دکھاؤں گا کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکو گے اسی لیے میں نے آپ کو دوسری پی ایس ڈی بھی دکھا دی وہ سال وہ آدمی چار سال تک ان کے درمیان رہا قادیانیوں کے آپ لوگوں کے درمیان چار سال بعد پوری تحقیق کے بعد اس نے ایسا سخت فیصلہ دیا کہ یہ تو کافر ہے مردہ قادیانی ان کمپنی کو اس نے کافر قرار دے دیا اب دیکھیں اگر کوئی شخص دل سے آپ کہہ ہی نہیں سکتے اس نے آپ کی کتابیں نہیں پڑھی اس کو پی ایس ڈی ملتی نہ اگر وہ آپ کی کتابیں نہ پڑھتا تو اس کو تو ثابت کرنا اور آپ کو میں بتاؤں پی ایس ڈی ایسی عسان نہیں ہوتی پہلے تو آپ ثیسس جمع کرائیں تین مینے آپ کا ایگزامنر ثیسس پڑھتا ہے اس کے بعد اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایک گھنٹے سے لے کر آٹھ گھنٹے تک آپ کا انٹرویو کر سکتا ہے اس کے بعد اس کے پاس بہت ساری آپشن ہوتی ہیں اس کے پاس آپشن ہوتی ہے آپ کو فیل کر دے دو ہوتے ہیں ایک انٹرنل ایک ایک ایکسٹرنل ان کے پاس آپشن آپ کو فیل کر دے اس کے پاس آپشن ہوتی ہے آپ کو نچلے درجے کی ڈگری جسے ایم فل کہا جاتا ہے ماسٹر آف فلاسفی وہ دے دے جو ایک انسلٹ خیال کی جاتی ہے اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ دے اور آپ کو کہے دوبارہ جا کے کام کرو اور اتنے عرصے بعد دوبارہ داخل کراؤ بڑی سختی ہے دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں کیونکہ اس کے بعد تو ڈگری ہوتی نہیں ہے تو آپ غور کریں میں نے آپ کو دو ایسے مقالے دو ڈیزرٹیشنز دو تھیسس دکھائے انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے اس کلٹ کے بارے میں میں آپ سے آخری بات ایک کہتا ہوں آپ میں سے نوے فیصد وہ لوگ ہیں جو واقعی مسلمان سمجھتے ہیں آپ کو اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو واقعی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور خود پڑھیں اور ہم یہ آپ کے قادیانی میں سنتا ہوں انہوں نے کہتے ہیں دیکھو جی اس نے حوالہ دیا درمیان میں سے دے دیا نہ آگے پڑا نہ پیچھے پڑا میرے بھائیو میں نے آگے بھی پڑھا ہے میں نے پیچھے بھی پڑھا ہے میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں پیج وان سے پیج لاس تک پڑھی ہے ایسا نہیں پڑھا کہ درمیان درمیان سے کھول کھول کے ایسا بالکل نہیں کیا میں نے ہم جب آپ کو حوالہ دیتے ہیں تو آپ ہماری بات کو دھرا کے ری پلے کر کے دیکھیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پوری پوری کتاب ڈاؤنلوڈ کریں اور آپ ساری کی ساری پڑھیں آگے سے بھی پڑھیں پیچھے سے بھی پڑھیں پہلے صفحے سے پڑھیں آخری صفحے تک پڑھیں اور جو حوالہ ہم دکھاتے ہیں وہ بھی آپ پڑھیں پھر فیصلہ کریں ہم تو آپ کو نہیں کہتے کہ ہم تو آپ پر دیکھیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسلمان ہونے سے ہمیں فیدہ ہوگا مجھے تو یقین کرو کوئی فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ نہ آپ نے میری قبر میں جانا ہے نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے اصل معاملہ یہاں پر سیٹل ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ دین اور لوگوں کے درمیان آپ کے درمیان صرف ایک چیز ہے اس کا نام موت ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قادیانی جماعت تخلیق آدم پر ہی یقین نہیں رکھتی تو ظاہر ہے کہ کیوں اس بات پر یقین رکھے گی کہ دنیا کی زندگی ایک چھوٹی سی زندگی ہے جس میں انسان کو یہ اجازت ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت سے صرف اسی لئے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وہ پھل کھا لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے اچھی مخلوق ہیں ہم فرشتوں سے بھی بہتر ہیں اور ہم جنوں سے بھی بہتر ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے یقین جانے آپ اس میں سب سے بہتر مخلوق ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی کہ میں ایک مدت کی اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ اچھا کرو برا کرو جو دل چاہے کرو جب تک بعض خاص چیزوں کی خلاف فرضی نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا یہ ہے وہ زندگی اور اصل زندگی جس کا آپ کے خلیفے آپ کی جماعت اور جہاں میں بشر کالوں جو جھوٹ بولتا ہے کہ قبر میں پوچھا جائے گا کہ جناب تبلیغ کی تھی چندہ دیا ہے تھا لانت اللہ علالقاذبین میں اس کے موں پر کہتا ہوں تم پر اللہ تعالیٰ کی لانت اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی اتنا جھوٹ تم نے بولا قبر تمہاری میں سے اتنی چیخیں نکلیں گی کہ اگر کوئی سننے والا سن سکتا تو اس کا دل پھٹ جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی نہیں ہے اور عام آدمی کا یقین ففٹی ففٹی ہے وہ اللہ کا نام تو لیتا ہے لیکن اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا کہ ساری نمازیں پڑھے اور نیک کام کرے اور سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں اور آج کی دنیا میں تو یہ ایمان اور بھی کم ہو گیا ہے اور آپ کی جماعت جو مسلمانوں کا بالکل حصہ نہیں ہے اس میں تو ملے دیں آپ کے خلیفے سارے کے سارے وہ سمجھتے ہیں نہ کوئی عصاب کتاب ہوگا نہ کوئی خدا ہے نہ قبر ہے نہ قبر کا عصاب ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قبر بھی ہے قبر کا عذاب بھی ہے اور میں آپ کو یہ یقین اس بات پر دلاتا ہوں کہ میں نے سائنس کے اس حصے پر کام کیا ہے جس کو آپ state of the art سائنس کہتے ہیں جس کو کلوننگ کہا جاتا ہے آج کی دنیا میں میں نے جنیٹکس اور کلوننگ پر ہے بائیو میڈیکل سائنس پر میرا کام ہے میرے پاس سائنس دیکھیں میں آپ کو ایک معمولی سے مثال دیتا ہوں اگر میرے جیسا انسان اور آپ نے دیکھے ہیں لوگوں نے جانوروں کے کلون ملائے ڈالی دے شیپ بڑی مشہور ہے کہا جاتا ہے لوگوں نے انسانوں کے بھی کلون بنا لیے اگر میں اور آپ ایک مردہ انسان سے یا زندہ انسان سے ایک معمولی سا ذرا لے کر اسی جیسا انسان دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیے وہ جس نے آپ کو تخلیق کیا وہ کیوں نہیں کر سکتا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ وہ میری میرے مرنے کے بعد میری اتنی کاپیاں بنا لے جس کا اصاب نہیں ہے اور ہر کاپی اتنی پرفیکٹ ہو کہ اس کو پچھلا سارا اصاب یاد ہے آپ کہیں گے یہ تو میں اب کہہ رہا ہوں نا سائنس پڑھ کے نہیں میں اب نہیں کہہ رہا جب کلوننگ کی گئی تھی تو آپ کو شاید علم نہیں ہے یہ ایک مسلمان سائنس دان تھا جس نے کہا تھا یہ ممکن ہے اس نے کیوں کہا تھا میں آپ کو وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ دیتا ہوں کلوننگ کی اس سے اچھی ڈیفینیشن دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں سورہ یاسین چلیں آپ کو میں اس میں سے بتاتا ہوں یہ تو مرتے ہوئے آدمی پر بھی پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین دیکھیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں وہ سائنس ہے جس کا جواب نہیں ہے آج کی سائنس کیا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ انسان جیسا دوسرا انسان بنا سکتے ہیں اور یہی میری ریسرچ کا شوبہ رہا ہے پچھلے بہت سالوں تک قرآن پاک میں سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر ایک لیے موت لکھ دی ہے ہم وہ بھی لکھ لیا ہے جو آپ نے کیا ہے اور وہ بھی لکھیں گے جو آپ کریں گے کہاں پر فی امام مبین ایک روشن کتاب میں دیکھیں میں نے آپ سے بتایا میرا کام ڈی این اے پر ہے جس سے انسان بنتا ہے ڈی این اے وہ چیز ہے جس کو آپ جنیٹک فنگر پرنٹ بھی کہتے ہیں یہ ایک اتنی ساری مقدار ہوتی ہے ڈی این اے کی جس سے بچہ بننا شروع ہوتا ہے کہ آپ اس کو الیکٹران مایکروسکوپ سے ہارڈلی اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں مطلب آنکھ سے دیکھنا تو نہ ممکن ہے اس چھوٹے ذرے کو میں اس کو الگ کر کے لیبارٹری میں ڈی اے پرنٹ بنایا کرتا ہے جسے آپ جنیٹک فنگر پرنٹ کہتے ہیں اس کو بلوٹ کہتے ہیں ہم لوگ تو ان دنوں ٹیکنیک کچھ سال پہلے پرانی تھی اب تو کمپیوٹر بھی بنا دیتا ہے تو ایک ایسا کرتے ہیں ہم ات پر ریڈیو ایکٹیو چیز لگاتے ہیں جس سے فوٹو بن جاتی ہے تو ایک دن میرے پاس ریڈیو ایکٹیو چیز نہیں تھی تو میں ایک بڑے تجربہ کار آدمی کے پاس کیا میں نے کہا میرا ایکسپیرمنٹ غلط ہو جائے گا تو میرے پاس تو ریڈیو ایکٹیو لیبل ہے ہی نہیں ہے آج کیونکہ ریڈیو ایکٹیو سے اس کے ساتھ ہم کیمرے کی فلم لگاتے ہیں تاکہ پرنٹ آ جائے ذرا مشکل بات ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں وہ ایک پلیٹ ہم جل بناتے ہیں اوپر کیمرے کی فلم رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں سے شوائیں نکلتی ہیں جو ہم نے اس میں ڈالی ہوتی ہیں تو وہ ایک فوٹو بن جاتی ہے لیکن اس دن وہ جس چیز سے شوائیں نکلتی ہیں وہ میرے پاس نہیں تھی ریڈیو ایکٹیو پارٹیکل نہیں تھے میرے پاس اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران اور پریشان رہ گیا اس نے کہا تمہیں پتا نہیں دی این اے سے قدرتی طور پر روشنی نکلتی ہے کہتا ہے اگر تم اپنی آوٹ سائٹ کی ریڈیو ایکٹیو چیز ڈالو گے تو یہ آٹھ کھنٹے میں فلم بن جائے گی تمہاری تصویر لیکن اگر تم ویسے ہی اس کو تین دن تک رکھو سیونٹی ٹو آورز تک تو اس سے زیادہ اچھی تصویر بنے گی اور بغیر ریڈیو ایکٹیوٹی کی بنے گی دیکھیں یہ سائنسی ثبوت ہے کہ ڈی این اے میں سے روشنی نکلتی ہے اور آپ کا ڈی این اے ہی جو میلوں تک پھیلا ہوئے اگر آپ اس کو کھول کر یہ دن میں لاکھوں مرتبہ جڑتا ہے اور ٹوٹتا ہے یہ آپ ایک انگلی ذرا سی بھی ہلاتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کے جسم کا ڈی این اے اس کو ایک ایسی ریکارڈنگ مشین کی طرح ریکارڈ کرتا ہے جس کا حساب ہی نہیں دنیا کی سب سے پرفیکٹ ریکارڈنگ مشین ڈی این اے ہے پھر مجھے قرآن پاک کی وہ آیت چاہدہ جو سورہ کحف میں ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی بات سوئی پھر میں آپ کو بتاؤں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ڈیڑھ زار سال پرانی باتیں ہیں غور سے سنیں میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے دماغ میں بڑی خراب خراب باتیں آتی ہیں آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں بڑے لوگوں کے دماغ میں آتی ہیں آپ نے فرمایا میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کہ بات ایسی ہے کہ جب تک وہ باتیں تمہارے موں سے نہیں نکلتی ان کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن تم نے ان کو بول دیا تو پھر گناہ ہوگا آپ کہیں گے میں کیوں سنا رہا ہوں یہ حدیث اس کا کیا موقع ہے موقع یہ ہے کہ آپ کی سوچ آپ کا دماغ ہے آپ کسی ڈاکٹر کسی سائنس دان سے پوچھ لو دماغ میں ڈی این اے ہوتا ہی نہیں ہے دماغ کے سیل کا ڈی این اے تین سے چار سال کی عمر میں مر جاتا ہے سارے کا سارا اسی لیے دماغ کی ری جنریشن ہوتی نہیں اس میں نیوکلیس ہی نہیں ڈی این اے ہی نہیں جہاں ڈی این اے ہی نہیں وہاں ریکارڈنگ ہی نہیں ریکارڈنگ تو ڈی این اے کرتا ہے نا جی یہ ذرا سائنسی بات ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی دماغ میں وہ چیز ہی نہیں جو انسان کو ریکارڈ کرتی ہے یہ تھے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی سائنس کہتی ہے میرے آقا مولا نے اتنی سائنسی بات کی اتنی سائنسی بات کی کہ آج کا انسان بھی مشکل سے یہ جان سکا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی جو ہم موں سے بولتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اس کا ریکارڈنگ ہو جاتا ہے یہ ہے میرے آقا مولا وہ سائنس دان توڑی تھے لیکن اللہ نے بتایا تھا انہیں کہ ایسا ہے بالکل ویسا ہی ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں قرآن میں کلوننگ کی ڈیفینیشن ہے میرے بھائیو کلوننگ اس دنیا کی سائنس کا سب سے ایڈوانس چیز ہے انسان سے انسان بنا لینا سورہ یاسین جو آپ مرتے لوگوں پر پڑھتے ہو جو شفا کے لیے پڑھتے ہو برکت کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں ان ساری باتوں میں سے چاہیے میں بھی شفا کے لیے پڑھتا ہوں میں بھی برکت کے لیے پڑھتا ہوں ہمیشہ پڑھتا ہوں روزانہ پڑھتا ہوں اکثر تو دن میں دو مرتبہ پڑھتا ہوں اس صورت کو اس کے آخر میں لکھا ہے کیا انسان دیکھتا نہیں ہم نے اسے ایک نطفے یعنی نکتے سے پیدا کیا پھر بڑا ہو گیا اور میری مثالیں اللہ تعالی نے کہا کہ میری مثالیں دینے لگا اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے کون زندہ کرے گا دیکھئے انسان کا جو بچہ ہے وہ ڈی این اے سے بنتا ہے جب ماں کا اور باپ کا ڈی این اے مل جاتا ہے نو ایک چھوٹا سا نکتہ بنتا ہے جو سائنس جانتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں جو بمشکل مایکروسکوپ سے نظر آتا ہے بمشکل وہ پھر ایک سنگل سیل ایک چھوٹا سا نکتہ بڑا ہو کے اتنا بڑا بچہ بن جاتا ہے نومی لیکن اس کی ساری انفرمیشن اس نکتے میں ہے ہمارے جسم میں ویسے کئی ملین کئی لاکھوں اربوں نکتے ہیں اللہ تعالی نے وہ مشین جسم میں لگا رکھی یہ آپ کیا سمجھے تھے جسم دیا اور کھلا چھوڑ دیا اور ریکارڈنگ نہیں کی میں کہتا ہوں سائنس کہتا ہے ایسی ریکارڈنگ ہو رہے ہیں جس کا حساب نہیں ان میں سے ہر نکتے میں وہ کروموسونس جنہیں کہا جاتا ہے ڈی این اے وہ ہر ایک میں موجود ہیں کہیں سے بھی لے لو تو آپ کی کاپی بن جائے گی اور اللہ تعالی نے کہا کہ میں تمہیں ویسے ہی پیدا کروں گا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا دیکھو میں سائنس دان ہوں میں نے کلوننگ اپنے ہاتھوں سے اس میں عصہ لیا ہے ہم کلوننگ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے بچہ پہلی مرتبہ پیدا ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم جس کا کلون بنانا ہوتا ہے اس کا ڈی این اے لے کے اس سیل میں داخل کر دیتے ہیں جس میں سے بچہ بننا ہوتا ہے اور جو دوسرا ڈی این اے ہوتا ہے نکال کر پھینک دیتے ہیں سوچ کرتے ہیں ہم ڈی این اے کو پھر وہ اس کی کاپی بن جاتی ہے یہ ہے تو بڑا کمپلیکیٹ ایڈیس ہے لیکن میں بڑا اوور سیمپلیفی قرآن پاک میں بین ہی یہی لکھا ہوا ہے اب کسی سے جا کر پوچھ لو یہ ہے قرآن کی عظمت یہ ہے قرآن کی سچائی مرزا قادیانی نے اس عظیم شان قرآن کو نہ صرف بدل کر رکھ دیا اس نے اس کی اتنی توہین کی کہ اتنی توہین کی جس نے اس روئے زمین پر آج تک کسی انسان نے قرآن پاک کی اتنی توہین نہیں کی اور وہ پاگل بھی تھا انہوں نے ایک کانٹر فٹ چیز بنا رکھی ہے یہ جال سازوں کا گروہ ہے ان کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ سارے کے سارے ملحد ہیں جو جانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں دیکھیں جب چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ قرآن پاک میں ایسا لکھا ہے یاد رکھو اور لوگ مجھے کہتے ہیں ایک آدمی نے مجھے کمنٹ چھوڑا جب میری پسلی ٹاک تھا اس کے بعد اس نے کہا یہ جی ہولی سپیریٹ صاحب آپ مجھے ایک بات بتا دو میں ان صاحب کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر قبر میں عذاب ملتا ہے تو آوازیں کیوں نہیں آتی آتی ہوں گی آوازیں کیوں نہیں آتی آپ کے پاس سننے والے کان نہیں ہیں دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے وہ انسان دیتا ہے دیکھا ہے جو جس کے ہاتھ کٹ گیا ہو پاؤں کٹ گیا ہو در سے تڑپ رہا ہو مو سے چیخیں رکتی نہ ہو اس کو جب ہم انیستیٹائز کر دیتے ہیں جس کو بھیوش کرنا کہتے ہیں سارے ڈاکٹر ہیں آپ جو بھی اپریشن ہوتے ہیں آپ جب اپریشن کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کا پیٹ کاٹتے ہیں دل کاٹتے ہیں چھاتی کاٹتے ہیں پتہ لگتا ہے درد نظر آتی ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ آوازیں بند کر دیتا ہے جس آواز جو ہے نا درد کی آواز کا تعلق زندہ جسم کے ساتھ ہے یاد رکھو جب موت آتی ہے تو اس کی حالت وہی ہوتی ہے جیسے آپ کو بھیوش کر دیا گیا جسے ہم کہتے ہیں جنرل انیستیزیا دے دیا وہی حالت ہو جاتی ہے پھر جتنا مرضی عذاب ملے موں سے آواز نہیں نکلتی روح جسم سے علاق ہو جاتی ہے اس کا نام موت ہے اسی لیے قرآن پاک میں موت کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف ایک مرتبہ ہے وہ سورہ نساء میں ہے اِلَّا لِيَوْمِنَنَّ بِهِ مِنْ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ مرنے سے پہلے آپ کی وفا یہاں موت ہے کا ترجمہ جو ہے نا قادیانی جماعت کرتی ہے لوگوں کا مرنا بلکل جھوٹ بولتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں نا میں آپ کو غلط بتا رہا ہوں تو دنیا کی سب سے موتبر تفسیر کی کتاب تفسیر ابن کفیر ہے اب سورہ نساء کی ان آیات کا ترجمہ تفسیر ابن کفیر میں جا کے دیکھو جو صرف اور صرف میرے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی ہے اس نے خاص طور پر لین لکھی ہوئی ہے کہ اس ضمیر کا اشارہ اس آیت میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے جو موت ہے کا موت کا لفظ صرف اس نے لکھا ہے کہ عیسیٰ اور عربی زبان بھی ایسی ہے مرزا کو تو عربی آتی نہیں تھی جالی عربی لکھتا تھا کچھ اسے نور الدین لکھتے دیتا تھا کچھ عبدالکریم الٹی پلٹی لکھ لیتا تھا وہ ہم بات کی بات ہے اس پر جاتے نہیں ہیں لیکن یہ جو چیزی ہے نا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے آپ ان کو بدل نہیں سکتے لیکن قادیانی جماعت پہلی بات ہے اس پر یقینی نہیں رکھتی قرآن پاک کے غلط ترجمے کرتی ہے وہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں دیکھیں آپ کہیں گے تو پھر وہ تو قرآن کا ترجمہ قرار ہے میرے بھائی یہ بزنس میں پہلا اصول ہے کہ انویسٹ کیا جائے جب تک انویسٹ نہیں نہ کرتے آمدنی بڑھتی نہیں ہے ان کی تو بدقسمتی ہے ان کی آمدنی کم سے کم ہو رہی ہے پچھلے بیچ سالوں سے بڑھنے کی بجائے تو یہ جب قرآن پاک کے جالی ترجمے کرتے ہیں میں نے آپ کو ابھی ایک مثال بتا دی موتحے کا یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں غلط بتاتے ہیں آپ کو شبہ فیس کو کہتے ہیں وہ شبہ کو شبہ کہتے ہیں اپنے ترجمہ میں انہوں نے قرآن پاک میں اس قدر معنوی تبدیلیاں کر رہے کی ہیں اور جب انہوں نے لفظی تحریف کیا قرآن پاک میں اس کو جمع کر کے انہوں نے وہ تذکرہ نامی ایک جالی واحیات گھٹیا ترین گند میں لکھ دیا وہ گندگی کی جو کتاب ہے اس میں جس کا نام انہوں نے تذکرہ لفظی تحریف اس میں لکھ دیا معنوی تحریف انہوں نے اپنی ترجموں اور تفسیر صغیر اور اس قسم کی واحیات کتابوں میں لکھ دیا تو اس میں قرآن پاک کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے میں ان کے ترجمے کو واحیات ترجمے کہتا ہوں تو یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے اپنے ملہدانہ ہے عقائد کی طرف اور میں آخر میں آپ سے صرف چھوٹی سی بات کہتا ہوں اسلام میں بڑے فرقے ہیں جیسے یہ تفرقات و قادیانی دن رات ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ اسلام میں مختلف سیکٹس پائے جاتے ہیں کوئی سیکٹ نے آج تک کسی کو کافر قرار نہیں دیا آپ مجھے ایک ریسرچ پیپر لا کے لگا دو جس میں کہاو کہ شیعہ سنی بریلوی یہ تو جی واقعی کافر ہے جس نے ایک پی ایش ڈی کیو چلو پی ایش ڈی چھوڑو ایم ایسی کی ڈیزرٹیشن بہت معمولی ہوتی ہے ہم اس کو کہتا ہے کہ صرف تم فیفٹی پیچ لکھلاو تو ہم تمہیں ماسٹر ڈگری دے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ مجھے ایسا ہی کوئی ڈیزرٹیشن لا کے دکھا دو جس نے لکھاو کسی اسلامی ملک سے ہی لا کر دکھا دو جس نے لکھاو کہ یہ تو کافر وافر ہے ایسی اس کی اجازت نہیں ہے اچھی یونیورسٹی کا ہو یہ نہ ہو کہ آپ نے اپنے گھر کے فرنٹ روم میں کھلی ہوئی ایک جالی نام کی چیز کو لا کر میرے سامنے رہا ایسا نہیں ہوگا دنیا کی مشہور یونیورسٹی ہو اس کی عزت ہو اور یونیورسٹیوں کی ایک لیگ ٹیبل بنتا ہے جس میں ان کا نام ہر سال آتا ہے اور لیگ ٹیبل بدلتا رہتا ہے وہ دنیا کی ٹاپ میں آپ کو بونس دیتا ہوں ٹاپ ففٹی یونیورسٹیوں میں سے ہونی چاہیے میں جو آپ کو سناتا ہوں وہ دنیا کی ٹاپ ٹین یونیورسٹیز کے کام میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ مجھے ٹاپ ففٹی میں سے کسی کا ایک جس میں الحضر بھی شامل ہے کسی کا ایک ایسا مقالعہ لادو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن قادیانیت پر تمام دنیا متفق ہے قرآن پاک قادیانیت کے خلاف ہے ان کے قائد کافرانہ اور ملہدانہ ہیں مرزا قادیانی کوئی نبی نہیں ہے وہ شخص جو سات دن بعد کپڑے بدلتا ہو زندگی بار اس نے نماز نہ پڑھائی ہو کبھی ریگلرلی نماز نہ پڑھتا ہو ستائیس سال زندگی کے ادھر داخل نہ ہوا ہو کسی مسجد میں چوری اس نے کی ڈاکہ اس نے ڈالا فیم اس نے کھائی شراب اس نے پی سو سو بار اس کو پشاہ پاتا تھا اس کے سامنے اور وہ گرمیوں میں فیفٹی ٹو ڈگری میں کوٹ پہن کے گھومتے ہیں میرے بھائیو مجھے ایک بات بتاؤ آپ نے کوئی صحیح دماغ لوگ گرم ملکوں میں رہتے ہو ہم لوگ ٹھنڈے ملک میں رہتے آئے ہیں آپ مجھے بتاؤ سسٹی ٹو ڈگری میں کوٹ پہن کے پھننے والا صحیح دماغ ہو سکتا ہے کبھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو پاگلوں کا بھی پاگل اور الٹا پاگل اور بدبو مرزا قادیانی سے اتنی آتی تھی اتنی بدبو آتی تھی اس کے اپنے بچے اس کے قریب نہیں کھڑے ہوتے تھے اسی لیے اس کی اپنی بیوی کبھی میں آپ کو نہیں کہا برا نہ مانا کرو میرے بات کا اس کا صرف دو بچے شاید مرزا قادیانی کی تھے سلطان اور فضل جنہوں نے اس کو کبھی نہیں مانا لیکن باقی اور کوئی بچہ مرزا قادیانی کا اپنا بچہ نے نکال کے ڈین اے کرالو میرے پاس لے ہو میرے پاس مشین ہے میں آپ کو دو گھنٹے میں ریزلٹ دے دے گا مرزا قادیانی اس کا باپ تھا یا نہیں باپ تھا یہ جو زندہ پھر رہے ہیں ان کی اگر آپ کوئی پندرہ بیس کو پکڑ کے ان کا ڈین اے کرو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کا لینی ایچ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نور الدین اور مولوی عبدالکریم کا لینی ایچ بھی کر لو جواب مل جائے گا آپ کو کہاں کرے گا یہ لوگ یہ لوگ ایسا بالکل نہیں کرتے ہیں تو میرا آپ کو ایک بڑا مخلصانہ سا مشورہ ہے جس میں میرا کوئی فائد ہے اگر اگر آپ کو اپنے رب سے ملنے کی ذرا سی بھی امید ہے فالجعمل عملاً صالحا تو نیک عمل کرو ٹھیک ہے یہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو یہ سب دنیا کا سب یہیں ختم ہو جائے گا آپ چاہو یا نہ چاہو ایک دن قبر ہوگی اور ایک دن حساب کتاب دی ہوگا اور وہ دن بہت لمبے ہوں گے کہا جاتا ہے کہ ایک دن ہزار برس سے زیادہ کا ہوگا تو کیا کرنا ہے چند دن کی زندگی کیونکہ جو قرآن جس کو آپ دل سے مانتے ہو نوے فیصد لوگ اسی میں تو لکھا ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو ایک دن یا اس کا ایک حصہ رہے تو آپ کیوں نہیں ہم آپ کو میں نے آپ کو وجہ بتا دی میری وجہ یہی ہے میں نے حدیث پڑا میں نے مجھے بتایا گیا کہ میرے آقا مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی قرآن پھاک کا ایک آیت بھی کسی کی طرف اچھی نیت سے فارورڈ کرے یا اسے بتائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت عجر ہے میں تو اپنے آقا و مولا کا ماننے والا بھی ہوں اور میں تو اپنے اللہ کا بھی ماننے والا ہوں تو آپ سوچ لو ٹھیک ہے تو جزاک اللہ خیر جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجزائے خیرت آفرمائے میں نے یہ لنک دے دیا ہے کمنٹ سیکشن میں کوئی ساتھی شامل ہونا چاہے وہ لنک کے تھرو سٹریم میں شامل ہو سکتا ہے کچھ ساتھی مارسط موجود ہیں ان سے بات کرنے سے پہلے میں اسمان علی صاحب تشریف لائے ہیں وہ مرزا غلام قادمی کے بارے میں کوئی نظم پڑھیں گے اس کے بعد ہم دوسرے ساتھی ان کے طرف چلتے ہیں جی اسمان علی بھئی اسمان علی بھئی آپ کا مائی کا اوفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ بھائی آزاری میری جی آزاری جی زیادہ بھائی نظم ہے پہلے گیت رہی آپ کا کلام تو وہ نظم سے شرارٹ کرتا ہوں لانتا دا چرخا لانتا دا چرخا مرزے دیاں بھونگیاں ہائے میں جو جو دسی جاں والا ہونے پہیاں بھوتیاں میرے دل وچوں اٹھ دیئے ہوک میرے دل وچوں اٹھ دیئے ہوک چوڑا میں نو یاد یام دا سنگ میرزے دی گنڈی گنڈی بھونگ چوڑا میں نو یاد یام دا سنگ میرزے دی گنڈی گنڈی بھونگ بہروں کر وچ جدوں ہیں اندا سی اندا سی نکھر کوئی بند کر لیندا سی لیندا سی چوڑا میں نو یاد یام دا سنگ میرزے دی گنڈی گنڈی بھونگ چوڑا میں نو یاد یام دا تانے مار دے نے اپنے شریک وے شریک وے منگیے نے بندے بندے کولوں بیک وے او بیک وے لوگ کی منگنے پیسے تے کرنے تھو تھو او چوڑا میں نو یاد یام دا سنگ میرزے دی گنڈی گنڈی بھونگ چوڑا میں نو یاد یام دا آئے بڑے بڑے قضاب تے دجالے دجالے آیا کسے تے بھی اے ناوی ببالے ببالے جیوے ننگا ہویا مرزہیں یام دا یسو چوڑا میں نو یاد آم دا سنگ میرزے دی گنڈی گنڈی بھونگ او چوڑا میں نو یاد آم دا فوٹو شاپ فوٹویں دی اوتے جنی فوٹو شاپے فوٹو شاپے مو مرزے دا فیر وی خرابے خرابے اکھ کھلے نا تے کھلن نائی عبرو او چوڑا میں نو یاد آم دا سنگ میرزے دی گنڈی گنڈی بھونگ او چوڑا میں نو یاد آم دا شکل یہ دی کدی بندیں آج ہونی نئی ہونی نئی تاسی رو سے ویچ مرگے دی اوڑی نئی اوڑی نئی بسی دال ویچ پالو دے سی گھونگ او چوڑا میں نو یاد آم دا سنگ میرزے دی گنڈی گنڈی بھونگ او چوڑا میں نو یاد آم دا بند فیلیے یا لاش کو کروندہ سی کروندہ سی کھوتی بھنگوں ہاملہ ہوندہ سی ہوندہ سی دوبار بھی ہو گئی سی لہو لہو اوڑی نئی چوڑا میں نو یاد آم دا سنگ میرزے دی گنڈی گندی بھونگ اوڑی نvändیا آم دا سنگ میرزے دی گنڈی گندی بھونگ اوڑی نئی نوش اوڑی نگو یاد آم دا سنگ میرزے دی گنڈی گنڈی بھو بہت بہت شکریہ جی عثمان علی صاحب آخر میں ناشری پیش کیجئے گا قادیانی مرنگ اور ملنگلیوں کے لیے کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ ابھی جو نظم پڑھی ہے انہوں نے یہ کوئی ہم نے مرزا غلام قادیانی کی کوئی توہین کرنے کے لیے نہیں اس کو بنایا بلکہ اس کا ایک ایک شیر جو ہے یہ آپ کی روحانی خزین کا ترجمہ ہے یہ آپ کی روحانی خزین کا جو ہے اشعار میں ترجمہ کیا گیا ہے تو ایک ایک شیر کس وجہ سے لکھا گیا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس کا جو ہے وہ آپ ہم سے ثبوت مانگ سکتے ہیں کوئی بھی ملنگ اور ملنگلی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ شاید یہ مرزا غلام قادیانی کی جو ہے وہ تظلیل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ اس کی جو اصلیت تھی جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اسی کو اشعار میں ڈالا گیا ہے تو بس یہ آپ کے لئے انونسمنٹ تھی بہت بہت شکریہ اور جو ساتھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش آئے کہ وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور نئے آنوارے ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ہمارے ساتھ کچھ ساتھی مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عثمان بھئی آپ نیچے مجود رہیے گا آپ کو انشاءاللہ دوبارہ لیتے ہیں میں ایک چھوٹی ساری بات کرنی تھی میرے دو تین ایک سیمدیز اور جو مسلمان ہیں ان آدمیانوں جاننا جیرے ان کے جامعہ میں جا رہے تھے مربی بننے کے چکروں میں تھے یہ بھی گانے بنا رہے ہیں انگریزی میں اور منو منو وہ یا آگے اسی اجے تک وہ پبلش نہیں کر سکتے کیونکہ سارے لوگ کی اتنی جلدی بار نہیں آسکتے پر ان آنے تو پورا آلوم بنا دیتے ہیں کہ ان محمدی بیگم نے پچھے کیساں دھوڑیا تو جو بھی کلتود سان ہوڑے ان آنے گانے بنا دیتے ہیں انگریزی میں سو بس یہی بات ہے ٹھیک عزیزہ بردوس چلیں آ جائیں گے وہ بھی سامنے انشاءاللہ جلدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی افزل صاحب کیلیفورنیا سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر آباز آرہی میری جی آباز آرہی آہ شوزی صاحب بریلیان absolutely بریلیان آپ کا جو علی بھائی کے ساتھ مل کے وری گوڑی علی بھائی نمبر ون اور ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ڈی ای نی کا جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے ایکسپوشور دیا ہے آپ نے کہا تھا کہ سب یہ جو ہے مر جاتا ہے جو تو پھر اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے تو وہ اس کی آواز کیوں نہیں آتی سر میں نے تھوڑی بہت اس پر رسرچ کی ہے ہسٹری بھی مطلب یہ ہے کہ شاید اس بات کی تعجید کرتی ہے کہ وہ فریکوینسی الگ ہے وہ ہی ایسے ہیومن وی کے ناٹ ڈیٹیکٹ 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 مگر اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں میں یوں کوالٹی دی ہے جیسے اونٹ ہے گھوڑا ہے اور تو اور دو چار جانور ہیں جو کہ اس قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے پر جو عذاب ہو رہا ہے نا اس فریکوینسی کو جج کر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ہر جانورت ہر موٹ اور ہر گھوڑا کرتا ہے لیکن ایسی تاریخ کے اندر باتیں ملتی ہیں اور میں نہیں رہا ہاو ہاو ٹھرو دی آر بٹ ایٹ اس مینشنڈ دی ہیسری بیٹ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے گھوڑے پر تھے ان کے ساتھ صحابی بھی تھے قبرستان میں گزر گزر ہوا تو ایک دم جو ہے وہ قبر کے پاس سے جاتے ہوئے گھوڑے جو ہیں بدک گئے تو سارے حیران ہوئے کہ کیا ہوا ہے گھوڑوں کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا کہ اس قبر کے اندر جو بھی دفن ہے اس کے اوپر بڑا برا عذاب ہو رہا ہے نہ کہا وقت لو کی ہوئے گا تو رہا ہے گھوڑے زیادہ میں ، اپنا چاہیے ہمیوڑے اس کو بھئی نہیں کرسکتے ہیں جیسے جے مثال کے طور پر کیلیفونیا جو ہے وہ ارث کی زمین ہے جب ارثگوک تیر ہزار چار ہزار سال کے آتے ہی آتے ہیں بڑے چھوٹے مینر تو بہت ہی آتے ہیں بڑے 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 مینر تو بہت ہی آتے ہیں بڑے بڑے اندوڈنوڑے پڑے ہیں جو ہے وہ دو چار سال بعد زبردستے کے کہاں آئے گا اور آتے ہیں اور کئی آئے ہیں لیکن ایسا میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ آہ ارت کوئی جو ہے جو ہے magnitude of six it's a quite a powerful ہے ارت کوئی یا اس سے اوپر بلی اور کتا جو ہے وہ سلس کر لیتا ہے کہ ارت کوئی کہا رہا ہے اور وہ بھاگتے ہیں باہر کی طرف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ اور اس کے بعد اس کے مطلب within a minute ہمیں جو ہے وہ اس کی shaking محسوس ہوئی کے ساتھ بہت زبردست طریقے سے ہمارا گھر ہل گیا جیسے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رحم کرے کیا کہہ سکتا ہوں میں it's a very very dangerous situation بارات تو آپ اگر اس پر دو چار میرے کمنٹ کر دیں میں نے صرف یہی کہنا تھا thank you very much and آج کی جو stream تھی چودری صاحب اور صاحب اور علی صاحب اور بھاشیر بھائی Alsوا اگر کوئی آدمی ذرا سبھی سوچے so i think that you hit the nail right in the middle of the head of this قادیانیس thank you very much sir thank you very much i really appreciate joining with you guys afظل بھائی آپ ساتھ لینا اچھا thank you ڈاکٹر ساتھ کے سوال کے بعد میں نے آپ سے سوال پچھنے ضرور ضرور میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں میں ذرا سائنس کی دنیا میں رہا ہوں تو میں خیالی باتوں پر خیالی نہیں میں تو میں قرآن پاک کی تو ہر بات پر یقین رکھتا ہوں اور اپنے آقا مولا کی تو ہر بات کو میں ہر چیز سے بڑھ کر جانتا ہوں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ انٹرنیٹ پر ایک لفظ لکھیں human farm farm اے آر ایم فارم جیسے نہیں ہوتے ملک ڈیری فارم ہیومن فارم تو آپ سرچ کریں گے تو آپ کو امریکہ میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی جہاں پر وہ آفٹر ڈیتھ ریسرچ کرتے تھے کہ ہیومن باڈی کو کیا ہوتا ہے آپ کو اس کے یوٹیوب پر بھی نظر آئیں گے ہر جگہ نظر آئیں گے تو وہ بعض باڈیز کو زمین میں بری کرتے تھے بعض کو ڈرمز میں رکھتے تھے بعض ادھر ادھر رکھتے تھے اور بہت ساری باڈیز کو انہوں نے ایک بڑا سٹرکٹ باؤنڈری بنائیوئی تھی اس کے اندر ہیومن کو ڈیفرےٹ ڈیفرےٹ ٹریکہوں سے اصلی ہیومن باڈیز نا اصلی لوگ جو تھے ان کو آفٹر ڈیتھ رکھا ہوئیتیا رکھ د faktر ڈیر میں اوڈیز کی طرقم یہ تو ہیومن فارم ہے یہ بڑا پیسہ لگا کے پاس ایک چیز نوٹ کی کہ بہا س لوگ جو ہیں ان کے پاس ایک گیجٹ تھی جو ہلکی سی میگنیٹک تھی وہ سٹک کی طرح کی وہ جب ان لوگوں کی باڈی یا قبر کے اوپر لے جاتے تھے تو وہ اس زور سے شیک کرتی تھی کہ ان سے پکڑی نہیں تھی جاتی وہ آپ کو بتائے گا ہیمن فارم کی ڈاکومنٹری میں کہ یہ جو ہی بات لیکن ہر ایک کی باڈی پر وہ نہیں کرتا تھا ایسے تو یہ ایک فیسیکل منفیسٹیشن ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈی این اے ہے نا وہ باڈی ختم ہو جاتی ہے ڈی این اے نہ جلائے سے جلتا ہے نہ بری کرنے سے ختم ہوتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انہیں تورا کی کاپیاں ڈیٹ سی میں ملی نا جو تین ہزار سال پرانے لیدر پر لکھی تھی تو انہوں نے ڈی این اے نکال کر اس کو میچ کیا اور پھر وہ آپس میں ملا لیا پیسیز رائٹ سو اسی طرح جو کئی لاکھوں سال پہلے کی چیز ملے ہیں نا تو اس کا ڈی این اے بھی آپ نکال سکتے ہیں لیکن وہ ذرا تھوڑا سا چینجڈ ہوتا ہے وہ ہمیں ایک کسی دن میں بتاؤں گا کہ جب موت واقعہ ہوتی ہے نا تو یہ جو ریکارڈنگ مشین کو بننے بند ہونے میں چالیس دن لگتے ہیں اس کو ہم اپوپٹوسیس کہتے ہیں سائنس کی زبان میں تو جس دن آدمی مر جاتا ہے نا اس کے چالیس میں دن تک وہ مشین مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے کسی کی سات دن بعد آٹھ دن بعد دس دن بعد دو ہفتے تین ہفتے یہ ایک سائنسی چیز ہے جس میں ڈی این اے تھری ایٹی بیس پیئر میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے خیر یہ بڑی سائنسی قسم کی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سائنس اس بات کو آپ ثابت کرتی ہے کہ موت کے دن کے بعد جو کتاب بند ہونی شروع ہوتی ہے نا امام مبین والی کتاب تو یہ چالیس میں دن بند ہوتی ہے آپ میں سوچ کے جب مجھے یہ حقیقت پتہ لگیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ لوگ چالیس میں آتے ہیں there you go exactly ٹھیک ہے نہیں نہیں میں آپ کو غلط نہیں جو مسلمانوں میں ہے وہ بہت سچا ٹریڈیشن ہے اور میں نے آپ کو بتایا نا جو جہاں دفن ہے وہاں موجود ہے یہ قادیانی ان کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ان پر تو لانت اللہ تعالی کی قادیانی مرزوں پر تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے جس دن قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنی کبروں سے اٹھ کے چل پڑیں گے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مرکت سے کبر سے کس نے اٹھا جگایا ایسا ہی ہونے والا ہے تو یہ تو خیر بڑی لمبی ڈسکیشن ہو سکتے ہیں امید ہے میں نے آپ کا جواب دے دیا آپ کو human form کا پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ موت کے بعد بھی بعض بڑی عجیب چیزیں جسم میں باقی رہتی ہیں اور جب جسم بلکل ختم ہو جاتا ہے ڈی ای نے ہرگز ہرگز ختم نہیں ہوتا سر آج کل تو وہ ایک کمپلیٹ ڈی ای نے کی چھوڑ کے وہ مایکرو کانڈریو ڈی ای نے پہ جا رہے ہیں اور وہ اس کا تو ماینر ماینیوٹ 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 کرتے ہوئے ایک ذرہ جو ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اچھا 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 ڈی ای نے جو ہے نا جی ڈی ای نے کو ہم ماینیوٹ اس طریقے سے جانتے ہیں یہ ایمینو ایسیٹ سے بنتا ہے اور اس کے چار چیزوں کا یہ چھوٹے ایمینو ایسیٹس کا سیکوڑنس ہے ہم انہیں بہت ماینیوٹ بلکہ واٹسون اور کرک موڈل ہے ایک جو آج سے تقریباً ستر ایسی سال پرانا موڈل ہے وہ اس کی سب سے ماینیوٹ شکل ہے ہم ڈی ای نے کو جو آپ جس کو آپ چھوٹی چیز سمجھے ہیں نا وہ ہے کہ اس میں ایک جینز کے سیکوڑنس ہوتے ہیں ہم میں ہم نے ان جینز کو پڑھنا سیکھ لیا ہے نمبر ایک نمبر دو ہم نے جینز کو تبدیل کرنا بھی سیکھ لیا ہے جس کو کہتے ہیں کٹ اینڈ پیسٹ ایک سی ایف ٹی آر سیون اب یہ سائنس کی بات ہو جاتی ہے سی ایف ٹی آر سیون ٹرائلز تھے جو ایک خاص بیماری کے لیے جو سانس کی ایک بیماری ہوتی ہے جو باقی جسم کو بھی ہو جاتی ہے تو اس بیماری میں ایک جین فالٹی تھی سی ایف ٹی آر سیون تو سسٹک فائبروسز اس بیماری کا نام ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس جین کو بدلتے ہیں لیکن خدا کا نظام ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بیماری کی جین ایک نہیں رکھی ہوئی اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایک بیماری کی کئی کئی درجنوں جینز ہو سکتی ہیں اس لیے وہ لوگ جو خدا کی خدائی میں پورا دخل ہو کے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے immortal کر دے تو انسان تو ویسے immortal ہے اس کا بھی میرے پاس سائنسی ثبوت ہے میں آپ کو بتاؤ مجھے سائنس نے ایک ہی چیز سکھائی ہے آپ کو میری باتوں سے اندازہ ہوگا جو شخص سائنس جانتا ہے وہ میری بات سنے گا اسے پکا یقین ہو جائے گا کہ میں کام کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مجھے سائنس نے ایک ہی چیز سکھائی ہے خدا موجود ہے قبر بھی ہے اور حساب بھی ہے اور میری ساری تحقیق انسان پر ہے اور کسی چیز پر نہیں ہے تو یہ بات میں نے سیکھی ہے اور یہ جو بڑی ڈیٹیلز جنہیں آپ کہتے ہیں ڈی ای نے کی وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ اب ہم نے اسے پڑھنا سیکھ لیا ہے جو سیکوینسیز ہوتے ہیں نا جینز کے بڑے مشکل ہوتے ہیں پڑھنے تو ہم ایستہ ایستہ اس کو اس کا ایک پروجیکٹ چلا تھا نائنٹی نائنٹی وان سے ٹو تھاؤزنٹ تک بڑا مشہور پروجیکٹ تھا اس کا نام تھا ہیومن جنومک پروجیکٹ تو ایک نارمل ٹیمپلیٹ انہوں نے ڈرا کیا تھا لیکن ابھی ہمارے پاس نائنٹی ٹری نائنٹی فور پرسنٹ ٹیمپلیٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ابھی بینے بڑی لمبی ڈسکیشن ہو جاتی ہے لیکن آپ ہیومن فارم پڑھیں تو آپ کو خبر کے بارے میں شاید زیادہ پتہ لگے تو ایسی اسی لئے میں کہتا ہوں میرے قادیانی بہن بھائیو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں تو اللہ تعالی کی خاطر اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ سے بات کرتا ہوں ایک نظر خدا کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں حادی علی نے اپنے کتابچے کا ٹائٹل رکھا تھا وہ جو مرزا طاہر کا شروع میں پرائیویٹ سیکیٹری ہوتا تھا لیکن ہے یہ بڑا مسلمانوں والا ایک نظر خدا کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کے لیے جو ایسے ٹائٹل رکھنے اللہ سے دعا کرتا ہوں انہیں سیدھا راستہ دکھا دیں افضل بھائی ایک منٹ ایک منٹ ذرا میں ایک اور چیز زیاد کرنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کئی ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو ان کا میڈیکل سائٹ پہ اور کلوننگ اور ڈی این اے کی سائٹ پہ ایکسپینیس ہے میرا ایکسپینیس جو ہے وہ ریڈیو فریکنسیز اور جو ویوز وغیرہ نا اس سے ریلیٹیڈ ہے جب آپ جب آپ ریڈیو فریکنسیز اور ٹیلی کمیونکیشن کو پڑھیں گے نا آپ تو اور یہ جو مائکرو ویو آہ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں یہ مائکرو ویو گھر کا نہیں میں بات کر رہا وہ انرجی ٹرانسفر کرتی ہیں وہ والی مائکرو ویوز جو ہیں جو دوسری مائکرو ویوز ہیں جس میں ٹیلیکوم کے لیے یوز ہوتی ہیں سیلولر کے لیے یوز ہوتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو بھی پڑھیں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گی جو اسلام نے اور لیڈی کہی ہے جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا ہے قبر کے عذاب کا اور بالکل صحیح بات ہے ہمارے وہ لیولز ہی نہیں ہیں سننے کے ہم اس فریکنسی پر ٹیون ہی نہیں ہے اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں ہم جن آوازوں کو سنتے ہیں وہ اس کا سٹن سپیکٹرم ہے جو جانور اور پرندے سنتے ہیں ان کا ڈیفرنٹ ہے اسی طرح ہی جس طرح قبر کا عذاب ہم نہیں سن سکتے اس کی فریکنسی ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا جب ہم فوت ہوں گے تب ہمیں پتا لگے گا اور اسی وجہ سے ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ ہماری جو آئیس کی جو ہماری دیکھنی کی فریکنسی ہے نا جب تک وہ اس فارم میں نہیں آتے ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو بہت ساری چیزیں انویزیبل ہیں تو یہ جب آپ پڑھیں گے نا ان چیزوں کو تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے آنسر ملیں گے ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ درست ہیں لیکن آپ دوسری اور ریڈیو فریکنسی مائکرو ویوز پھر مگراتک فیلڈ پھر جو گریوٹی صرف وہ گریوٹی نہیں جو زمین کی ہے پھر دوسری چیزوں کی بھی ہے وہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگے گا کہ اسلام کی سچائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پہ آپ کا اور زیادہ پختہ ایمان ہوگا انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی یہ جو ملنگ ملنگنیاں اور کادیانی جو ہیں یہ ان چیزوں سے بہت ہی آری ہو چکے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ چندہ دیں اور لوجی ٹکٹ کٹاو جنت کی اور ہم سیدھے ہی وہاں پہ جا کے آہ لینڈ کریں گے انفورچنیٹلی یہ چیزیں اس طرح نہیں ہے اگر آپ سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں آپ کو سچائی مل جائے گی اگر آپ سچائی کی تلاش میں اگر آپ شارٹ کٹ ڈونڈ رہے ہیں تو بھائی شارٹ کٹ تو پھر ایسا ہی ہوگا جساں مرزو نے نکالا ہے بھارت ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں نے آنسر دے دیا ہو بھاکی نہیں سر آپ کی بات کے میں ایک بات کہوں کہ میرا میرا ان ڈیپتھ ویسا تعلق نہیں جیسا آپ نے اپنا بتایا میرا بھی کسی حد تک جو ہے وہ میکرو ویبز کے ساتھ ہے میں سوفیر انجینئر ہوں اور سوفیر انجینئر کے اندر بعض اوقات ہمیں میکرو سروسیس کے اندر یا میکرو ویبز کے اندر جا کر کام کرنا پڑتا ہے اس کی لو لیول پہ تو سوفیر جب ہم ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ تو ہمیں اس کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑتا ہے کہ how to handle that i think i know what you're talking about but i am not expert in it i agree with you but i know what you're talking about that that's why i'm asking you the frequency level in the khabar جس کے ساتھ جس پہ عذاب ہو رہا ہے it's entirely different than when what we as a human in this world we can hear and we can see اور وہ جو ہے وہ بعض جانور جو ہیں میں میں کہہ رہا ہوں بعض جانور خاص طور پر اونٹ اور گھوڑا وہ ہر گھوڑا بھی نہیں کر سکتا اور ہر اونٹ بھی نہیں کر سکتا یہ اللہ ہی دیتا ہے کسی کسی کو وہ judge کر لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا earthquake کا کہ billy اور کتا جو ہے وہ فوراں بھاگ جاتے ہیں بھائی جہاں بیٹھے ہیں وہ فوراں بھاگ کے دروازے کی طرف بھاگے گا اور زور سے چھکنا شروع کر دے گا اور اس کے بعد ہمیں پچھا لے گا within a minute کے ساتھ ہاتھ دنیا میں زمین جو ہے یہ ہل گئے تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے i totally agree with you what you are saying and i i think i need more study in microwave and all this stuff and i think i will get it what your answer will be صرف صرف billy کتا ہی نہیں ہے بعض جو ہے نا birds وہ بھی frequencies detect کرتے ہیں جیسے for example earth quicker بھی ہے وہ 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 سے ٹری سے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پہ تو وہ اٹھ جاتے ہیں پہلی چلے جاتے ہیں یہ جو یہ یہ میں نے دیکھا سر دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں یہاں earth quick زمین پہ رہتا ہوں یہاں تو earth quick کہانہ معمول ہے آپ یقین کریں کہ یہاں تو میں جب سے آیا ہوں پتہ نہیں کتنے ہزار earth quick میرے سامنے آ چکے چھوٹے چھوٹے تو بہت ہی ہیں وہ تو گنتی سے باہر ہے لہمہ پریادہ میں جب یہاں آئے تھا لہمہ پریادہ میرے آنے کے کئی سال بعد ہوا تھا وہ لہمہ پریادہ was the main جس سین لینڈرو کی جو وہ بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گے چھوڑیں اس کو میں سننے جا رہا thank you very much i really appreciate your explanation very good yeah very good i am really impressed جی افضل بھائی اپنا چودری صاحب جی 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 جزاک اللہ دوستوں کی میں سن رہا تھا گفتگو میں بھی تحقیق کر رہا تھا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گوڑے کا ذکر کیا میرا یہ جنرلی سوال ہے یہ کسی سے related نہیں ہے یہ میری آپ نے سرچ جو ہے میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا آپ نے گوڑے کا ذکر کیا تو جو ملانگم لنگنیوں کی چندے سے ان کے حضور نے وہ گوڑے لیے ہیں ایک کیا نام میں ایک ہے جو جناب شکیرہ ایک لیلہ یہ تو بندے کی فریکوینسی زندہ کی بھی بتا سکتی ہے کہ اس کی جان پر کتنی بنی ہوئی ہے کہ نیس کے بارے میں کیا خوال ہے دیکھیں جو شکیرہ اگر شکیرہ نام کی گوڑی ہو یا شکیرہ زہن میں ہے تو آپ کے کیا خیال میں ساری فریکوینسی وہ تو پتہ چل نہیں جاتا کہ بندے کی جان پر کیا ہے دل کی کیفیت بتا سکتی ہے وہ شکیرہ سار جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس گوڑے کی فریکوینسی کو سمجھتے ہیں اور ہم اس سمجھ پا رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ وہ دل سے گالیاں ہی نکال رہا ہوں بارحال مجھے اس کا جواب کا پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں اس کا جواب جو ہے اس گوڑے نے دے دیا تھا جس نے کہ ایم نور دین کو گرتیاں مار کے گراہ کے کہ کوئی میر سو امیر جو کچھ رکھتا گیا تھا اپنا افضل بھائی لیلہ کے بارے میں کیا ہے لیلہ جو ہے وہ کیا وہی لیاو کالی فورنیا میں آپ کو بتائے کہ آپ کو کچھ ہونا ہے چوئی صاحب آپ بڑے بچ کے سوال کر رہے ہیں میں پاس جواب نہیں اس کے نہیں نہیں چوئی صاحب وہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھتی اپنی وہ ویڈیو میں جب گھوڑا مسرور کے قریب آیا تو وہ چلنے لگ پڑا تھا آپ نے گوھر نہیں کیا نہیں میں نے ہاں نہیں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں گوڑے کی جو ہے وہ سننے کے ساسا سننے کی ایک حص بھی بڑی تیز ہے یہ اندر روح کی بدبول سن لیتا ہے نہیں میں یہ میرا سوال یہ ہے مثلا تھوڑا سا میرے ذہن اور اس کے بعد ان گوڑوں کے اس طرح کے نام شکیرہ اور لیلہ اور بیبی یہ کیا ہے یہ کوئی مذہبی سوچ ہے یا یہ کیا ہے مثلا اس پہ کوئی تو کیا سوال جہن میں آتے ہیں کوئی بندہ اس میں بارے میں کچھ کیوں رکھتا ہے یہ کیا ہے چیز شکیرہ نام رکھتا ہے میں جب مسور وازم دے رہا ہے نیلا کو بلاو سکیرہ کو بلاو جی کیا چوڑ صاحب آپ اس کے ماہر ہیں آپ اس پر تھوڑی سی اور تحقیق کریں جوڑی صاحب یہ سراسر عجاشی ہے یہ آپ کے سیالکوٹ کے لوگ ہی چندہ دیتے ہیں آپ کے علاقہ ہی قصوروار ہے اس کا ان کے چندوں سے یہ عجاشیاں کرتے ہیں کوئی مقصد نہیں جنگوڑی آپ کے علاقے کے لوگ میں تو نہیں کہتا ہے چور صاحب خود کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہتے ہیں چور صاحب کہتے ہیں چندے سے یاشیاں ہوتی ہیں گوڑوں کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ کونسی تبلیغ ہے لوگ دنیا میں بھوک ہے اتنی افلاس ہے لوگ بماریوں سے مرتے ہیں لوگ یہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ملائشہ کی خاتون کی جو آڈیو سنائی تھی وہ بچاری کتنی پریشان ہے رو رہی ہے تو ادھر یہ یاشیاں اور یہ گوڑوں کا کیا مقصد ہے یہ کروڑوں کے لاکھوں کے ہزاروں ڈالر کے گوڑے جو ہیں یہ سستے توڑی آتے ہیں تو یہ ادھر لگا کے ان کو چھوڑا ہوا ہے اپنی یاشی پوری کرنے کے لیے وہ بچارے جن کا ایک ہزار ڈالر میں جن کی زندگی سمر سکتی ہے وہ بچارے بیٹھے رو رہے ہیں اور وہ غیر بھی نہیں ہیں ان کی جماعت کے لوگ ہیں صحیح کا حالانکہ جو ان کا جو ان کا دعویٰ اور کلیم ہے سچا اسلام ان کو تو چاہیے پوری انسانیت کی خدمت کرنا انسانیت کو تو چھوڑ دیں یہ اپنی جماعت کے لوگ رو رہے ہیں اور انہوں نے لاکھوں ڈالر کے گوڑے جناب شکیرہ اور یہ جناب لیلا اور یہ بے فضور رکھے ہوں کوئی مقصد نہیں انہوں نے اس پر چڑھ کے جنگے لڑنی کیا مقصد ہے جو اسلام ہے یہ سب ان کے جو ہیں یہ سیلپ پروکلمیشن ہے اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے کوئی سچائی کا واسطہ نہیں ہے اس اپسلیوٹلی بیس لیس نانسنس بی ایس اور میں آپ کے اقباب بتا دوں کہ دور صاحب نے جو کہا ہے نا کہ قبر حقیقی ہے اور اس کے اندر عذاب اس کا حقیقی ہے یہ ہمارے قادیانی بھائی سوچ لیں کہ بھائیہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چندید دیئے وہ اسی لیے دیئے ہیں کہ بھائیہ اگر غلط کام کر رہے تو اسے توبہ کرنے اگر آپ پہ آبا جا دے وہ غلط کام کیا آپ توبہ کر کے ان کے لیے دعا کر دیں گے نا شاید وہ بھی اللہ ان کو بچ لے لیکن اگر آپ بھی اسی طرح چلے گئے جب دروازہ بند ہو گیا اور اس میں لیڈ گئے نا پھر وہی بات ہے کہ چالیس دن کی ونڈو کے اندر آپ کی کتاب تھپ ہو جانی ہے اللہ رحم کرے یار سبی انسان ہیں ہم اللہ معاف کرے ہے انجام بہت برا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ چلا باقی اگر کسی کو بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کے ملانے کی کوشش کی you are going in hell that's it there is no other way for you آپ بھلے کہتے رہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مانتا ہوں میں نے تو اتنی ان کی وہ کیے پرستش کیا یا اتنی ان کی وہ کیے ان کو فالو کیا اتنا فالو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ نہیں ہے آپ کو چاہیے جس طریقے سے توحید جو ہے وہ یونیک ہے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی involve نہ کریں کسی کو بھی انکلون نہ کریں یہ بھی ایک قسم کا وہ حصہ ہے توحید کا کہ وہ توحید اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ سیٹ بیٹھتی ہے اور یہ جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی جو دعویٰ کرتا ہے اس بسلس نانسنس سٹوپڈ گائی اینیو آپ تینکیو وری مش سر میں نے بہت ٹائم ڈے لیا آپ کا میں میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بارال چودی صاحب آپ کے سوالات ہیں اس کے جوابات میرے پاس نہیں ہے بھائی اللہ جانتا ہے دو واقعے چھوٹے میں بیان کرتا ہوں سیالکوٹیوں کے سیالکوٹی کے حوالے سے اتنے سیالکوٹی ڈالٹی ہے جیسے افضل صاحب نے کہا ہے کہ ایک ریسنٹلی ایک فیملی اللہ نے ان کو بڑا ان کو قدول کیا اللہ نے ان اسلام کر لیا تو انہوں نے بتایا باتوں باتوں میں آخر پہ جا کے جی چکتے جی چکتے لگے کہ کہ ہمارے سیالکوٹی ہیں تو مسلنا جب سے سیٹری میں سو رہے ہیں بہت ہے ایک ریسنٹلی ہوتی تھی ایک قادیانی ملانگ نے جرمانی سے مجھے کار کیا تو میرے ساتھ اس نے بیاسنے بہت سے شروع کر دیا تو پھر کہنا کہا ٹھیک ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں لیکن ایک بات میں بتا تو بتانے لگا ہوں تو میں نے سوچا کہ پتنے کو بہت بڑی بات بتانے لگا ہے میں نے کہا بتائیں کہتا ہمارے سیالکوٹی نہیں ہوں میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہتا ہے آپ کہتے ہیں نا وہ سیالکوٹی ملانگ نے نہیں ہے میں سیالکوٹ ہی نہیں ہوں میں کسی اور علاقے کروں اتنا ڈڑا ہوا تھا وہ سیالکوٹ سے یہ حال آپ میں نکھا دیں زیا بھائی میں ابھی آپ نے یہ جو نام بتا ہے نا گھوڑوں کے شکیرہ لیلا سائکہ یہ تو میں جے تذکرے میں اور مرزا صاحب نے جو لکھی ہیں بکس اس میں تو نام نہیں ملے البتہ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا یہ سارے فلم سٹار اور سنگرز ان کے نام مل گئے ہیں مجھے شاید یہ مسرور صاحب جو ہے نا وہ ایسے شوق پورا کر رہے ہیں ان سے ملاقات کا اور لیکن ایک اور چیز مجھے مل گئی ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ جو ویڈیو کا ذکر کیا کہ گھوڑا مسرور کو دیکھ کے جو لاتے مارنے لگ پڑا بدک پڑا اصل میں وہ گھوڑا بتا رہا تھا کہ جو ان کی ان کی مرزا صاحب کی عربی کی کتاب ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے جھاڑو کہاں ہے وہ اصل میں گھوڑا جو ہے نا وہ انسسٹ کر گراہ تھا کہ آپ اپنی جو نبی ہے نا اس کی جو عربی کی کتاب نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے جھاڑو کہاں ہے تاکہ میں خودہ صاحب کروں کیا آپ اس پہ عمل کریں تو اس لیے وہ توجہ دلا رہا تھا گھوڑا تو یہ مجھے ملا ہے ریفرنس چلیں جی بہت بہت شکریہ جو ساتھی سوالات کر لیتے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ وہ سوال کرنے کے بعد جواب لینے کے بعد یوٹیوب پہ چلے جائے کریں تاکہ جو نیسا تھے ایڈ ہونا چاہیں چاہتے ہیں وہ ایڈ ہو پائیں کیونکہ سٹوڈیو فول ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی خالد زفر صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم سلام ہم کیسے مزار ہیں آپ کے الحمدللہ اللہ پاکہ کرمش بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور میں کل بھی انتظار کرتا رہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج ہے آپ کی سٹیونگ اور ڈاکٹر صاحب اور آپ سب قابل تحسین ہو اور میں آپ کی تین گھنٹے کی ہو یا پانچ گھنٹے کی سٹیونگ میں الحمدللہ پوری سنتا ہوں چاہے صبح کے پانچ بج جائیں چھے بج جائیں اور ابھی میں ذرا دیر سے ہی داخل وہوں لیکن ایک ایک گھنٹہ یا پینتہالیس منٹ مجھے ہو چکے ہیں میں ایک بات ڈاکٹر صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا سکسٹیز میں جب ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب بچپن میں کان میں آواز پڑی تھی کہ ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو سب ریکارڈ ہو جاتا ہے یہ در و دیوار بھی گواہی دیں گے خیامت کے دن ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے ہمارے خلاف تو اسی طرح در و دیوار کا بھی سنتے تھے پھر اس کا ایک یہ ہوا کہ میرے والد صاحب جب صبح رمضان میں سہری کے بعد روزے کی نیت کرتے تھے تو وہ اس میں اے اسمان اے زمین اے در و دیوار سب گواہ رہنا کہ آج میں نے فلانے روزے کی نیت کی ہے تو یہ ایک وہ تواتر سے چھبیس پارے بھی انہوں نے حص کیا تھے پھر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا یعنی دادا کا تو آگے نہیں حفظ کر سکے وہ تو مطلب وہ بھی اپنے بچپن سے یہ دعا ضرور مانگتے ہوں گے اور ان کے بزرگوں نے بھی ان کو یہ بتایا ہوگا کہ اس طرح نیت کرو روزے گی تو ڈاک سب جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ ہماری جو ڈی این اے ہیں اس میں ساری ریکارڈنگز موجود ہیں تو اس طرح کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور ویسے بھی ایک کلیہ ہے فلسفہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ فضا میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے صرف ضرورت ہے ریسیور کی ٹرانسمنٹ تو ہم نے کر دیا اب ریسیور کی اب جیسے جہاز کی فریکوینسی کی بات ہو رہی تھی اب چوہا ہے چوہا اس کو کمپیوٹر کے ربر اس میں لگی ہوتی ہے تاروں میں تو اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور کمپیوٹر سسٹم خراب تو اس کے لیے گیجٹ لگاتے ہیں کہ اس میں اتنی ہائی فریکوینسی ہوتی ہے غالباً لاکھوں ہرٹس کی تو وہ کہ وہ چوہے کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور چوہا وہاں مار جاتا ہے تو اسی طرح سے ظاہر ہے کہ فریکوینسی چوہا پانی کے جہاز میں اگر سمندر میں توفان آ رہا ہے تو سب سے پہلے مہابرہ بھی ہے کہ چوہے بھاگتے ہیں تو یعنی چوہے وہ بالکل لو فریکوینسی کو بھی پکڑ لیتے ہوں گے کہ وہ جو سنامی کی یا زلزلے کی جو دھردھڑھات ہے اسی طرح ہاتھی کے بارے میں ہے کہ وہ دس کلومیٹر دور تک ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کے آواز سن لیتا ہے اور اس کی مدد کو پہنچتا ہے یا جو بھی ہے کافلے کو ڈھوم رہا ہے وہ تو یہ تو فریکوینسی کا معاملہ ہو گیا تو میں آپ کی باتوں سے بہت ساری چیزوں کو ریمائن کرتا ہوں ریکال کرتا ہوں اور پھر جسٹیفائی ہو جاتی ہیں وہ چیزیں جو کہیں ہمارے ہم نے مچ سمجھ کے یا اپنے بزرگوں کی بات سمجھ کے تو بزرگوں کی بات میں یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور قبر کی بات آئی تھی فریکوینسی کی تو انسان ظاہر ہے اللہ تعالی نے اس کو لیمیٹڈ کیا ہوا ہے یعنی ہم اگر ہر چیز کو دیکھنے لگے ہر چیز کو سننے لگے ہمارے پاس تو حواس خمسہ ہیں پانچ حواس ہیں لیکن نہ جانے کتنے اور حواسوں کے بھی ضرورت ہو تو اس لئے ہم جن شیطان اگر ہم دیکھنے لگتے تو کیا پتہ وہ ہمارے لیے مناسب ہوتا یا نہیں ہوتا یقیناً مناسب نہیں ہوتا تب ہی اللہ تعالی نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے چند چیزوں کے جیسے پردہ رکھا ہوا ہے بہن اور بھائی کے درمیان اسی طرح یہ پردے بھی اللہ تعالی نے ہمارے گرد ہمائل کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس تک نہ پہنچیں ہاں بزرگان دین کو لائسنس مل جاتا ہے اور وہ اپنی ریاضت سے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے ان کو نظر بھی آ جاتا ہے وہ سن بھی لیتے ہیں جزا کرتا اجازت ہے بھائی جیڈ آف سن ہاں میں آپ کی آپ نے دو تین باتیں پوچھی ہیں پہلی بات میں آپ سے کہوں گا جو ہمارے مسلمان بزرگوں نے جو کچھ کہا وہ تو بالکل سچ ہے جو قادیانی کہتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے تو یہ بڑا فرق ہے ان دو باتوں میں قادیانوں کی ہر بات قرآن کے خلاف اور ہر بات جھوٹ ہے دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کے بزرگ کہا کرتے تھے ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا سورہ یاسین میں ہی لکھا ہے کہ خیر میں اپنی یادات سے پڑھتا ہوں مجھے تھوڑا سا وقت لگتا ہے ریکال کو تو جو قیامت کا دن ہوگا ہم موہ پر کو سیل کر دیں گے اور آپ کے ہاتھ بولیں گے اور آپ کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں اور سائنس کہتی ہے بلکل ایسا ہی ہوگا آپ کی ریکارڈنگ آپ کے سکلیٹل مسلز پر زیادہ ہوتی ہے آپ کے موہ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی میں نے ایک نوبل انام جافتہ سائنس تان کو ایک کانفرنس میں یہ کہتے سنا کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارے ڈی این اے پر ہمارے جسم کی اس کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ ہے کہ بہت بڑا انرجی کا دھماکہ ہو تو وہ ویسا بڑا دھماکہ ہم کر نہیں سکتے انٹل ہم ایک آلٹرنیٹیو طریقہ نکال لیں لیکن سارے سائنس تان جو بائیو سائنٹسٹ ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ ہمارا ڈی این اے دن میں لاکھوں بار ٹوٹتا اور جڑتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک سیکمنس اڈیپٹ کرتا ہے پھر میں نے ایک اور سائنس تان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر آپ انسان کی اس ریکارڈنگ کا موجودہ دور کے کمپیوٹر سے مقابلہ کریں تو اس نے کہا کہ اس کا بڑا محتاط اندازہ ہے کہ ہماری بائیو ڈرائیوز جو ہے اور مستقبل میں بائیو ڈرائیوز ہوں گی جس حساب سے سائنس ترقی کر رہی ہے اس کی کم از کم کپیسٹی ایک لاکھ ٹیرابائٹ ہے اور ایک لاکھ ٹیرابائٹ میں جتنی انفرمیشن ہو سکتی ہے شاید اتنی انفرمیشن پوری دنیا میں اس وقت اویلیبل نہ ہو تو ہم ہر کوئی ہم میں سے اپنے جسم پر ایک ایسی ایکسٹینسیو ڈرائیو بائیو ڈرائیو لے کر پھر تاہر کہ سائنس کے حساب سے اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ ڈی این اے کھولیں جو کروموزومز کھولیں جو آپ کے ایک سیل میں ہیں جو بہت ہی معمولی سا نکتہ ہے تو وہ دھاگا جو ہے نا کئی میلوں تک پھیل جائے گا اور اس میں ہر ایک نکتے پر ایک جین موجود ہے اور ایک ایسا پیغام موجود ہے جس کو آپ کا جسم ہر وقت ٹرانسلیٹ کرتا ہے یہ بڑی کمپلیکس بات ہے انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے لیکن اس کی سمری قرآن پاک نے لکھ دی تو قرآن پاک جو کچھ کہتا ہے آج کی سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے اس لئے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر قادیانی ملہد نہ ہوتے تو وہ قرآن کے مانمی تعریف کرنا ہی نہیں چاہتے قرآن پاک میں فَإِنَّمَا يَسَّنَّهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَسَكْتَرُوا تو خیر امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ لحبت صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ سید سمبر رزوی صاحب موجود ہے سلام علیکم جی دروس صاحب آپ کی آواز کا ایشو ہے آپ پینڈلی جو ہے نا لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں آپ کی آواز کا پروبلم ہے نوید افضل صاحب ہے مرسا سلام علیکم چور صاحب آپ کو آواز نوید صاحب کی ٹھیک آ رہی ہے نہیں زیادہ ہی نہیں آ رہی ہے نہیں نوید صاحب آپ کی آواز کا بھی ایشو سیم ہے آواز ٹھیک نہیں آ رہے آپ بھی ایک بار لیو کر کے دوبارہ جانے کریں سید محمد اسامہ صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا شو دیکھا تھا بڑا مزیدارہ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے نا بائیو کہتے ہیں جو ہمارا ہارڈ ڈریف وغیرہ ٹرانسفروں کے بلکل ایسے ہی ہے میں نے سال دو پہلے دیکھا کہ ڈی این اے میں ڈیٹا سٹور ہوگا تو اس میں مایکروسوفٹ جو ہے وہ پیش پیش ہے سب سے لیڈنگ پہ ایک تو جا رہا ہے ابھی آپ نے کہا تھا پتی کتنا وہ ڈیٹا سٹور کرتا ہے تو میں نے گوگل پہ اسی کو ہی دیکھا ہے تو اس میں لکھا ہے سوال ہے اور ایک تو یہ چیز تھی دوسرا ایک میں نے حدیث کے بارے میں پوچھنا اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہو ایک سوال ہے کہ آخر زمان میں جب یہودیوں کا قتل مسلمان کریں گے تو غرقت کا درخت نہیں بولے گا اس کو یہود کا درخت کا گیا اس کی کوئی سائنسی ریزن ہے کیونکہ میں نے اس کے پر جو تحقیق کی ہے آپ کا اور طریقہ ہے میرا اور طریقہ ہے مجھے اس کا آنسر نہیں ملا اس کے لیے نا زیاد بھائی میں مازدہ چاہتا ہوں کہ میں اس ٹاپک سے ہٹ کے سوال کروں ڈاکٹر صاحب سے تو میرا بھر یہی سوال ہے دیکھیں آپ کے حدیث فرانے سن جو ساتھی بات کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سے لیو کر کے یوٹیوب پہ چلے جائیں کیونکہ کچھ اور ساتھی ایڈ ہونا چاہتے ہیں تم کوئی سٹوڈیو جو ہے وہ فل نظر آ رہے ہیں بڑی میر بھائی اس کا ایک حصے کا جواب جا بھائی میں دیتا ہوں دوسرے حصے کا آپ دیں گے تو میرا تو آپ سے یہ جواب ہے کہ میں اس حدیث پر سو فیصد یقین رکھتا ہوں کہ غرقت کا درخت جو ہے وہ یقیناً بولے گا اور جو میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ پورا ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا مجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں میں نے کبھی اس پر سائنسی لحاظ سے غور نہیں کیا لیکن میں انشاءاللہ ضرور سوچوں گا اب ضیا بھائی آپ کو بتائیں گے جی دوسرا کویسٹن کیا تھا ان کا کہ غرقت کا درخت جو ہے نا بولے گا نہیں نہیں بولے گا نہیں سوری 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 غرقت کا درخت نہیں بولے گا نہیں نہیں وہ اس کے پیچھے وہ کہیں گے نا کہ یہ فلانشہ سپاو ہے آچھا جہودیوں کے بارے میں کہ یہ میرے آہا بلکل وہی وہی عدیس ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انڈاوٹ صاحب آپ نے اس دن قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ پڑھ کے فرمایا تھا کہ جب صحابہ کرام پہ یہ آیت جب نازل ہوئی نہیں پایا جاتا تھا کہ انسان جو ہے وہ اسمان کی سیر کیسے کر سکتا ہے آپ نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت کیونکہ یہ کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں تھا اسمان پہ جانے کا چاند پہ جانے کا مطلب کہ ہوا میں اڑنے تاکہ جیسے آج ہم چاند کی طرف زیادہ دور نہ بھی جائیں تو یہ عام سی بات ہے آج جو مطلب کہ ہوای جہاز ہیں لوگ فلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری اب تو ایسی چیزیں اجاد ہوگئے جن سے جو ہے وہ لوگ ہوا میں فلائی کرتے ہیں تو ایسی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا تب لیکن صحابہ کرام نے تب بھی آمنہ وصدقنا انہوں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یہ بلکل حق ہے سچ ہے جیسا کہ وہ قرآن پاک کی آیا تھا کہ جو کامل ایمان والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں راسق جو ہے علم میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے آج اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک درخت کیسے بولے گا تو انشاءاللہ اور آپ جیسا آپ نے کہا کہ سینسیت بار سے آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی کوئی انہوں کے چیز مل جائے گی لیکن ہمیں یقین ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو یہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو گویائی دے گا اور یہ قیامت کے بارے میں یہ سکھنا آتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے آزا بولیں گے کہ یہ میرے ساتھ یہ جے کام کرتا رہا ہے بالکل وہ تو قرآن ہے یہ جو بات کی ہے نا سب درخت بولیں گے غرقت کا درخت نہیں بولے گا یہ ہے جی اور میرا جو پرسپیکٹیو ہے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دیفنس پونٹ ویو سے اگر آپ دیکھیں تو this tree can be used for camouflage اب اس میں کیا ہو سکتا ہے اس کی جس طرح shape ہے جس طرح جو فوجیں جو بھی ہیں armies وہ use کرتی ہیں detect کرنے کے لیے اپنی دشمن کو تو ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی اس درخت کو اوپر لگائے نیچے جو ہیں وہ اپنے bunkers بنائے کیونکہ اس کی جس طرح shape ہے اور اس کی جو thickness ہے اور انہوں نے پڑا ہوا ہے انہوں نے پڑا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو میرا پرسپیکٹیو اس پہ یہ ہے کہ یہ اس کے نیچے bunkers بنائیں گے اس کو اوپر لگائیں گے تاکہ جو ہے نا وہ shelter لے سکیں باقی درخت سارے بولیں گے یہ نہیں بولے گا یہ ہے اصل actual correct میں نے ابھی چیک کیا تو بارک جزاک اللہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پورا ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے یہ ناممکن ہم انسانوں کے لئے ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی چیز کیسے پوسیبل ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شاہد صاحب موجود ہے اسلام علیکم والیکم اسلام آواز آرہی صاحب میری جی جی آواز آرہی بسم اللہ الرحمان الرحم سارا سب سے پہلے تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ڈاٹر ہولی سپیٹ صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے نا اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی کوئی سٹریم نہیں دیکھی نہ سنی آج کی سٹریم کا لیول ہی کچھ اور تھا بہان اللہ ماشاءاللہ پہلے میں بہت ہی کمال کی گفتگو کی ہے ڈاٹر صاحب نے وہ ہم اسلامی طور پر تو ان پر لانت پاڑی رہی تھی آج ڈاٹر صاحب نے سائنسی طور پر بھی ان کو ان پر لانت ڈال دی ہے پچھلی سٹریم میں میں نے ان کو حرامی کہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ مرضیوں نے پکڑ کر تو تمہیں مارنا ہے لیکن آج تو میری ڈاٹر صاحب نے میری بات کی تصدیق کازی ہے کہ وہ حرامی ہی تھے دوسرا یہ جو ایسے چودری صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ شکیرہ لیلہ اور سائکہ جو نام گھوڑے کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ سوال ہے اس میں تھوڑا سا میں بھی اضافہ کر دوں کہ سر وہ کوئی اسلامی گھوڑے تھوڑی ہیں تو بہت ہونے چورو ٹاکو گندے لوگوں کے گھوڑے ہیں انہوں نے ایسے ہی نام رکھنے ہیں ان کا کیا طلق اسلام کے ساتھ یا اسلامی گھوڑوں کے ساتھ یہ جو نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ ان کے دماغ کا گاندہ ہے جو مرزا قادیانی سے شروع ہوا ہے اور یہ مرزا مردور تک کھایا ہے راست ہے نا وہ گاندی کی چال رہی ہے میں کوئی اور لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا ہے کہ سٹریم میں اچھا نہیں لگتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ خاندانی سکس ہی آتی تھا بس جزاک اللہ خیرہ بڑی مہربانی آپ نے موقع دیا بولنے کا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بابر بڑھ صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم بابر جی وآلیکم اسلام زیاب بھائی کیسے ہیں آپ الحمدلہ سب دوستوں کو اسلام علیکم اور جو یوٹیوب پہ دوست ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی اسلام علیکم پہلے میں بہت ہی معذرت چاہتا ہوں کہ میں سٹریم میں پہلے آنی سکا میں نے ابھی سٹریم جوائن کی ہے اصل میں یہاں چھوٹی ہفتے کا دن ہے اور بچوں کو بھی سکول سے چھوٹی ہیں میں ان کو کہیں لے کے گیا ہوا تھا اور ابھی ہم گھر پہنچے ہیں تو پہلے والی جو بھی کوئی بات ہو رہی ہے مجھے کچھ پتا نہیں میں نے یہ زمنان بتانا تھا میں ایک عرصے سے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا اور وہ مکمل ہو گیا ہے اور وہ ویب سائٹ میں نے لانچ کر دی ہے اصل میں ہمیں جتنے بھی فون کالز آئیں اور جتنی بھی خواتین نے مارے ساتھ پاکستان سے رابطہ کیا چودری صاحب سے بھی میری بلا تکلف بات ہوتی رہی فون پہ تو سب سے جو زیادہ شکایت آئی وہ یہ تھی کہ بہت سارے قادیانیوں نے جو بیرون ملک ہوتے ہیں دھوکہ دے کہ مسلمان خواتین سے شادیاں کی نکاہ بھی مسلمانوں والے پڑے گئے اور بشمار ایسی خواتین تھیں جن کے دو دو تین تین بچے ہیں اور وہ وہاں پہ خوار ہو رہی ہیں پاکستان میں قادیانیوں نے انہیں بلایا نہیں ان کی پہلے بھی شادیاں ہوئی ہیں اور انہیں یہاں تک کہا جاتا رہا کہ آپ کو ہم نے ایک داشتہ رکھا ہوا ہے اگر وہاں رہنا تو ٹھیک ہے اگر یہاں آنا ہے تو ہمارے مذہب میں آؤ بڑے افسوس کی بات ہے یہ کام عیسائی نہیں کرتے علاقہ عیسائی بھی ہماری طرح کا کلچر ہے جو اس وقت گوروں کے دور میں عیسائی ہوئے تھے ہمارے لوگ جس طرح یہ قادیانی ہو گئے تھے تو وہ ہماری طرح کھاتے پکاتے ہیں ہماری زبان بولتے ہیں ہماری طرح دکھتے ہیں لیکن پاکستانی ہندو ہو یا پاکستانی سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو وہ اتنی گھٹیا عرکت نہیں کرتا جتنی گھٹیا عرکت قادیانی کر جاتے ہیں تو کچھ نے یہاں تک خواتین سے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا تھا آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے کافرکار دیا وہ غیر مسلم تو پھر ہم نے سوچنا شروع کیا اس پہ تو میں نے کہا کہ ایک ویب سائٹ میں ایسی بناوں گا جس پہ جو سابق قادیانی ہیں وہ بھی کھلن کھلا جائیں گے مسلمان بھی لیکن قادیانیوں کے لیے مجھے ایک فلٹر لگانا پڑے گا تو وہ ویب سائٹ بن گئی ہے اور لانچ ہو گئی ہے اور سارا خرچہ جو بھی ویب سائٹ کا خرچہ ہوگا انشاءاللہ میں اپنی جیب سے دوں گا تو یہ دنیا کی واحد ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کو جاننے کے لیے پہلے ایک الفن بیان ہے جس پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا اس کے بغیر آپ جانی سکیں گے اور وہ حلف یہ ہوگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ غیر مشروط یعنی وہ انگلیش میں ہے انکنڈیشنل ان کی نبوت پہ غیر مشروط اور متلقن ایمان رکھتے ہیں اور ان کے بعد کسی بھی بدہی نبوت کو جھوٹا اور کاظب سمجھتے ہیں خواب و الفاظ کے کسی بھی معنی میں نبوت کا دعویٰ کریں تو یہ جب تک آپ کلک نہیں اس کو کریں گے تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے اب یہ کادیانیوں پہ ہم نے جتنے ممکنہ فیلٹر لگانے سے وہ لگائے ہیں ان پہ ہے اگر وہ یہ سب کچھ اس کے باوجود بھی کلک کرتے ہیں تو کم از کم ان کا ضمیر تو انہیں ملامت کرے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ ویب سائٹ جو ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ویب سائٹ کا خرچہ جو بھی نکلے گا انشاءاللہ میں اپنی جیب سے دھوں گا اور آپ کے لیے فری ممیمبرشیپ اور اس ویب سائٹ کا نام ہے میں زیا بھائی سیل فون پہ نہیں تو میں آپ کو لنک بیجتا اگر میں لیپ ٹاپ پہ ہوتا تو میں بتا دیتا او زبانی رین اور شاین میٹریمونیل ڈاٹ کام جو ڈومین میں نے بھی تھی جی آر اے آئی این رین مطلب بارش ہو یا دھوپ ہو یہ ساتھ ہے نا جیون جیون کا ساتھ ہے زندگی کا تو اس لیے یہی مجھے ڈومین ملی تھی باقی بہت ساری نہیں مل سکیں تو یہ پہلا لفظ ہے آر اے آئی این رین آگے اور اور سپیس دیکھے آگے پھر سپیس شاین رین اور شاین ایس ایچ آئی این ای میٹریمونیل آگے لفظ ہے ڈاٹ کام تو رین اور شاین میٹریمونیل اگر آپ لکھیں گے یعنی بارش یا دھوپ تو آگے وہ ویب سائٹ کھلے گی اس پہ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنا نام لکھ کے الفن یہ بیان دینا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت جو نبوت کی ہے اس پہ آپ غیر مشروط اور متلکن ایمان رکھتے ہیں اور ان کے بعد کسی بھی متعید نبوت کو یہ سارا کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے اور کسی بھی طرز پر واہ الفاظ باور بھائی سوری آپ نے جو دمین کا نام بتایا ہے نا یہ اس میں سپیس تو ہوتی نہیں ہے مطلب ہے جب میں ڈوبین لے رہا تھا تب مجھے یہ ایڈریس ملا میں نے ختمیت بود بھی دیکھا میں نے اور بھی دیکھے بہت سارے ایڈریس لیکن کسی ایڈریس میں ایڈریس تو نہیں نہیں آپ گوگل کر لیں ابھی رین اور شاہین میٹریمونیل ابھی آپ گوگل کر لیں انشاءاللہ وہ آجے گی تو یہ ہے کہ ٹائپ یور نیم آگے ہے آئی بلیو ان ایڈریمونیل دارکم جی دیکھیں یہ آپ اس میں سپیس نہیں ہے ڈومین کا جو نیم ہوتا ہے اس میں سپیس نہیں ہوتی جو آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام رکھا ہے اس میں یہ سپیس ہوتی وہ تو آپ کا مینویل ہوتا ہے کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں جی سوری ویب ایڈریس جو ہوتا ہے اس میں سپیس ہوتی وہ آپ کا ہے رین آر ای 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 ڈا جی بہت شکریہ سوری میں نے یہ کہنا تھا کہ میرا ویب سائٹ کا اس پہ آپ جا کے آپ جتنے بھی لوگ ہیں جو خاص طور پر جو ایکس کادیانی لڑکیاں ہیں جو ان کے نرگے میں پھس گئی تھی اور جو دوسرے مسلمان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ فری میمبرشپ لیں اور باقی ہمارا کام ہے دو ضرورت مندوں کو قریب لے کے آنا باقی میں خاص طور پر جو ہماری لڑکیاں ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ کوئی بھی سکیپ لینے سے پہلے اپنے والدین کو اعتماد ملیں اپنے عزیز رشتہ داروں کو وہاں تک پہنچائیں جہاں سے کسی لڑکے کا تعلق ہے اور محلے سے گاؤں سے اس علاقے سے ضرور ان کے بارے میں پوچھیں اور لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے تو جب تک آپ صحیح تسلی نہ کر لیں ہر طرح سے تب تک یہ قدم کبھی نہ اٹھائیں کیونکہ بہت ساری ایسی بھی لڑکیاں ملی ان کا بھی قصور تھا کہ انہوں نے مکمل تفتیش کیے بغیر شادیاں کر لی تھی اور بعد کریں گے تو بہت سارے فیلٹر میں لگا جتنے میں لگا سکتا تھا تو اس میں میں جو سب سے پہلا فیلٹر لگایا وہ یہ ہی لگایا کہ کادیانیوں کو یہاں سے آٹ کیا جائے باقی میں ایک بات زمدن یہاں کرتا چلو کل پرسو کی بات ایک ویٹس اپ گروپ میں یہ بیس چل رہی تھی اور میشہ یہ ویٹس اپ گروپ وں فتوہ لگا اور ساری امت نے اس کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا تھا تو یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب میری امت جمع کرے گی اور بیسیت مجموعی جب کوئی فیصلہ کرے گی تو وہ کبھی غلطی پر نہیں ہوگی تو تمام جو مسلمانوں کے فرقے ہیں انہوں نے مرزا غلام قادیانی نے جب انیس سو میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی وقت اس پہ کفر کا فتوہ اس کی زندگی میں لگ گیا تھا تو پھر یہ پلین کے پاس رہتی ہے یہ پوچھتے ہیں کہ چہتر میں کیا ضرورت تھی ہمیں غیر مسلم قرار دینے کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ چہتر سے پہلے آپ غیر سرکاری طور پر غیر مسلم تھے اور چہتر کے بعد آپ سرکاری طور پر غیر مسلم ہوئے یہ ہے اس کا جواب باقی یہ بہتر چہتر تریہتر یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے آپ کبھی بھی اسلام کا حصہ نہیں تھے مرزا غلام قادیانی کا یہ دعویٰ کہ وہ نبی اللہ ہے اس کے بعد دنیا کی کسی اسلامی ریاست نے آج تک اور کسی اسلام کے کسی فرقے نے کسی مکتبہ فکر نے آپ کو مسلمان بحیثیت اجتماعی آپ کو مسلمان نہیں مانا اگر ایک کا دکہ بندے نے مانا ہو تو وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلان بندہ فلان کو بھی کافر کہتا رہا ہے مختلف جو ہمارے علماء ہیں ان کے والے دیتے ہیں فلان نے فلان کو کافر کہا ہوا ہے یہ تکفیر نہیں ہوتی یہ ایسی ہی مسئل ہے کہ کسی بستی میں ایک غلط عورت ہو اور اس کو یا ہو یا نا ہوچاند بندے کہتے ہوں کہ یہ غلط ہے تو اس کو اس بستی میں رہنے سے نہیں گروک سکتا ہاں جب ساری بستی اس کے خلاف ہو جائے کہ یہ غلط کاریوں میں ملوث ہے تو پھر وہاں اس کا رہنا محال بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ بلکل ایسے ہوا کادیانی ہو کہ آپ کے خلاف پوری امت نے تکفیر کا جو فتوہ ہے کفر کا یہ دیا تو یہ بہتر تیتر والے چکر سے نکلیں یہ سارا دجل ہے دھوکہ ہے ان کا بہت بہت شکریہ زیار سور بھائی باقی میرا میرا یوٹیوب چینل ہے تاجدار ختم نبوت اور اس میں کوئی انڈرسکور نہیں کوئی ڈیش نہیں ہے تاجدار لکھیں سپیس دے کے ای پھر سپیس ختم آگے پھر سپیس ای ختم نبوت تو میں دوستوں سے دراز کروں گا کہ اس پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں معلوماتی ویڈیوز ضرور دیکھیں اور چینل کو سپسکرائب بھی کریں بہت بہت شکریہ اور تمام دوستوں کا بھی شکریہ جزا بہت شکریہ سید سمر رزوی صاحب کی آرہی آپ نہیں آرہی دوست صاحب بہت دیل سے بعد آئے ہیں مرخ حضر لازم پروگرام میں بھی ایسی ہوا تھا آپ کی واد نہیں آرہی تھی کانڈلی جو ہے نا یہ اس کو سلوشن نکال لیں کیونکہ دو پروگرام مس کر لئی ہیں آپ نے بلکل بھی آواز نہیں آتی بریک ہوتی نبید افضل صاحب مرسا السلام علیکم نویل صاحب آپ کے واز کب اس سیم ایشو ہے کیا آپ جس ڈیوائس سے ہیں وہاں پہ آپ نے وی پیئن وغیرہ تو نہیں انسٹال کیا ہوا اگر کو وی پیئن انسٹال کیا ہوا اس کو ڈی اکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ جائن کریں وی نہیں نویل صاحب کوئی بات نہیں آرہی ہمارے ساتھ ہے سید مصباح حسن ہے اسلام علیکم اسلام علیکم حواظ آرہی ہے آپ سید مصباح شاید ان کے ابھی کوئی اشیو ہے ازر شیخ صاحب ہے اسلام علیکم سید کیا چاہ لے تو میں بس سید رہا ہوں جی آپ کا سارہ پہلے اس پہ سن رہا تھا اور میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجھے تو بہت سارے ماشاءاللہ نظر آرے میں تو اپنا خاص طور پہ آپ کو سنتے ہی سنتے ہیں بڑی توجہ سے بھی 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 بات ہوتی رہتی ہے اپنے ہمارے جو اوپر تلچی ٹوپی والے بھائی جن بیٹھے ہوئے کے نام ان کا س ایسے چودری صاحب تو میں کوئی اپنا کچھ میں بیان نہیں کرنا بس میں حاضر ہوا تو حاضر لگانے کے جزا کاللہ جب جب جزا کاللہ اگر ایک دو حربی کے کلمات سنا دے جو مرزا صاحب نے لکھے ہیں تو دن خوش ہو جائے تھوڑی دیر کیلئے چلو موسم صحیح ہو جائے جی جی ضرور سناتے ہیں جی بہت شکریہ سید سمر عزوی صاحب تشریف لائے السلام علیکم علیکم السلام آپ کا باز پہنچ کیے آپ تو بڑی کھڑک کے آ رہی ہیں لگتا پھر کچھ ہو گیا لگتا پھر نشان ہو گیا نشان سمر عزوی صاحب نشان ہو گیا ڈاکٹ صاحب سے یہ درخواست کر دیں کہ موڈیم کے پاس چلے جائیں شاید دور ہیں تو بیچ میں کوئی دیوار بغیر آ رہا ہو تو آواز پسر پڑتا ہے اگر وہ موڈیم کے پاس چلے جائیں تو شاید ان کی آواز کلیر ہو جائے چلیں جی ڈاکٹ صاحب دوبارہ آتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ناس شریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختیام کرتے ہیں حضر شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ مرزے کی بھئییں سنا دیں لیکن چلیں وہ جو ان کا ہے نا مبشر کالوں وہ جو کہتا ہے قبر میں دو سوال ہونے ہیں مرزائی سے چلیں اسی کی اکٹنگ تھوڑی سی کر لیتے ہیں تو مرزا غلام محمد کادیانی کے جو یہ اوٹ پٹا گلا ہمیں ان کو بھی بیج میں شامل کر لیتے ہیں وہ اس نے عبدال مالک کا قصہ سنایا تھا اس نے مبشر کالوں نے تو ہماری جماعت میں ایک عبدال مالک صاحب ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت ان کے گھر تشریف لے گئے رات ان کے ہاں قیام کیا عبدال مالک صاحب بہت خوش ہوئے سوچنے لگے کہ حضرت مسیح مطر پہلی بار ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں بڑی آؤ بھگت کی ان کی بہت خدمت کی رات کے وقت حضرت سانپ جب سونے لگے تو کیا کیا اپنا جوتا مبارک اتارا اور سو گئے رات کو خواب میں ننگی ننگی عورتیں دیکھیں وحیات قسم کے خواب دیکھیں جب صبح ہوئی تو مرید کو آواز دی میاں عبدال مالک ادھر آؤ عبدال مالک نے سوچا کیا گستاخی ہو گئی ہے حضور صبح صبح بکار رہے ہیں جب عبدال مالک حضرت صاحب کے پاس گیا تو حضرت صاحب کہنے لگے یا عبدال مالک دیکھو میری ایک جوتی گم ہو گئی ہے ملنی رہی عبدال مالک بڑا پریشان ہوا کہ حضرت صاحب مسیح مطر پہلی بار میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اگر جوتی نہ ملی تو بڑی بدنامی ہوگی ادھر ادھر بیچارہ ڈھونڈتا رہا جوتی نہ ملی آخر اس کے دل میں خیال آیا بیچ میں چاہ بھی بیتا آخر اس کے دل میں خیال آیا کہ جوتہ کہیں کتہ وہاں بھی جوتہ نہ ملا اتنے میں حضرت مسیح مطر نے پیچھے سے آواز دی میا عبد المالک آجاؤ جوتہ مل گیا ہے جوتے کے ساتھ کیا ہوا تھا جوتے کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ رات کو حضرت صاحب جب سونے لگے ایک جوتہ اتارا اور دوسرا جوتہ اتارنے سے پہلے ٹونک وائن اور افیون نے اتنا زور مارا کہ حضرت صاحب کو جوتہ اتارنے سے پہلے ہی نید کی وادیوں میں دھکیل دیا اور حضرت صاحب اپنا دوسرا جوتہ اتارنے ہی بول گئے صبح جب ہو شاہی ٹٹولہ تو دیکھا کہ میں نے عبد المالک کو ایسی بگا دیا جوتہ تو میرے پاؤں میں مجود ہے تب آواز دی کہ عبد المالک آجاؤ عبد المالک بچارہ جو کتے کے پیچھے باغ رہا تھا کہ جوتہ شاید کتہ لے گیا ہو جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جوتہ تو واقعی کتے کے پاؤں میں مجود تھا سب احمدی زور سے کہیں یا جلاش مرزا صاحب کے دو بابرکت الہامات ہر احمدی کو سننے چاہیے مرزا صاحب فرماتے ہیں دو اسطرے اور اتر کی شیشی ایک اور بابرکت الہام ہوا موں کالے پیٹ بھٹ گیا بیمار بہت ہی چیخیں مارتا ہے جاتے ہوئے میں تمام احمدی وں کو حضرت صاحب کی استغراق الہی جلاش کا ایک عظیم و شان واقعہ بیان کرتا چلو حضرت صاحب کی ایک مرید ہوا کرتے تھے میاں محمد علی لہوری وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور مسیح مود بٹالہ کی طرف روزگار کی تلاش میں گئے کچھ راستہ ہم نے پیدل تیہ کرنا تھا جب پیدل جا رہے ہیں کچھ راستہ تیہ کیا یہ حضرت صاحب کا استغراق الہی جلاش کا عظیم و شان واقعہ ہے ایسی روحانیت اس میں پائی جاتی ہے کہ آپ کو ایسے نشاتاری ہوگا جیسے مرزا صاحب کو افیون اور ٹانک وائن سنگ آدھا راستہ کیا حضرت صاحب کے ایک پاؤں کا جوتا اتر گیا لیکن جلاش کی یاد میں اتنے مست تھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جوتا اتر گیا جب کافی دور آگے گئے تو حضرت محمد علی لہوری صاحب نے سید محمد علی شاہ نے بول کیا کہ حضرت صاحب کے پاؤں کا جوتا ہی نہیں ہے ارز کرنے لگے اے مسیح موتر آپ کے پاؤں کا جوتا کی در گیا تو حضرت مسیح موتر نے غور کیا تو کہنے لگے سید محمد علی شاہ مجھے نہیں پتہ چلا کہاں جوتا گر گیا محمد علی شاہ صاحب پیچھے آئے جوتا اٹھایا حضرت صاحب کو دیا تو پھر آگے کا سفر کیا حضرت صاحب پتہ نہیں کتنوں سفر بغیر جوتے کے ایک پاؤں پہ ون ویلنگ کرتے جا رہے ہیں انہوں کو پتہ نہیں چلا کہ میرے پاؤں کا جوتا نہیں ایسا بے ہوش آدمی ایسا بے ہوش آدمی میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا نہیں سنا امان داری کی بات ہے کہ یہ ہم دوست کہتے تو ہیں نا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ نشہ کرتے تھے اور جو ہے اس نشے کی وجہ سے یہ ہوش نہیں رہتی تھی مجھے نہیں لگتا کہ نشہ بھی اتنا خطرناک ہوگا کہ مدلی شاہ نے نہیں بتا حضرت صاحب کو نہیں پتا چلا کہ جو تا گیا پتا نہیں کون سا جو نشہ کرتا تھا میری سمجھ سے باہر ہے خیر آگے چلیں جی اس کو شاعر کی زبان میں ترجمہ کر لیتے ہیں شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے پتا نہ لگ دا سی جتی ڈگ پیدہ تی دا واس نب وط د اے س نشہ دا پتا نب لگ دا سی جتی ڈگ پیدہ تی دا واس نب وط د اے س نشہ دا پین چھن لے که اب دی کزن دی نال پین چھن لے که دی کزن دن کارو وچو چوڑیا فرار ہو گیا پیسے لے کے جیڑی توں کتاب نہ لکھی گندہ تیرا لوکاں چو بیار ہو گیا تو یہ تھے ہمارے مسیح موت پر لانا تو لانا ہے یہ مبشر کالوں کے تقریر تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے میں نے اور یہ دونوں واقعات جو بیان کیے ہیں جو کادینی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ جو جوتی پہن کے سونے والا اور یہ جو تھا جوتا گم ہونے والا کسی کادینی کو کوئی شک کو میں پہلے ارز کرتا ہوں کہ میں جہاں کوئی شاعری پیش کی جائے جہاں کوئی بھی چیز دنیا کی پیش کی جائے ایک ایک لفظ جو ہے اس پروگرام کا اس کو ثابت کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے پیش نہیں کریں گے انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن بات جو ہے وہ سچ پیش کی جائے گی وہی پیش کی جائے گی جو حقیقت میں وقوع پذیر ہو چکی ہے کیونکہ کادینیوں نے مرزا غلام کادینی کی اور اپنا کادینی کا لٹریچر پڑھا نہیں ہوا اس لیے ان بیچاروں کو لگتا ہے کہ یہ مول بھی تمسخر اڑاتے ہیں جو مول بھی جو ہے یہ بھنڈ بنے ہوئے ہیں یہ مرسی بنے ہوئے ہیں ہم مرسی نہیں بنے ہوئے مرزا صاحب کی کتابیں ایسی ہیں کہ جو بندہ پڑھ لے ان کو اس کو مجبوراً مرسی بننا پڑھتا ہے جب بھی وہ کتابوں کو بیان کرے گا بغیر مرسی بنے مرزا غلام کادینی کی کتابیں بیان نہیں ہو سکتی یہ میری بات لکھ لیں تو یہ سارا کچھ جو ہے جو مرزا غلام کادینی کا لکھا ہوا بیان کیا ہوا اس کے مریدوں کا لکھا اس کے بیٹے کا لکھا ہوا اس کے جس نام نام جو شابی ہیں ان کا لکھا ہوا ہے تو ہم تو بیان کرتے ہیں بھئیہ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولوی گالیاں نکال رہے ہیں تمسکر اڑا رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں ہمارے بیان کرنے سے آپ کو یہ لگتا ہے تو جس دن آپ نے یہ غیرت کر لی کہ مرزا غلام کادینی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے دماغ کی جو چٹنی بنے گی نا اس کا کوئی حد دور صاحب نہیں ہے آپ پاگل ہو جائیں گے یا آپ ملحد ہو جائیں گے اور اگر خدا تعالیٰ نے توفیق دی تو اس بندے پہ ایک دو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ آپ لانے ڈال کے مسلمان ہو جائیں گے ساری آپ پڑھیں نہیں سکتے کوئی دنیا کا بندہ ساری پڑھیں نہیں سکتا سوائے اس بندے کے جو کسی کو تبلیغ کی قرد اپنے امان کا پکا اور تبلیغ کی قرد سے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے ورنہ اس کا عقیدت رکھتے ہوئے اس کی یہ ساری جلدے نہیں پڑھ سکتا یہ میرا چیلنج ہے بارال ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسمان علی بھائی موجود ہیں اینڈ پہ ناد شریف پڑھیں گے لیکن ناد شریف سے پہلے میں چاہوں گا کہ فائنل تاثرات علی بھائی ایسے چوری صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے لے لیے جائیں اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جی زیادہ بھائی میں آپ نے یہ جو اتنے ایمان افروز واقعات سنائے ہیں تو کنکلوجن پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے مرزا صاحب کے جو بہت زیادہ پاک اور متبرک قسم کے جو اربیک جو ان کی پبلکیشن ہوئی ہے بک کی اس میں سے کچھ لوگوں کے انفرمیشن کے لیے پیش کروں جو برکتیں جو ملنگ ملنگنیاں حاصل کر لیں تو یہ ان کی کتاب سے لیے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اپنی کنکلوجن کے لیے تو وہ یہ ہے ان کی اربی بک جس میں پچھلی سٹریم میں کیا تھا اور ہمارے ایک بھائی نے ڈمانڈ بھی کیا تو وہ ہے میں شروع کرتا ہوں آج ہماری گائے نے گوبر نہیں کیا آج ہمارے دوست نے پخانا نہیں پھر اس کو جلاب کی حاجت ہے حرام نہ کھا کتے کا گونھ کھا لے پھر آگے فرماتے ہیں بہت ہی متبرک یہ قسم کے یہ ہے ان کی رائٹنگز تو یہ فرماتے ہیں اے میرے سردار اب یہ ان کا کوئی مرید ہے وہ ان سے بات کر رہے ہیں اور یہ مرزا صاحب جو ہیں وہ سردار ہے اے زید تو کتنی روٹی کھاتا ہے اے میرے سردار سالن سمیت دس روٹییں کافی ہیں اے میرے سردار مینڈک کے انڈوں کے بارے میں تیرا کیا فتوہ ہے شافی کے نزدیک حلال ہے اے میرے سردار گو کے انڈوں کے بارے میں تیرا کیا فتوہ ہے حلال ہے مزے سے کھاؤ اے میرے سردار ٹڈڈے کے انڈوں کے بارے میں تیرا کیا فتوہ ہے حلال ہے بغیر کرہت کے کھاؤ لو جی یہ ہے ان کے ناشتے کی ریسپی جو میں نے پڑھ دی ہے باقی یہ ملنگ ملنگ نہیں ہے اس کے آملیٹ بنا لیں گے ٹڈڈی کے بھی گو کے بھی اور پتہ نہیں اس کے کتے کے گون کا کیا کریں گے اس کو تڑکا لگا کے کھائیں گے یا ویسی کھائیں گے تو بہرہ یہ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ چور صاحب چور صاحب آپ کا مائک آف ہے چودری صاحب لگتا ہس تو نہیں رہے آپ کی آواز آ رہی تھی میں سنوڑا تھا تو میں تو یہی پگام دینا چاہتا ہوں ان کو کہ یہ جو اس سرکس میں جاتے ہیں یہ وہاں لینے کیا جاتے ہیں اور وہاں سے لے کے کیا آتے ہیں یہ خود ہی سوچ لیں وہاں ان کے سامنے جو بیتے ہیں وہ بھی جوٹ ہیں جو چندے یہ دیتے ہیں وہ چندے اسلام کے ساتھ ان کا تلق نہیں ہے جو ان پہ شادیوں پہ پبندی ہے اس کو گوھر سے دیکھ لیں اس سرکس میں یہ بادشاہ ان کے پیش ہوئے ہیں وہ جوٹ سارا بولتے ہیں ان کے مربیان یہ جو حوالے دیتے ہیں ویسے ڈرادرا کے افریقہ سے ایک ہماری ملنگنی نے لکھا ہے کہ اس نے کریڈر کارڈ کے پیسوں سے چندہ دیا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دو بینسے دے دی سب جوٹ ایسے ایسے ڈرام میں گڑ گڑ کے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ان ملنگنیوں کے سامنے کہ آپ ایک ڈبا لے لیں اور ڈبے میں ڈال لیں اور ایک طرف ڈبا رکھنے ایک طرف اس جو گدی نشین ہے یہ جو شکیرہ گوڑی اور لیلہ گوڑی پہ چڑھا ہوا ہے ایک طرف اس کو خاطر لے لیں ڈبے کی زیادہ سنی جائے گی تو جا کے یہ کیا لینے جاتے ہیں اس سرکس میں اور وہاں سے پھر لے کے کیا آتے ہیں پھر جب اس طرح کی حقیقتیں ان کے سامنے آتی ہیں لوگ ان سے سوال کرتے ہیں اب یہ کلٹ کو تو سوال کر نہیں سکتے اور ان کو اسلام پہ نام پہ ملے ہوئے ہیں پچاس قسم کے چندے اخراج کی سزائیں ہیں گلی گلی ان کی ماں بین ویٹیوں کی تضلیل ہے خود ہی دیکھ لیں یہ کس کلٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کے چندوں کا حال ہو رہا ہے کوئی گوڑوں پہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا میں نے تو سنا تھا پہلے لیکن ربوہ کے اندر میں نے خود جا کے گوڑے دیکھے تھے ان کے وہ جو پرائیٹ سیکرٹری کو میں نے مل کے تو میں اندر گیا تھا وہاں پہ بہترین قسم کے گوڑے اربی گوڑے وہاں پہ تھے میں نے خود دیکھے بڑی بڑی نسلی اچھی اچھی گائے تھی بینسیں تھی اندر تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ان ملنگنیوں کے چندے پہ یاشی کر رہے ہیں اور یہ ملنگنیاں ہیں یہ انٹرنیشنل بکاری بنے ہوئے ہیں دنیا کا کوئی دفتر دے لیں ویل فیر کا وہاں قادیا نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو سوچیں گلی گلی زلیل ہو گئے ہیں یہ اور ایتی جو قصر ہوتی ہے وہ مردہ نکال دیتا ہے وہ چھنے کے اخراج کے نام پر نہیں کی تضلیل ہوتی ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے یہی میرا پیغام ہے اللہ کریں اس کے بول کریں جزاک اللہ چاہتا ہے بہت شکریہ بنتر حالیس بھی رکھتا ہے میرا تو ایک ہی پیغام ہے میشہ سے اس لوگوں کے لیے کہ اگر آپ واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہیں اور مجھے علم ہے کہ بہت بڑی تعداد آپ کی ایسا سمجھتی ہے تو آپ یقین کریں آپ کا اس کلٹ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ جالساس ہیں یہ دھوکے باز ہیں اور یہ ہر ایک کا یہی اپینین ہے ان کے بارے میں تو آپ انہیں چھوڑ دیں اور آپ ان کے بارے میں اگر شک ہے تو آپ انہیں کی کتابیں پڑھیں ہم آپ کو کوئی مشورہ اور نہیں دیتے اور جو کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے بھی پڑھیں اس سے بعد بھی پڑھیں پوری کی پوری کتاب پڑھیں تو ہماری اللہ سے تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے اور اپنے رضا حاصل کرنے والوں میں شامل کرے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ایک آخری کالر ہے ان کو لے کے تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ناز شریف ہوگی اور اس کے بعد پروگرام کا کام کرتے ہیں زیارسل بھائی میں ایک منٹ کے لیے معذرت چاہتا ہوں روک رہا آپ کو میں یہ بھول گیا تھا بتانا کہ یہ ویب سائٹ پانچ زبانوں میں ہے جو جن ملکوں میں انگریزی نہیں بولی جاتی جو بڑی زبانیں ہیں ان میں میں نے اس کو رکھا ہے شروع میں یہ اکشن جونسی بھی زبان آپ چننا چاہیں آپ چن سکتے ہیں تو یہ ویب سائٹ انگلیش میں بھی ہے فرنچ میں بھی ہے سپینش میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور زبان زبان ہے اس کا بھی اس میں بعد میں ہم اضافہ کر دیں گے اور میں نے وہ یہ سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے کوئی اس میں بددیانتی نہیں میری میں نے لفظ ناجی کہنا تھا تو شاید میرے موہ سے ناری نکل گیا ہے تو وہ ناجی فرقہ جس کو یہ کہتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وہ ناجی فرقہ ہیں تو فرقے وہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہے غیر مسلموں کے بارے میں کوئی حسی بات نہیں تھی بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بابر بات صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے رین اور شاہ رین اور شاہین میٹرومنیل تو اس پہ جو ہے یہ ایکس ایکس جتنے بھی قادیانی ہیں وہ جن کے پروبلم سوچل پروبلم ہیں جو ان کے ان کے سلوشن کے لیے آپ یہاں پہ آج سکتے ہیں شادی بیعہ کے معاملات ہیں اور سوشل ایشیوز ہیں ان کے سلوشن کے لیے آپ اس ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں اور مسلمان بھائی بھی اس ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ ہے کوئی بھی اس کی فیس بغیرہ نہیں ہے اس کا لنک میں نے یہ کمنٹ سیکشن میں بھی دے دی ہے تو آپ اس ویب سائٹ کو لازمی وزٹ کریں اور اس کی فری جو میمبرشپ ہے وہ اثر کریں ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں عمران حسین صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران صاحب سوری عمران صاحب آپ کا بھی جو ہے نا وہ ایشو ہے کوئی مائک کا آپ کے باز نہیں آرہی تو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ تشریف لائیں تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی آپ کی آواز نہیں آرہی تھی بالکل بھی کٹ کٹ کے آرہی ہے میں گزارش کروں گا عثمان علی صاحب سے کہ وہ ناشری پیش کریں اور اس کے بعد پروگرام کا کتام کریں جیز یا بھائی میری آواز آرہی جی آپ کے آرہی جیز یا بھائی وہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے ابھی کہا کہ ان کو قادیانیوں کی بک سے جب پڑنا پڑے گا تو مراسی ہونا ہی پڑے گا تو میرے کے حال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں تو یہاں آپ سب حسان بن ثابت ہے ماشاءاللہ وہ جب آپ کی تاریخ بیان کرتے تھے نبی پاک سکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ان کو کفر کا جواب ان کو دیتے تھے ان کی طرف مو کر کے تو کسی نے روکا تو آپ کو حدیث کا پتہ ہوگا مجھے بس تھوڑا مقموم پتہ ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ کہ جنہوں نے روکا ان سے کہا آپ سے بہتر تھے جنہوں نے مجھے یہ تو ان کو کفر کا جواب دیتے تھے تو ان کو تو ہم کفر کا جواب ان کے کفر کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن مراسی یا ایسے کوئی ورڈ کے لیے میرے خیال سے کوئی اچھی بات اچھا ورڈ نہیں ہے جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو کفار اور مشرقین تھے وہ اتنے بڑے گستاخ اور مقواسی نہیں تھے جتنے یہ مرزئی ہیں بارہ آپ کی بات یہ ہے وہ درست ہے آپ کی بات درست ہے میں نے تو یہ ان کو کیونکہ یہ کہتے ہیں تو ان کے لئے الزامی جواب ہی میں نے دیا تھا اگر آپ کے لئے مراسی پونا ہے یہ تو یہ پھر مرزے غلام قادمی کی کتاب ہے تو پھر ایسے یہ میرا کہنے کا مقصہ ہے یہ بارہ اینات بڑھتا ہوں سمام احباب حلی اللہ علیہ وسلم نا کوئی عمل ہے نا میں پارسہ ہوں میری بات تیرے کرم سے بنی ہے تیری ذات سے موتبر ہو گیا میری بات تیرے کرم سے بنی ہے میری بات تیرے کرم سے بنی ہے میرے مصطفیٰ کے جو در کا غدا ہے حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے میری مصطفیٰ کے جو در کا غدا ہے حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے تیری نظر رحمت کا طالب ہوا ہوں تو میری بات تیرے کرم سے بنی ہے میری بات تیرے کرم سے بنی ہے جہاں مانگتا ہوں جہاں مانگتا ہوں وہ زہرہ قدر ہے مجھے ناز ہے تو اسی بات پر ہے جہاں مانگتا ہوں وہ زہرہ قدر ہے اور مجھے ناز ہے تو اسی بات پر ہے مجھے ناز ہے تو اسی بات پر ہے علی کے فقیروں کی صف میں کھڑا ہوں تو میری بات تیرے کرم سے بنی ہے میری بات تیرے کرم سے بنی ہے اور یہ شیر نات کا ڈٹ صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے ان کی باتوں سے جن میں قادیانی بھی شامل ہے بہت اثر لیا اور دل پہ ماشاءاللہ ان کی باتیں اثر کر جاتی ہیں اور ایک فیملی نے جب اسلام قبول کیا تو تب ان کا دل کہتا ہوگا میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے آقا مولا کا میری طرف ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے مولا کا میری طرف ہے کا میری طرف ہے ارے میں تو بھولی ہو ایک صدا ہوں تو میری بات تیرے کرم سے بنی ہے مولا کرم سے بنی ہے میری بات تیرے کرم سے بنی ہے بھٹکنے سے آقا بھٹکنے سے آقا نے مجھ کو بچایا تیرے ہی کرم سے زیانے کمایا تیرے ہی کرم سے زیانے کمایا تیرے ہی کرم سے زیانے کمایا تیری رحمتوں سے ہی میں پرزیا ہوں تو کیوں نہ کہوں میری بات تیرے کرم سے بنی ہے مولا کرم سے بنی ہے میری بات تیرے کرم سے بنی ہے میری بات تیرے کرم سے بنی ہے جزاک اللہ عزیز سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوشگلوب ہے اللہ تعالی دے زورے کلم اور زیادہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی اسمان علی بھائی اللہ تعالی آپ کا اس ٹائم کو آپ کی خدمت کو آپ کے اس نظرانے کو قبول فرمائے کل جو ہے ڈاکٹر ہولی سپیرت صاحب کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستانی وقت کے مطابق رات دس وجہ جو ان کے سیریز چل رہی ہے اسی کی نیکسٹ اپیسوڈ ہوگی تو تمام حباب سے گزارش ہے کہ کل کا پروگرام لازمی دیکھیں اور جاتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائے گا نئے آنے والے ساتھ بھی چینل کو لازمی سبسکرائب کر جائیں کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں جاتے ہوئے نعرہ لگا دیجئے تاج دار ختم نبوت زندہ باد اتفاق پوچ زندہ باد پاکستان فائندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ